موسیقی مر چاؤں تو ہے میرا او ایک اپن صدیشی میرا او من صدیشی میرا او من صدیشی موسیقی 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 بھگوان نے پرتیک نسان کو پرتیک وستو کو پرتیک راشتر کو سوالم بھی بنایا ہے آتمنیر بنایا ہے اور پرتیک ماناؤں سے لے کر کے پرتیک راشتر سوالم بن کے ساتھ جینا چاہتا ہے سوالبیمان کے ساتھ جینا چاہتا ہے بھگوان نے ہمیں یہ دو ہاتھ دے رکھے یہ ہمارے سوالم بن کے ہیتو ہیں یہ دو پیر دے رکھے ہیں اس سے ہم سوالم بھی اپنے پیروں پر کھڑے ہیں نہیں تو ہمیں ویلچئر پر چلنا پڑے گا ہاتھ نہیں ہوں گے تو ہم اپنا کام نہ کر پائیں گے تو جیسے بھگوان نے انسان کو سوالم بھی بنایا ہے اگر ہم سوالم بھی نہ ہوتے تھوڑی دیر کے لئے سوچو ہمارے ہاتھ اپنے نہیں ہوتے ہمارے پیر اپنے نہیں ہوتے ہمارا اپنا دماغ نہیں ہوتا تو کتنا کشٹ ہوتا ہے کچھ بیمار لوگوں کو چھوڑ دیجئے اور وہ جب پراولم بھی ہو جاتے ہیں تو کتنا ان کو کشٹ ہوتا ہے جن کا اپنا دماغ کام نہیں کرتا ہے ان کی ماتا پتا سے پوچھ کے دیکھیں ان کی حالات کیا ہوتی ہیں جن کے اپنے پیر نہیں ہوتے ان کو پوچھئے کہ پراد ہنتہ میں کتنا دکھ ہے جن کے اپنے ہاتھ نہیں ہوتے ان سے پوچھ کے دیکھیں کہ پراد ہنتہ میں کتنا دکھ ہے سب ہیں ہمارے پاس ساری شکتیں ہمارے پاس میں جان بھی ہمارے پاس میں ہیں سخح سانتی اورجہ سب کچھ ہمارے پاس میں ہم سوالم بھی ہیں لیکن اس کا پریوگ تو کرنا پڑے گا ہم کو ہمارے پاس میں جیان ہے یعنی ہم اس کا پریوگ نہیں کریں گے تو پھر ہم دوسرے لوگوں کی غلامی پر دوسرے لوگوں کی عدین ہو جائیں گے ہاتھ ہیں ان سے کام نہیں کریں گے پیر ہیں ان سے چلیں گے نہیں تو پھر ہمیں جیون میں کبھی سکھ نہیں مل سکتا سمردی نہیں مل سکتے آگے نہیں بڑھ سکتے جیسے ہمارے پاس میں سب کچھ ہے اب اپنے شریر بلکا اپنے منو بلکا اپنے بدھی بلکا اپنے آتما بلکا پریوک کر کے ایک وقت دنیا میں کتنی مجھائی پر پہنچ جاتا ہے ایسی ہی جو راشت سوہ کا پریوک کرتا ہے جیسے ہم اپنی سوہ عالم بن اپنا عالم بن لے کر کے ہم آگے بڑھتے ہیں خود تو سامجھ ایک اکشتر میں راجنیت اکشتر میں آرت اکشتر میں آدھیات میں ککشتر میں ہم اتنی بڑی موچائیاں پا سکتے ہیں ان کا کوئی آقلن نہیں کر سکتا حسیم ایسی ہی جو راشت اپنی شکتیوں کا اپنے دیش کے ناغریکوں کی شکتیوں کا اپنے دیش کے ناغریکوں کے شم کا اپنے دیش کے ناغریکوں کے شاریرک شم کا بدھک شم کا جو اپنے دیش کے سنسادنوں کا پورا اپیوگ کرتا ہے وہ راشت سوہولم بھی بن جاتا ہے آج ہم اپنے دیش کے ایک سو پندرہ کورو لوگ یہ راشتے سمپتی ہیں میں ایک ویکتی بعد میں ہوں میں پہلے راشتے کی سمپتی ہوں اسے دیش کے پر میرا ادھکار ہے اور دیش کے سنسادنوں پر میرا ادھکار ہے ناغریکوں کے ادھکار ہیں ناغریکوں کے کچھ کرتبے بھی ہیں جدی ہمیں دیش کے ایک سو پندرہ کورو ناغریکوں کی شاریرک شمتہ کا ان کی بودھک شمتہ کا دیش کے نرمان کے لیے سرچن کے لیے ویکانس کے لیے اتھان کے لیے ساولم بن کے لیے اس کے آدم نربھارتا کے لیے پورا اپیوگ کریں اور دیش کے سنسادنوں کا پورا اپیوگ کریں تو دیش کو کتنی اُچھائی تک ہم لے جا سکتے ہیں اس کے بارے میں جرح سوچئے ہم دیش کو خاد دیانوں میں ہم آدم نربھر بنا سکتے ہیں خاد دی تیلوں میں ہم آدم نربھر بنا سکتے ہیں ہم دگد میں آدم نربھر بنا سکتے ہیں ابھی اپنا دیش آدم نربھر ہے نہیں خاد دیانوں میں ہم آدم نربھر نہیں ہیں پوری طرح سے دالیں ہمارے ہاں باہر سے آتی ہیں ابھی بھی ہم بنا سکتے ہیں لیکن ویسا پیتر نہیں کرتے ہیں ہماری نیتیہ سرکار نے ایسی بنا رکھے ہیں کہ یہ دیش جتنا دریدر رہے جتنا گلام رہے جتنا بیچارہ رہے جتنا لاچار رہے یہ دیش کے لوگ جتنے کمجور رہے انپڑ رہے اسکشت رہے بدحال رہے ان کے دردشہ رہے جتنے گریب رہے بھوکے رہے انپڑ رہے اتنا ان کے اوپر ہم زیادہ ساشن کر پائیں گے اس طرح کے نیتیاں بنائی گئے ہیں دیش کی ہم دیش کو خاد دیانوں میں دالوں میں خاد دی تیلوں میں دگد میں ہم آدم نربھر بنا سکتے ہیں وستروں میں اس پورے دیش کو ہم آدم نربھر بنائی نہیں سکتے پوری دنیا کے اندر ہم اپنے وستروں کا اور زیادہ نریات کر سکتے ہیں سے پہلے ہم نے کیابی بھی ہوتا ہے آنشی کروپ سے لیکن ویدیشوں سے کتنا ہمارے ہاں پر یار نہ آتا ہے کمپنیاں لاکھوں لاکھوں کروڑ روپے ہر سال کماری ہیں ہمارے دیش کے ناگرکوں کو وستر بھیج بھیج گئے ہمارے دیش میں کس چیز کی کمی ہے ارے ہم کپاس اتنا بہو سکتے ہیں آئیے تو کمپانی میں ہونے والی اتنا جادہ ہم کپاس بہو سکتے ہیں اتنے اچھے وستر بنا سکتے ہیں اور کئی طرح کے کھیت سے تو سارا کا سارا وستر تیار ہوتا ہے چاہے اب تو یہ جو جیسے مجھے کسی بھائی نے یہ وہ دے رکھا ہے ریشم کا میں ریشم پہنتا نہیں لیکن میں نے یہ ابھی جیسے ابھی پہنا ہوا ہے کیونکہ وشد روپ سے اہنسک طریقے سے بیہار کے کسکشت رہے وہاں پر یہ تیار ہوتا ہے اہنسک ریشم بھی ریشمی وستر سے لے کر کے خادی کے وستروں سے لے کر کے تمام طرح کے سندر سے سندر گرم وستروں سے لے کر کے اشن وستروں سے لے کر کے تھنڈے کپڑوں سے لے کر کے گرم کپڑوں سے لے کر کے سب کچھ اپنے دیس میں ہم بنا سکتے ہیں تو روٹی کے سندرب میں کپڑا کے سندرب میں مکان بنانے میں جو میٹیری لگتا ہے اس میں لوہاں اور سمنٹ اور ایٹ اور پتھر اور کیا لگتا ہے اس کی ساج سجا کے لیے اور لائٹنگ آدھی کے لیے وہ سارے سامونوں میں بھارت حتم نرفر ہو سکتا ہے لیکن ابھی بھی اس دشاں میں ہم نے پون سفل تارجیت نہیں کی ہماری روٹی کے اوپر ویدیشیوں کا اپنی انترن ہے ہماری بیٹیوں کے اوپر ویدیشیوں کا اپنی انترن ہے روٹی سے لے کر کے بیٹی تک کھیت سے لے کر کے پیٹ تک ہماری دیش کی بیٹیوں کو ویدیشی کمپنیوں نے اس طرح سے برگلایا ہے ان کی وستر دیکھو ان کی ویشہ بھوشہ دیکھو ان کے روپ ساج سجا کی سامان دیکھو ان کی بھاشہ دیکھو ان کے ویچار دیکھو تو پورے دیش کو بری طرح سے نشٹ کرنے کے لیے برباد کرنے کے لیے تباہ کرنے کے لیے پوری یوجنہ بنائی ہوئی دیش کے کھیت سے لے کر کے کھیت سے دروٹی پیدا ہوتی ہے بیج سے لے کر کے خات سے لے کر کے کٹناسکوں سے لے کر کے اس طرح سے دیش کو بری طرح سے اب ویدیشی کمپنیوں نے اپنے کروڑ پنجوں میں اس کو جھکڑا ہوا ہے بری طرح سے دیش کو روندہ جا رہا ہے دیش کے کھیت پر ویدیشی کمپنیوں کا دیش کے بیز پر کھات پر کٹ نہ سکو سب بیز بونے سے لے کر کھریدنے تک ویدیشی کمپنیوں کے ہاتھوں میں دیش کو شوپا ہوا دیش کی کھیت پر ویدیشیوں کی حملہ ہماری روٹی پر ویدیشیوں روٹی ہماری ویدیشیوں کے نرن ترہب ہے اب تو پہلے تو ہم نے ویدیشی کمپریوں کو بیجی دینے کی عنویتی دی تھی اب تو جیوریٹک موڈیفائیڈ بیج دیش کی روٹی پوری طرح سے ویدیشیوں کے نرن ترہب آ جائے کیونکہ اس دنوں میں اور ایسی ہی چلتا رہا تو دیش کی روٹی پر ویدیشیوں کا کبجہ دیش کے کھیت پر ویدیشوں کا قبجہ دیش کی بیٹی پر ویدیشوں کا قبجہ دیش کے ارتھ ویبستہ پر ویدیشوں کا قبجہ آرتھک دوہن چارترک دوہن شاریلی کے دوہن ایسے اتباد بناتی ہیں جس کو کھا کھا کر کے دیش کے کروڑوں لوگ بیمار پڑ جاتے ہیں ان کو کینسر سے لے کر کے ٹی بی سے لے کر کے ارتھرائٹس سے لے کر کے لیورکس کی تمام طرح کی بیماریاں ہو جاتی ہیں کولڈنگ سے لے کر کے تمام وہ چیزیں پیجابرگر سے لے کر کے وہ ساری چیزیں جس سے کہ دیش کے کروڑوں لوگ بیمار ہو جائیں ان کو کھا کھا کر کے پھر ان کی دوائیاں کھائیں معنی ہمارے آہار پر ہماری بیچاروں پر ہماری سوچ کے اوپر سب جگہ ویدیشیں ہی اندر میں کہہ رہا تھا روٹی پر کپڑا پر ہم جو مکان بناتے ہیں ان پر بھی کتنے گھر سے کہتے ہیں میرے ہوں اٹالین پتھر لگا ہے بڑی گھر سے کہتے ہیں دیکھا ہرے تو ہندوستانی ہے ہندوستان کا پتھر پوری دنیا کے ملک مگوار ہے اور تو مکان میں ویدیشی پتھر لگا ہے ہرے اپنے دیش میں کسیز کی کمی ہے خوبصورت سے خوبصورت پتھر ہمارے دیش کی پرانی عمارتیں جہاں پر اپنے دیش کا ہی پتھر لگا ہوا ہے سارا تاج محل سے لے کر کے تمام وہ عمارتیں ساری دنیا دیکھنے کے لئے آتی ہیں اتنے خوبصورت سنگبر میں رہے ہمارے یہاں پر گری نائٹ سے ہمارے یہاں پر اور تمام طرح کی پتھر لگا ہے تو روٹی کپڑا مکانوں پر ویدیشیوں کا قبضہ ہو چلا ہے ہمارے ہماری شکشہ ویوستہ پر ہماری شکشہ ویوستہ کلمارگ درشنہ ہم ویدیشیوں سے پرابت کرتے ہیں ویدیشی شکشہ ویوستہ ہی ہوئے ٹی بی مہکالے کے ہم نے جیو کی تیو ہی رکھی بھی ہماری سوستے ویوستہ پر ویدیشیوں کا قبضہ ساری دوائیاں ویدیشی تو یوز کر رہے ہیں ہم پریوک کر رہے ہیں ہماری سرکشہ ویوستہ میں ویدیشی کمپنیوں سے بہت کچھ ہم لے رہتے ہیں تو ہماری سینہ اب کافی سواولم بھی بنتی جاری ہے آتمنی روح بنتی جاری ہے سرکشہ کے کشتر میں یہ دی ہم تھوڑا سا ہمارے بہتر سواب ایمان ہوں ججبہ ہوں ہماری نیتیوں میں ہم پریورتن کریں تو سو پرتشہ تم سرکشہ ویوستہ میں سواولم بھی ہو سکتے ہیں کسی ویدیشی کے آگے ہمیں جھکنی کی ضرورت ہے ہی نہیں بھیجلی کے کشتر میں ہم دیش کو پونہ روپ سے سواولم بھی بنا سکتے ہیں چاہی پابن اورجہ ہو چاہی پانی سے بننے والی اورجہ ہو چاہی سور اورجہ کا پرشن ہو بھارت تو پوری طرح سے بھیجلی کے کشتر میں سواولم بھی ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی ہم نے ایسی نیتیاں بنا رکھی سارا کا سارا نیتی مددے ہیں یہ سارے کے سارے ہماری نیتی ویدیشی نیتیوں پر دیش کو ہم چلا رہے ہیں پندر اگستو انیس سو سنتالیس کو آزاد تو ہو گئے لیکن وہ سارے کے ساری جیو کی تو ویدیشی نیتیاں جس سے کس دیش کو اونچہ ہی نہ اونٹھنے دیا جائے ہمیشہ اس دیش کو دریدر رکھا جائے بے حال رکھا جائے لوگوں کو ابھاؤ گرست رکھا جائے بھوک ہاں سکشت رکھا جائے جتنا ہے دیش کے لوگ دریدر ہوں گے بھوک ہوں گے ابھاؤ گرست ہوں گے اتنا ہی برشت اور بیمان نیس پرکرتی کے لوگ دشت پرکرتی کے لوگ آسری پرکرتی کے لوگ دیش توہے لوگ اس کے اوپر زیادہ ساسن کر پائیں گے ہم اپنے دیش کو سڑکوں کے سندر میں سواولم بھی بنا سکتے ہیں لیکن ابھی ہماری سڑکیں بھی ویدیشی کمپنیوں کے کنٹرول میں ہمارے پانی کے اوپر ویدیشی کمپنیوں کا نینترن ہماری بیجلی کے اوپر ویدیشی کمپنیوں کا نینترن پہلے پیدا کرنے سے لے کر کے اور اس کے بعد میں جسٹیویشن تک اس کے بیترن تک ہم اپنے دیش کو کھات دے تیلوں میں کھات دیانوں میں ہی نہیں ہم اپنے دیش کو یہ جو ڈیجل اور پیٹرول یہ جو وہنوں میں لگنے والا اور کارخانوں میں لگنے والے جو آلگ لگ پرکار کے یہ جو کیمیکل والا اویل ہے اس کے سندر میں بھی ساولم بھی بنا سکتے ہیں کیا ہم اپنے دیش کو یہ جو پیٹرولیم پروڈیکٹ ہیں اس کے سندر میں ساولم بھی نہیں بنا سکتے ہیں میں نے خود دیش کے بہت سے شیرش آئین جیسی کے عدکاریوں سے بات کی ویجینکوں سے بات کی راجی بھائی نے بھی اس کے اوپر بہت لوگوں سے سماد کیا اپنے پوری اس جیون اور آپ کو ہم ایک نشکرش بتا رہے ہیں دیش کے ہت چند تک جتنے بھی لوگ ہیں ان کا ایک نشکرش آپ کو بتا رہے ہیں یدی بھارت میں او این جی سی جو ہماری کمپنی ہیں اور کچھ ویجینک جو ستنتر کارے کر رہے ہیں اپنے دیش کے پرتیبہ وان لوگوں کو اس کام میں لگائے جائے کہ دیش کے اندر سے تیل کے خجانوں کو ڈھونڈا جائے اور اس تیل کو نکال کر کے دیش کے لئے اپلبد کرائے جائے ہم اپنے دیش کو پانچ دس ورشوں کے بھیتر تیل کے ایک شطر میں سمپور روپ سے سوالم بھی بنا سکتے ہیں جو لاکھوں کروڑ روپے کا قریب تین سے چار لاکھ کروڑ روپے کے بیس کا تین سے چار لاکھ کروڑ روپے ہم بھی دیشوں کو دے دیتے ہیں خادلی تیل کھڑی دنے کے لئے اتنا پیسہ اپنے دیش کا پانی کی طرح باہر بہر آئے سوچنے والی نہیں کیوں اسے ان کے جو آکا دیش بیٹھے ہیں جن کی گلامی میں جیتے ہیں بڑے راجنیتک لوگ کچھ دنیا کی طاقتور دیش کچھ کھاڑی دیش اور امریکہ جیسا طاقتور دیش ان کی گلامی کے قرآن سے ہم نے اپنے دیش کے تیل کے خجانوں وہ بیوگی نہیں کیا دیش کے لئے یہ سچی بات ہے جتنا عرب کنٹریز میں تیل ہے اس سے زیادہ تیل اپنے دیش کے اندر ہے اور نیچے سے تو دھرتی کا کنیکشن ہمارا برابر ہے ان کا جو تیل ہے اور ہمارا تیل اس کا لیول ایک ہی ہے وہ نکال رہے ہیں اور ہمارے ہاں پر جو ہے جو دیش کے کچھ بیمان نیتاؤں نے ان کے اوپر پابندی لگائی ہوئے تو مت نکالو کھاڑی دیشوں کا اور ہمارا نیچے کا لیول دیکھ لو تو برابر برابر ہے اور ہمارا جو راجستان اور گجوات والا حصہ جو کھاڑی دیشوں کے ادھر سے لگتا ہے آگے وہ تو نیچے سے ایک ہی جیسا ہے اور ہمارے دیش میں آج گیس اتنی ہے کہ ہم دو سو چار سو سالوں تک پریوک کریں اتنی گیس ہمارے دیش کے اندرے جہاں گیس ہمارے پیٹرول بھی پیٹرول میں ہمارا دیش کہیں ڈیزل میں ہمارا دیش کسی بھی دیش سے کم نہیں ہے لیکن نکالنا نہیں اور کہیں مل جاتا ہے نکالتے بھی ہمارے پوری طرح سے تو پابندی نہیں لگا سکتے نا نیتی گت نینائے ہوتے ہیں یہ بڑے روپ میں عام آدمی کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے تو سرش کمپنیاں ہیں وجہ نہیں کہیں ہمارے دیش کے جو اس کا شود کے کامے لگے رہے تیل مل جاتا ہے تو بڑی کمپنیوں کو وہ تیل کی بھندار سوک دی جاتے ہیں وہ کمائے دیش جائے بھاڑ میں کائویری بیشن کے اندر اتنا بڑا تیل کا بھندار ملا اور ایک کمپنی کو فائدہ پہنچانے کے لئے اس کمپنی کو دے دیا محنت کی ہمارے دیش کے بھیجیانکوں نے دیش کے لئے تیل اپلبد کرانے کے لئے اس سے دیش کو فائدہ ہو ایک کمپنی کو نہ ہونے جب ان چیزوں کو سوچتے ہیں تو کھول کھولنے لگتا ہے کیا ہو رہا دیش یہ نوٹ رہا ہے ہم کھا دے تیلوں میں نہیں میں نے کہا ہم پیٹرول ایم پروڈیکٹ کے کشتر میں ڈیجل پیٹرول کے کشتر میں دیش کو ساولم بھی بنا سکتے ہیں اور اتنا ہی نہیں ہم بیجلی کے کشتر میں دیش کو ساولم بھی بنا سکتے ہیں ویجیان اور تقنی کی دیش ہیں ان کھاڑی دیش ان کا کیا ہی دیش انیس سو ستر تک ریتی ریت تھا ریگستان ریگستان آج وہاں لوگوں کے سونے کے محل بن گئے ساری دنیا کا پیسہ وہیں جا رہا ہے کھالی بھارت کے وجہ نہیں گئے ہاں سے ہمارے دیش کے غلط نیتیوں کے کان سے بھارت کے انجینئر گئے وہاں سے کچھ تھوڑے بھوت بریٹین آدھی سے آگئے جو انیس سو ستر تک کیا ہوتا انیس سو ستر پچھلے تیس سالی سال کا یہ انترال ہے تیس سالی سالوں کے بھی تر وہ عرب دیش جہاں پر لوگ بھوک سے مرتے تھے اونٹو پر چلتے تھے جن لوگوں کا کوئی ویشیش وکاس نہیں ہوا تھا وہ آج پوری دنیا میں شہنسہ بن گئے کس کے آدھار پر کھالی تیل کے آدھار پر ارے ان سے زیادہ تیل اپنے دیس کے اندر بھرا پڑا ہے کیوں ہم نے اس کے اوپر دھیان نہیں دیا ہے کھالی نیتی گت بات آئے بس گلامی کرنی ہے کچھ نہیں ہے اس میں اور دوسرا ہیتو ہمارے کھنن کے اوپر ہمارے جلسنسادنوں کے اوپر ہمارے ونک شتر کے اوپر ویدیشیوں کا کب جائے ویدیشی لوگ ان کی نیتنے دھان کرتے ہیں ہماری ہمارے کھیلوں کے بڑے کوچ آج کرکیٹ سے لے کر کے تمام جو انتراشتی ساتھ پر ہم کھیل کھیلتے ہیں کوچ ہمارے ویدیشی ہم نے کہا بھئے کیوں ویدیشی کوچ رکھا وہ ہمارے دیش میں اچھے کھلاڑی نہیں ہے کیا بولے نہیں ان کو اچھا گائیڈنس کرنا نہیں آتا تو میں نے کہا تم کو دیش بھی تو چلانے نہیں آتا کیا ویدیشی کے ہاتھوں میں سنف دوگے کہ دیش بھی ویدیشی چلائیں یہاں ہر ایک شتر میں ہم نے اتنی گلام ہے کیوں اور جس سے دیش کا کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے آج یہ جو ایک بہت بڑا درشن سوڈیشی کا کیسے ہمارے دیش کے گاؤں سواولم بھی بنیں کیسے گاؤں کا کشک سواولم بھی بنیں کیسے مزدور سواولم بھی بنیں کرمچاری کیسے سواولم بھی بنیں ہمارے بچارے مزدور کاریگر بڑے حال جی رہے دیش کے سرم تو سب کرنے کے لئے تیار لیکن آتم سمان ان کو ملے ان کو بھی سنسادھن ملے سکھ کے ان کے پاس بھی اچھے مکان ہوں ان کے پاس بھی گاڑیاں ہوں آج بھی دیشوں میں جائیے وہاں کے مزدور اور کاریگر گاڑیوں میں چلتے ہیں ان کے پاس اچھے مکان ہیں ان کے بچے بھی اچھے سکولوں میں پڑھتے ہیں ہمارے یہاں کا بیچارہ گریب میں نے کئی بار ہمارے یہاں پر بھی کام ہوتے ہیں بلڈنگ کے کسٹیکشن کے اب کھیکے دار لوگ کرواتے ہیں ہم گریب لوگ ہوتے ہیں ہم کبھی کبھی جاتے ہیں وہ ان کو فل دے دیتے ہیں لڈو دے دیتے ہیں ان کے بچوں کے لئے کچھ وصر دے دیتے ہیں پھر ان سے پوچھتا ہوں تمہاری بچوں کو پڑھاتے کیا نہیں ہوں بھلے بابا جی اب ایک مہنا دو مہنا آپ کے ہاں کام کر رہے ہیں پھر اور کہیں جائیں گے میں نے کہا ہی بچے انہیں بچے نہیں پڑھیں گے ہم کر رہے ہیں وہ ہی بچے کریں گے وہاں درد ہوتا ہے اور یہ حالات اس ایک دو لوگوں کے نہیں اس دیش میں اسی کروڑ لوگوں کی ایسی حالات اس دیش کے اندر ان کو دکھی کر رکھا ہے پیسے والے ہیں لیکن سرکار کا ڈنڈا تو ہر سم ان کے اوپر رہتا ہے پولیس کا ڈنڈا رہتا ہے ایسی بھری حالات آتا ہے دیش کی میں نے کہا اسی کروڑ لوگوں کے پاس تو دو بکتے کی روٹی ٹھیک سے کھانے کے لئے نہیں ہے سنسادنوں کی تو بات چھوڑ نہ ان کے پاس سکشا کی اچھی بیوستہ ہے اور جن چالیس کروڑ لوگ کوئی تھوڑے نہیں ہوتے بہت ہوتے ہیں چالیس کروڑ لوگ چالیس کروڑ لوگ اس دیش میں ہم اس سڑکوں کے اوپر جو گھومتے دکھتے ہیں ماں نگروں میں نگروں میں جو دکھتے ہیں وہ لوگ تھوڑے سکھی دکھتے ہیں اس آردھ میں کہ ان کے پاس روٹی ہے دو وقت کی ان کے پاس مکان ہے ایک ٹو ویلر یا فور ویلر گاڑی ہے تو ہم کو لگتا ہے کہ سکھی ہے وہ بھی اندر سے اور انسک روپ سے آتما سے بہت دکھی ہے ہمیں یہ جو چالیس کروڑ لوگ جو سرکار کے گلت نیتیوں سے بھرشنہ سار سے جو دکھی ہیں گلت ویبستاؤں سے جو دکھی ہیں ان چالیس کروڑ لوگوں کو بھی سکھی بنانا ہے اور دو اسی کروڑ لوگ جو بے بسی لاچاری اور اس دیش کے اندر اپمان کی زندگی جی رہے ہیں ان کو بھی سمان دلانا ہے یہ بہر صاحبیوان کا بھیان ہر ایک دیش کا ناگریک آتم سمان کے ساتھ جی پائے بلے بابا جی جب اتنا ہی گلت طریقے سے دیش سل رہا ہے تو پھر یہ تو آپ کی خلاب بھی کوئی شڑی انتر کر سکتے ہیں شڑی انتر تو کر سکتے ہیں لیکن ان کو بابا کی طاقت بھی دیکھتی ہے ایک سو پندرہ کروڑ بھارتیوں کی بھی تر اور میں آپ سے ایک بات کہہ بھی رہا ہوں جو شڑی انتر کر رہی ہیں وہ جی دن سامنے آئیں گے اس دن ہم بھی بتا دیں گے کہ اس دیش کے اندر سچائی کی جیت ہوتی ہے یا برائی کی جیت ہوتی ہے کچھ ویدیشی کمپنیاں ہیں کچھ ویدیشی ایجنسیاں ہیں وہ کام یہ کرتی ہیں کہ کس طرح سے جو دیش کو اونچہ اٹھانے والی طاقتیں ہیں سو دیشی کی بات کرنے والی طاقتیں ہیں جو بھارتیتہ کی بات کرنے والے لوگ ہیں جو اسے دیش میں آدھیاتمک اور سامجک شکتیاں بن چکے ہیں ان لوگوں کو کس طرح سے درائش آئی کیا جائے ان کا کیسے چریتر حنن کیا جائے اس کے پورے شڑی انتر تیار ہوتے ہیں یہ سارے کام دیش میں ہو رہے ہیں ہم اپنے سریزناتمک شکتیوں کو جیسے بڑھانے میں لگے ہیں تو کبھی یہ مت ماننا کہ جو ودونسکاری شکتیاں ہیں ودیشی طاقتیں ہیں اور شڑی انترکاری طاقتیں ہیں وہ کئی مون بیٹھی ہیں وہ بھی پوری طرح سے اپنا کام کر رہی ہیں لیکن ہمیں اپنے کام کو اتنی زیادہ طاقت سے کرنا ہے کہ یہ ساری آسری شکتیاں اپنے ہاں پر راست ہو جائیں اتنی طاقت آپ کو ارجیت کرنا ہے کچھ لوگوں کو چاہے میں نے ایک بار بھی کوئی مجھبی بات نہ کی ہو کسی مجھب کی خلاب بات نہ کی ہو لیکن کچھ لوگوں کو تو بیابا میں مجھب کی بو آتی ہے سوامی رام دیو نے ایک بھی وقتی کا دھرمان ترن نہیں کیا ہندو مسلم سکھ ایسائی سب کو سمان روح سے سب کا بھلا کیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگوں کو تو میرے اندر سے بھی مجھب کی بو آتی ہے کیوں کیونکہ میں ایک مجھب سے زڑیوی پریوار میں پیدا ہو گیا میری سکشہ دکشہ ہو گئی ہم نے تو کسی کا وسترور کسی کا مجھب دیکھ کر کے کسی کو یوگ نہیں سکھا ہے کسی کی سیوہ نہیں کی ہم نے تو سب کو اپنا مانا اور ہمارا صدیشی کا بیان ہمارے لئے خطرہ ہے برشت نیتاؤں کے خلاف تو ہم نے بیان چلا ہے برشت نیتاؤں کے خلاف وہ ہمارے لئے خطرہ ہے ہمارا آئر وید کا اتکرش ہمارے لئے خطرہ ہے یوگ کا اتکرش ہمارے لئے خطرہ ہے یاد رکھنا جو سب دھانت جو سیوہ جو سادھنا کسی کے لئے لعب کاری ہے تو کسی کے لئے نقصان بھی کرتی ہے یوگ سے آئر وید سے اس ودیشی کے بیان سے دی دیش کے کروڑوں لوگوں کا بھلا ہو رہا ہے اور ہونے والا ہے تو اس سے کچھ لوگوں کا سوارت بھی نہیں صد ہوگا تو جن لوگوں کا سوارت صد نہیں ہوگا بشری اندر کریں تو اب ہم نے ٹھان لیا یہ تو پہلے دن سوچ لیا تھا کہ اس راہ پر چلنا کوئی آسان نہیں ہے اور اب یہ ہمارا سنکلپ ہے کہ دنیا کی کتنی سے بڑی سے بڑی طاقت آ جائے ہمارا جو دھے ہے اس سے ہمیں کوئی بھی شریط نہیں کر سکتا تو پھر یہ جو عویان ہے یہ تو آگے بڑھے گا ہی بڑھے گا یہ کام بھی ہوگا لیکن بس اس کے بارے میں پورے دیش میں سمجھ پیدا کرنی ہے آج اس دیش کو سمجھ نہیں ہے مدوں کی آج کی ویاکھان کا وشہ یہی رکھا ہے سوڈیشی سے سوولمبی کیسے بنے بھارا بھائی راجیو جی کو جنہوں نے پورے جیون بھر سوڈیشی کے اوپر چنتن کیا ہے اور سوڈیشی بھاسا سوڈیشی ویشبھوسا سوڈیش کی شکتی سوڈیش کی سنسادھن سوڈیش کا شم سوڈیش میں جو آپ آر سمبدائیں ہیں ہماری ان سے ہم کیسے سوڈیش کو اونچا اٹھا سکتے ہیں اس کے اوپر آپ کو اپنا ادبودھن دیں گے اور کیونکہ وہ خود سوڈیشی میں جیتے ہیں میں بھی اپنے جیون میں اور میں ہی نہیں خلی راجیو بھائی نہیں اس سنسادھا کے کروڑوں کروڑوں ہمارے سادھک اب انہوں نے ورت لے لیا ہے کہ ہمارا سابون سیمپو سے لے کر کے وستر سے لے کر کے ہمارے جوتی چپل سے لے کر کے ہمارے پین سے لے کر کے ہماری گھڑی سے لے کر کے ہر چیز ہماری سوڈیشی ہوگی میں چاہتا ہوں دیش کے ایک سو پندرہ کروڑ لوگ اب ایک سنکلپ لے لیں کہ ہم مر سکتے ہیں مٹ سکتے ہیں کٹ سکتے ہیں لیکن ہم سوڈیشی کا ہی پریوک کریں گے وریشی وستروں کا پریوک نہیں کریں گے یہ ہمارا سنکلپ ہے تو اس سے دیش کا اتنا بھلا ہو سکتا ہے اتنا بھلا ہو سکتا ہے اس کی کوئی کلب نہ نہیں کر سکتا یہ اگرہ رکھنا ہے اپنے کو میں آج اسی سوڈیشی کی بھاو کو آپ تک سمپریشت کرنے کے لیے اور سوڈیش کا گو رہو آپ کے بھیتر جاگرد کرنے کے لیے بھائی راجی جی کو ہمانتیت کر رہا ہوں بھائی راجی جی پرم پوجنیے سوامی جی بھارت سوابیمان کے سبی سمباننیے بہنو بھائیو آج میں آپ سے سوڈیشی سے سواولم بھی بھارت اس وشہ پر سمباد کروں گا پرم پوجنیے سوامی جی نے جیسا آپ کو بتایا یہ سوڈیشی بہت گہرا درشن ہے اور یہ ایسا درشن ہے جو کسی بھی دیش کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر سکتا ہے اور اس درشن نے پچھلے دو سو ورش میں دنیا کے کئی دیشوں میں ایسے چمتکار کیے ہیں کہ وہ دیش آج دنیا میں سب سے بڑی مہا شکتی بن گئے ہیں میں آپ کو نام لے کے کچھ ادھارن سے بتاؤں یہ امریکہ آج دنیا کی سب سے بڑی مہا شکتی بنا ہوا دکھائی دیتا ہے آپ کو یہ سوڈیشی کے درشن میں سے نکلا ہوا دیش ہے امریکہ نے بہت لمبے سمیہ تک اپنے دیش میں سوڈیشی آندولن چلایا جیسے ہمارے دیش میں پرم پجنی سوامی رامدیو جی سوڈیشی آندولن کے پرکھر پروقتہ ہیں پرکھر دشانردیشک ہیں اگر انگریجی میں کہیں تو لیڈر ہیں ویسے ہی امریکہ میں سوڈیشی آندولن کے ایک بہت پرکھر پروقتہ پیدا ہوئے تھے جورج واشنگٹن انہوں نے اپنے پورے دیش کو سوڈیشی کی طرف موڑ دیا تھا امریکہ بہت لمبے سمیں تک گلام رہا تھا انگریجوں کا لیکن جورج واشنگٹن جیسے نیتاؤں کے کارن وہ انگریجوں کی گلامی سے آزاد ہوا اور سوڈیشی کے راستے پر آگے بڑھ گیا اور وہ امریکہ آج دنیا کی مہا شکتی بن گیا آپ اگر حیران ہو جائیں گے یہ سن کر کہ ماتر پچھلے دو سو ورشوں میں امریکہ دنیا کی مہا شکتی بن گیا دو سو ورش پہلے تک امریکہ کا کوئی اسطح تو نہیں تھا آرثک دنیا میں ویاپار کی دنیا میں ادیوک کی دنیا میں سرکشہ ویوستہ کی دنیا میں تقنیقی کی دنیا میں ویجیان کی دنیا میں کوئی بھی امریکہ کا نام لینے والا نہیں تھا آج سے دو سو سال پہلے تک آج امریکہ دنیا میں سب سے بڑا نریات کرنے والا دیش ہے آج امریکہ دنیا میں سب سے زیادہ تقنیقی وکست کرنے والا دیش ہے سب سے زیادہ بیاپار کرنے والا دیش ہے سب سے زیادہ سکھ سمردی اور سمپتی والا دیش ہے یہ سب پچھلے دو سو ورشوں میں امریکہ نے حاصل کیا ہے اس کے پہلے ان کے پاس کچھ نہیں تھا اور یہ سب حاصل کرنے کے لیے امریکہ نے سودیشی نیتی کو انگی کار کیا ہے سودیشی درشن کو انگی کار کیا ہے اور اپنے کو ساری دنیا میں استحابت کیا ہے ایک دوسرا ادھارن دیتا ہوں آج سے لگ بگ سو سال پہلے تک جاپان کا کوئی نام لیوہ نہیں تھا دنیا میں جاپان بھی گلام رہا ہے دنیا میں کئی دیشوں کا جاپان تو ایسا ایک عدبت دیش ہے جو تین بار گلام ہوا ہے ایک بار انگریجوں کا گلام ہوا جاپان مشکل سے آزاد ہوا پھر دوسری بار جاپان گلام ہوا ڈچ پرتگالی اور اسپینش لوگوں کا ملا جلا کر پھر آزاد ہوا اور تیسری بار جاپان گلام ہوا امریکہ کا اور مشکل سے آزاد ہوا جاپان جب امریکہ کا گلام تھا تب آپ کو معلوم ہے امریکہ نے دو ایٹم بم جاپان پہ گرا دیئے تھے ہیروشیما اور ناغا ساکی پر انیس سو پیتالیس میں اور پورے جاپان کو توڑ دیا تھا امریکہ نے دھست کر دیا تھا وہ جاپان پچھلے ساٹھ ورشوں میں ستر ورشوں میں ساری دنیا کے سامنے پوری عزت اور سمان سے کھڑا ہے امریکہ کے بعد دوسرا نام اگر لیا جاتا ہے دنیا میں تو وہ جاپان کا نام لیا جاتا ہے اور یہ جاپان بھی بہت بڑی آرثک مہاشکتی بن گیا ہے تقنیقی مہاشکتی بن گیا ہے وگیان کی بہت بڑی طاقت بن گیا ہے ادیوگک اتپادن میں بڑی طاقت ہے ویاپار میں بڑی طاقت ہے جاپان آج امریکہ کی پچیس پرتشت سے زیادہ بڑی کمپنیاں جاپان کے قبجے میں ہیں اس سمیں امریکہ بھی جاپان سے گھبراتا ہے اب ڈرتا ہے یہ جاپان پچھلے ساٹھ ستر ورشوں میں کھڑا ہوا ہے وہ بھی سودیشی درشن کے آدھار پر سودیشی چنتن کے آدھار پر ہمارا ایک پڑوسی دیش ہے اس کا نام ہے چین آپ کو معلوم ہے چین بھی ایک سمیں تک انگریجوں کا گلام رہا ہے انگریجوں نے چین پہ بھی قبجہ کیا تھا اور پورے چین کے سماج کو انگریجوں نے نشے میں ڈبو دیا تھا افیم نام کی ایک نشیلی وسطو ہوتی ہے افیم کے بھیاپار سے انگریجوں نے پورے چین کو نشے میں ڈبو دیا تھا لمبے سمیں تک ایسٹ انڈیا کمپنی نے چین میں جا کر افیم بیچی تھی اور چین کے نوجوانوں کو افیم پلا پلا کر نشیلی بنا دیا تھا اور وہ پورا چین ڈوب گیا تھا نشے میں وہ چین کو کھڑا ہونے میں بہت سمیں لگا لیکن چین کھڑا ہوا انیس سو اننچاس تک اگر چین کے بارے میں آپ جاننے کی کوشش کریں گے تو پتہ چلے گا کہ چین بھکاری دیش تھا ان کو کھانا کھانے کے لیے جو چاول چاہیے وہ ان کے پاس نہیں ہوتا تھا ان کے ادیوگ ان کے پریابت نہیں تھے ویاپار ان کا اچھا نہیں تھا انیس سو اننچاس تک اور انیس سو اننچاس مانے آج سے لگ بگ ساٹھ اکسٹھ سال پہلے تک ویدیشی کرجے میں ڈوبا ہوا تھا پوری طرح سے دھست اور استویست دیش تھا چین لیکن چین میں ایک بڑا نیتہ پیدا ہوا جیسے ہمارے دیش میں میں بار بار کہتا ہوں پرم پوجنی سوامی رام دیو جی سو دیشی کی الگ جگار ہیں ایسے ہی چین میں ایک نیتہ پیدا ہوا اس کا نام تھا ماؤ زے دونگ اس نے پورے دیش کو سو دیشی کے راستے پہ ڈال دیا اور چین کے لوگوں کے دل دماغ میں سو دیشی چنتن سو دیشی درشن ایسے بھر دیا کہ پورا چین پچھلے ساٹھ سال میں اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا اور آج چین پوری دنیا کو اناج کھلا رہا ہے پوری دنیا کو بھوجن کرا رہا ہے ساری دنیا کے بازاروں میں پچیس پرتشت سے زیادہ سامان چین کا بھرا ہوا ہے نریات اتنا چین کے طرف سے ہو رہا ہے کہ ساری دنیا کے بڑے بڑے دیش اب کانپ رہے ہیں ڈر رہے ہیں پریشان ہو رہے ہیں امریکہ جیسا دیش جو مہا شکتی ہے نا وہ چین سے گھورا رہا ہے اس سمیں امریکہ کا راشترپتی براک اواما چین کی یاترہ پر گیا تو براک اواما سے چین کے پترکاروں نے پوچھا کہ آپ امریکہ کے راشترپتی ہوتے ہوئے چین کی یاترہ پر کیوں آئے کیونکہ امریکہ کے راشترپتی جیدہ تر چین نہیں جاتے ہیں دشمنی مانتے ہیں وہ اپنی چین سے تو براک اواما نے کہا کہ یہ بھوش کا طاقتور دیش ہے ہو سکتا ہے آنے والے سمیں میں یہ امریکہ کو بھی پراست کر دے عدیوگی کتپادن میں بیاپاری کتپادن میں ہو سکتا ہے آنے والے سمیں میں یہ تقنیقی اور ویجیان میں بھی ہم سے بہت آگے نکل جائے اس لیے دوستی رکھنی چاہیے بھوش کے داداؤں سے طاقتور لوگوں سے اس لیے میں چین کی یاترہ پر آیا ہوں اور اس نے ایک اور بات کہی مزے کی کہ اب تک تو ایسا ہوتا تھا کہ امریکہ دنیا کو کرج بانٹتا تھا اور امریکہ کی سنستائیں دنیا کو کرج دیتی تھی پہلی سال سن دو ہزار نو میں ایسا ہوا کہ امریکہ نے چین سے کرج مانگا ہے اپنے کو جندہ رکھنے کے لیے اور سات سو اسی ارب ڈالر کا کرج چین نے امریکہ کو دیا ہے جندہ رہنے کے لیے آپ سوچو کہ ساٹھ سال میں کوئی دیش اتنی طاقت سے کھڑا ہو سکتا ہے وہ ہوا ہے سودیشی درشن سے سودیشی چنتن سے ایسی کہانی میں ستر دیشوں کی آپ کو سنا سکتا ہوں جنہوں نے پچھلے دو سو ورشوں میں چار سو ورشوں میں پانچ سو ورشوں میں سودیشی کا درشن اپنے یہاں لائیا سودیشی کا درشن اپنی نیتیوں میں اپنایا سودیشی کا درشن انہوں نے اپنے بیاپار اور ادیوگ میں لائیا تکنیکی میں لائیا وگیان میں لائیا اور وہ دیش سواولم بھی ہو کر کھڑے ہو گئے اور ساری دنیا کے سامنے سینہ ٹھوک کر کہہ رہے میں آج سے پچاس سال پہلے کہ ایک چھوٹی بات بتاتا ہوں کہ پچاس سال پہلے دنیا میں سب سے گھٹیا مال اگر کہیں کا ہوتا تھا تو وہ جاپان اور چین کا ہوتا تھا لوگ ہستے تھے کہ یہ جاپانی مال ہے معنی سب سے گھٹیا ہے یہ چینی مال ہے یہ سب سے گھٹیا ہے ایسا کہا جاتا تھا پچاس سال پہلے اب دنیا میں پچاس سال میں اتنا انتر آیا ہے کہ سب سے اچھا مال اگر ہے تو جاپانی مال ہے یہ کہا جاتا ہے پوری دنیا میں اور اس کے بعد سب سے اچھا مال ہے تو چینی مال ہے یہ دنیا میں سب سے سستا سب سے اچھا کوالٹی میں تکنیکی میں ہر طرح سے تو یہ پریورتن کیسے ہوتے ہیں دیشوں میں پچاس ورشوں میں ساٹھ ورشوں میں کوئی دیش اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جاتا ہے سو ورشوں میں کوئی دیش اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور کئی دیش تو ہمارے پڑوس میں ہیں ملیشیا نام کا دیش ہے وہ تو چوبیس پچیس سال میں کھڑا ہو گئے اپنے پیروں پر ابھی پرم پجنی سوامی جی عرب دیشوں کی بات کر رہے تھے یہ عرب دیش تو چالیس سال میں کھڑے ہو گئے چالیس سال پہلے تو بھکمری کے شکار تھے ان کے پاس پینے کا پانی بھی نہیں تھا اور آج ساری دنیا کا عیش و آرام سکھ سندور اور دولت ان کے پاس اکٹھی ہو گئی ہے تو یہ سبھی دیش دنیا میں اگر آپ ان کا عدیان کریں گے اب بھیاس کریں گے تو پتا چلے گا کہ وہ طاقت سے کھڑے ہوئے سواولم بن کے ساتھ اور سوادیشی کے آدھار پر اتنے سارے دیش اگر سوادیشی کے آدھار پر دنیا بھر میں کھڑے ہو سکتے ہیں اور مہا شکتی بن سکتے ہیں تو بھارت بھی سوادیشی کے آدھار پر ہی کھڑا ہو کر دنیا کی مہا شکتی بن سکتا ہے اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں اگر آپ ویدیشیوں پر نرور ہیں پراولم بھی ہیں تو آپ دنیا میں کبھی کوئی طاقت حاصل نہیں کر سکتے آپ کے دونوں ہاتھوں کے نیچے کوئی ویدیشی بیساکھی لگی ہوئی ہے جس دن اس نے کسی نے ہٹا لی وہ بیساکھی آپ تو گر جائیں گے تو ویدیشی بیساکھیوں پر پراولم بھی ہو کے ویدیشی چنتن سے ویدیشی ارتبیوستاؤں کی نیتیوں کی نکل سے کوئی دیش کبھی آگے نہیں آتا ہر دیش کو آگے آنے کے لیے سوادیشی کا چنتن سوادیشی کا منن اور سوادیشی کا انپالن کرنا پڑتا ہے اپنے جیون میں تو بھارت کو ہم مہاشکتی بنانا چاہتے ہیں یہ ہمارا سنکلپ ہے بھارت سوابیمان جو گھٹت ہوا ہے اس کے کئی سنکلپ ہیں ان میں سے سب سے بڑا سنکلپ ہے کہ بھارت ماتا کو وشو گروہ بنانا ہے وشو کے سروچ پت پر استحاپت کرنا ہے اور ہمارے دیش کو دنیا کا سرمور بنانا ہے تو دنیا کا سرمور اگر بھارت بنے گا وشو میں سروچ مہاشکتی بھارت بنے گا تو یہ بھی سوادیشی کے طاقت سے بنے گا سواولمبن کی طاقت سے بنے گا اس درشتی سے میں آج آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں میں تھوڑی پرانی بات کر کے آپ نے آج کی بات کہوں گا پرانی بات مانے ہمارے اتحاس کی بات تھوڑی دیر میں کروں کہ بھارت کبھی دنیا میں وشو کی مہاشکتی تھا وشو کا سرمور تھا یہ ہمارے دستاویج بتاتے ہیں انگریجوں کے آنے کے سمیں تک اور انگریجوں کے آنے کے پہلے تک یہ دیش ساری دنیا کی بہت بڑی شکتی تھا مہاشکتی تھا اور آپ کو سن کر حیرانی ہوگی کیونکہ ہمیں تو اتحاس میں پڑھایا نہیں گیا یہ سب دستاویج ابھی کھوجے جا رہے ہیں تو مل رہے ہیں ہمیں تو اتحاس میں یہ بتایا گیا کہ بھارت ہمیشہ سے کمزور دیش تھا بکاری دیش تھا گریب دیش تھا سپیروں کا دیش تھا لٹیروں کا دیش تھا ڈکیتوں کا دیش تھا پورا آکنٹ دردرتہ میں ڈوبا ہوا دیش تھا یہ تو انگریج آئے تو انہوں نے بھارت کا وکاس کر دیا تو ہم انگریجوں کو اس درشتی سے دیکھنے لگے اور انگریجوں نے یہ اتحاس ہمارا ہم کو بنا کر پڑھا دیا اور دربھاگی سے زیادہ تر پڑھے لکھے لوگ اسی اتحاس کو ماننے لگے انگریجوں نے بھارت کے بارے میں جو کہا بھارت کی اتحاس کی کتابوں میں اس کے بلکل اولٹ انہوں نے کہا بھارت کے بارے میں انگلینڈ کی اتحاس کی کتابوں میں انگلینڈ میں جو اتحاس کی کتابیں چھپی انگلینڈ کے علاوہ سکوٹلینڈ میں جو اتحاس کی کتابیں چھپی اور انگریج اتحاس کاروں نے لکھی ان میں بھارت کے بارے میں بلکل الگ بات ہے اور بھارت میں انگریجوں نے جو اتحاس لکھا اور جو کتابیں چھپ بائیں وہ بالکل الٹی بات ہے بھارت میں انگریجوں کی جو بنائی گئی اتحاس کی کتابیں چھپی اور ہم نے پڑھی ہیں وہی سب اتحاس کی کتابیں اور اسی کے آدھار پر بھارت کے اتحاسکاروں نے اتحاس کی کتابیں لکھ دی ہیں ان میں یہی بتایا گیا ہے کہ گریبی میں ڈوبا ہوا بیکاری میں ڈوبا ہوا تندرہ میں ڈوبا ہوا آلس میں ڈوبا ہوا پاکھنڈ میں ڈوبا ہوا ولاستہ میں ڈوبے ہوئے راجہ اس طرح کا بھارت ہمیشہ سے اندھیرے میں اندکار میں رہنے والا بھارت اس طرح کی ہماری چتر اور تصویر من پہ انکت ہو گئی ہے لیکن جو انگریجی دستاویج ہیں اور انگریجی پستکے ہیں ان کو دیکھیں تو بلکل الٹی تصویر ہے اور انگریج خود کہتے ہیں اس بات کو کہ بھارت میں جب وہ پرویش کرنے کے لیے آئے تو یہاں کی دولت دیکھ کر حیران ہو گئے ایک موٹی سی بات میں آپ کے دھیان میں لانا چاہتا ہوں اور آپ کے دل دھماک میں بٹھانا چاہتا ہوں کہ اگر یہی سچ تھا کہ بھارت گریبی میں ڈوبا ہوا اندکار میں ڈوبا ہوا دریدرتا میں ڈوبا ہوا دیش تھا تو انگریج دھائی سو سال رہے کیوں یہاں پر جھک مار رہے تھے کیا گریبوں کی جھوپڑیوں میں کوئی دھائی سو سال رہتا ہے کیا دریدرتا میں ڈوبے ہوئے علاقے میں کوئی دھائی سو سال رہا کرتا ہے کیا اندھیرے میں ڈوبے ہوئے علاقے میں کوئی ڈھائی سو سال گجار سکتا ہے کیا پیڑیاں در پیڑیاں اپنی فنا کر سکتا ہے کوئی ڈھائی سو سال ایسے علاقے میں جہاں کچھ بھی نہیں تھا تو یہ موٹی سی بات ہے کہ اگر ہم سب اتنے گریبی بھکمری بدحالی کے ہی شکار تھے تو انگریج ڈھائی سو سال رہے کیوں پھر ہمارے دیش میں کیوں نہیں آ کر چلے گئے اور ڈھائی سو سال انگریجوں کی کہانی کیا کہیں مغل آ کر ہمارے دیش میں کیوں رہے کیوں انہوں نے سامرج اسطح پت کیے ویدیشی حملہور آئے اس دیش میں ساتوی آٹوی شتابدی کے بعد وہ کیوں آئے جب ہم گریب تھے بھکمری کے شکار تھے بدحالی کے شکار تھے تو کوئی ویدیشی کیوں آئے گا ہمارے ہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اگر ہماری ساری خرابیاں ہی خرابیاں ہم میں تھیں تو اتنے سارے ویدیشی آ کر ہزاروں ورشوں سے اس دیش میں کیسے رہ گئے یہ بات جب آپ سمجھنا شروع کر دیں گے تو آپ کے دھیان میں آئے گا کہ کوئی کسی دوسرے علاقے میں کب جاتا ہے اور کوئی دوسرے علاقے میں کب رہتا ہے اور ایک دو سال نہیں سو سو دو دو سو سال تک رہتا ہے ڈھائی ڈھائی سو سال تک رہتا ہے یہ تب ہی جب ان ویدیشیوں کا یہاں آنے پر کوئی سوارت سدھ ہوتا ہو جب ان کا یہاں آنے پر ان کی کوئی مطلب سدھ ہوتی ہو جب ان کا یہاں آنے پر ان کی کوئی اپنی سدھی ہوتی ہو اور وہ ہی تھا انگریج یہاں آئے تھے بہت خوشحال دیش تھا یہ دیش انگریجوں کے اتحاس کاروں نے بھارت کے بارے میں دو سو سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں اور جن اتحاس کاروں نے یہ دو سو سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں وہ سب ایک سور سے مانتے ہیں کہ بھارت جیسا دیش دنیا میں نہیں ہے بھارت کے بارے میں انگریج اتحاس کاروں نے اور انگریجی کھوجک لوگوں نے جو دستاویز تیار کیے ہیں ان میں سے دو تین باتیں کہہ کر یہ بات کو میں سمجھانا چاہوں گا جب انگریج آئے اور یہاں انہوں نے دیکھا تو وہ بھارت کے بارے میں عدین کیا بیاس کیا تو انہوں نے لکھا کہ بھارت تو دنیا میں سب سے بڑا بیعپار کرنے والا ادیوگ چلانے والا دیش ہے اور بھارت کے بیعپار اور ادیوگ کی استطیقہ بخان کرنا ہو تو ایک ہی آنکڑا آپ کو دیتا ہوں انگریجوں نے بھارت کے بارے میں سروے کیے سروے کھشن کیے اور یہ بتایا کہ دنیا کے بازار میں جو سامان بک رہا ہے اس میں تیتیس پرتیشت سامان صرف بھارت کا بنا ہوا ہے آج میں آپ کو تلنا کے لیے بات کہہ رہا ہوں تو سمجھ میں آ جائے دنیا کے بازار میں اس سمیں پچیس پرتیشت سامان چین کا بکتا ہے دنیا کے بازار میں اس سمیں پچیس پرتیشت سامان لگ بگ امریکہ کا بکتا ہے امریکہ ایک دیش ہے چین ایک دیش ہے دونوں مہا شکتیاں ہیں اور آج سے ایک سو پچھتر سال پہلے تک دنیا کے بازار میں تیتیس پرتیشت سامان اکیلے بھارت کا بکتا تھا اس کا معنی تلنا اگر ہم کریں گے تو بھارت چین سے زیادہ طاقتور تھا اور کون سے چین سے دو سو سال پرانے چین سے نہیں آج کے چین سے آج کا چین دنیا میں مہا شکتی بنا ہوا ہے اس کا کل سامان دنیا میں پچیس پرتیشت بک رہا ہے آج سے ایک سو پچھتر سال پہلے دنیا میں کل سامان جو بکتا تھا اس میں تیتیس پرتیشت ہمارا تھا تو آج کے چین کی طاقت سے بڑی طاقت تو ہماری تھی آج کی امریکہ سے بڑی طاقت تو ہماری تھی اور جس سمیں ہمارا بیاپار دنیا میں چلتا تھا 33 پرتیشت اس سمیں امریکہ کا مال پوری دنیا میں ایک پرتیشت بھی نہیں بکا کرتا تھا تو اندازہ لگا سکتے ہیں ادیوگ کتنے بڑے رہے ہوں گے بیاپار کیسا ہوتا ہوگا اور جب ادیوگ اور بیاپار اتنا بڑا تھا کہ 33 پرتیشت ہم نریاد کرتے ہیں تو نریاد تو وہی دیش کیا کرتا ہے جس کے پاس اتھپادن ادھک ہوتا ہے اس کو ایک سرل بھاشا میں میں سمجھانا چاہتا ہوں ہم ہمارے گھر میں کھیر بناتے ہیں اور پڑوسی کو کھلاتے ہیں کب؟ جب اپنا پیٹ بھر چکا ہوتا ہے تب ہمارے گھروں میں ایسا نہیں ہوتا کہ پڑوسی کو کھلانے کے لیے کھیر بناتے ہیں کھیر تو اپنے کھانے کے لیے بنائی جاتی ہے اور وہ ضرورت سے زیادہ بن جاتی ہے ہمارا پیٹ بھر جاتا ہے تو پڑوسی کو کھلائی جاتی ہے مطلب کیا ہے؟ کسی دیش کا نریات کب ہوتا ہے جب اس دیش کی جرورتیں پوری ہو جائیں اس کے بعد سامان بچ جائے تب نریات کیا جاتا ہے اس کا مطلب بہت صاف ہے کہ آج سے ایک سو پچھتر سال پہلے تک ہماری جرورتوں کا سارا سامان ہم بناتے تھے بننے کے بعد وہ بچ جاتا ہوگا تو اس کو دوسرے دیشوں میں ہم نریات کراتے تھے اور نریات 33% ہوتا تھا پورے دنیا کے بازار کا اس کا مہنے ہم اتپادن کرتے ہوں گے کچھ مال بناتے ہوں گے تو اتپادن کے آنکھڑے ہیں بھارت کے انگریجوں کے دستاویجوں پر سے آدھارت کہ بھارت کا اتپادن پوری دنیا میں 43% ہوتا تھا پوری دنیا میں اور اس سمیں امریکہ چین اور جاپان تینوں کو ملا دیں تو تینوں کا کل اتپادن پوری دنیا میں 45 پرتیشت ہے معنی تین دیشوں کے برابر کا اتپادن بھارت میں آج سے 175 سال پہلے تک تھا دنیا کے وشو کے اتپادن میں 43 پرتیشت ہم کرتے تھے اور آمندنی کے اس طرح جو آنکڑے ہیں بھارت کے 27 پرتیشت آمندنی ساری دنیا کی بھارت کے کنٹرول میں ہوتی تھی معنی بھارت 27 پرتیشت دنیا کے بازار کی آمندنی اپنے پاس لیتا تھا آمندنی بھی ہم کو ہوتی تھی نریاد بھی ہم کرتے تھے اتپادن بھی ہوتا تھا اور اتپادن اتنی چیزوں کا ہوتا تھا جو دنیا کے بازار میں دھڑلے سے بکتی تھی ایک دو چیزوں کے بارے میں بتاتا ہوں ہم اسٹیل بیچتے تھے دنیا کے بازاروں میں اسٹیل کے بارے میں ساری دنیا میں آج یہ گلت فہمی ہے کہ اسٹیل جو ہے نا موڈرن ٹیکنالوجی اور سائنس کا اتپاد ہے معنی آدھلک بگیان نے پچھلے سو سال میں اسٹیل بنا کر دیا ہے لیکن بھارت کے دستاویج بتاتے ہیں کہ بھارت میں تو تین ہزار سال سے اسٹیل کا اتپادن ہوتا رہا اور ساری دنیا میں ہم بیچتے رہے وہ اسٹیل اور ہمارے اسٹیل سے جہاج بنتے رہے پانی کے اور وہ جہاج دنیا کی کمپنیاں کھریدتی رہیں اور اس سے بیاپار کرتی رہیں اسٹیل ہم بیچتے تھے کپڑا ہم بیچتے تھے کپڑے کا اتنا عدبت اتپادن اس دیش میں رہا ہے کیونکہ دنیا کی سب سے اچھی کپاس ہم پیدا کرتے رہے اور وہ کپاس سے کپڑے بنتے رہے دھاکہ کا ململ سورت کا ململ کھنڈوا کے آس پاس کے علاقے کا ململ مدی پردیش میں مالوہ ایک چھتر کہلاتا اندور اجین کے آس پاس کا وہاں کا ململ دنیا میں پریمیم پرائیس پہ بکتا تھا معنی ہم جو قیمت بول دیتے تھے اس قیمت پر ہمارا کپڑا بکتا تھا اور آپ کو سن کر حیرانی ہوگی کہ بھارت کا کپڑا دنیا کے بازار میں جب بکنے کے لیے جاتا تھا تو اس سمیں تول کر کپڑا بکتا تھا آج کپڑا میٹر سے بکتا ہے لمبائی سے بکتا ہے آج سے لگ بگ ڈیڑھ سو پونے دو سو سال پہلے تک کپڑا تول سے بکتا تھا ایک کلو کپڑا دو کلو کپڑا پانچ کلو کپڑا تو کہا جاتا ہے دستاویجوں میں کہ بھارت کا کپڑا تراجو کے ایک پلے میں رکھا جاتا تھا اتنے ہی وجن کے برابر کا سونا دوسرے پلے میں رکھا جاتا تھا اور سونے کے وجن کے برابر ہمارا کپڑا بکتا تھا ہم کپڑا بیچ کر سونا لاتے تھے اس دیش میں اور تین ہزار سال تک ایسے ہی بکتا رہا تین ہزار سال ہم نے کپڑا بیچ کر سونا کمایا تین ہزار سال ہم نے لوہا بیچ کر سونا کمایا تین ہزار سال ہم نے جہاج بیچے پانی کے سونا کمایا تین ہزار سال ہم نے آوشدیاں بیچی دنیا کے بازار میں اور سونا کمایا کیوں کیوں کی کارن ایک تھا اس سمیں سونا جو تھا نا ونمائی کی وسطو تھی جیسے آج ہم ونمائی کی وسطو کے روپ میں کرنسی کو دیکھتے ہیں نوٹ روپے کا ہو یا ڈالر کا اسٹرلنگ پاؤنڈ کا ہو یا یین کا کسی بھی طرح کا نوٹ جو آج کل چلتا ہے نا ونمائی کے لیے ہم کوئی چیز خریدتے بیچتے ہیں تو نوٹ کے آدھار پر آج سے ڈیڑھ سو پہنے دو سو سال پہلے تک دنیا میں چیزیں خریدی اور بیچی جاتی تھی سونے کے آدھار پر چاندی کے آدھار پر ہیرے جبارات کے آدھار پر دوسرے دیشوں میں ہمارا جو مال بکتا تھا وہاں سے سونا چاندی ہیرے جبارات ہم اکٹھے کر کے بھارت میں لاتے تھے اور وہ ہیرے جبارات سونا چاندی تین ہزار سال تک ہم اکٹھائی کرتے رہے کیونکہ ہم بیچتے ہی رہے ہم نے کبھی کسی سے کچھ نہیں خریدا کیونکہ بھارت انگریجوں کے آنے کے پہلے تک سمپون سواولمبی دیش تھا دوسرے کسی دیش سے ہم ایک چھوٹی وستو بھی نہیں خریدا کرتے تھے جو تھے ہم بیچا کرتے تھے ہم خریدنے والے دیش کبھی نہیں رہے کیونکہ جو دیش اتپادن کیا کرتے ہیں جو دیش ادیوگ چلایا کرتے ہیں وہ دیش بیچا کرتے ہیں اور جو دیش خالی ویعاپار کیا کرتے ہیں وہ خریدا کرتے ہیں ادیوگ اور ویعاپار کا سب سے بڑا انتر ہے ہم ادیوگ چلانے والے دیش ہیں ہم اتپادن کریں گے اور بیچیں گے دوسرے کئی دیش ویعاپار کرنے والے دیش ہیں وہ خریدیں گے اور بیچیں گے جیسے نام لے کے ادھارن دوں سنگاپور نام کا ایک دیش ہے ہانگ کونگ نام کا ایک دیش ہے تائیوان نام کا ایک دیش ہے یہ سب ویاپار کرنے والے دیش ہیں اتپادن زیادہ نہیں ہے ان دیشوں میں وہ کہیں سے کچھ خرید لیتے ہیں دوسرے کو بیچ دیتے ہیں یہاں سے کچھ خرید لیتے ہیں تیسرے کو بیچ دیتے ہیں تیسرے سے کچھ خرید لیتے ہیں چوتھے کو بیچ دیتے ہیں اور عرب دیش بھی یہی کرتے ہیں تیل کو چھوڑ کر عرب دیشوں میں کچھ اتپادن نہیں ہے ہر چیز کو وہ دوسروں سے خرید کر تیسرے کو بیچا کرتے ہیں آپ نے دوبائی کا نام سنایا ہے دوبائی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹ ہب بن گیا دنیا کا سب سے بڑا نریات کا کیندر بن گیا دوبائی دوبائی میں کچھ اتپادن تھوڑی ہوتا ہے تیل کو چھوڑ کر وہ کوئی چیز بھارت سے لیتے ہیں کوئی چیز چین سے لیتے ہیں کچھ اور کہیں سے لے لیتے ہیں اور لے جا کے دوسرے دیشوں کو بیچ دیتے ہیں تو ہم بیاپاری دیش نہیں رہے ہم اتپادک دیش رہے ہم مال بنانے والے دیش رہے تو مال جو بنایا کرتے ہیں وہ بیچا کرتے ہیں اور جو مال کی ادھر ادھر لے جا کے ٹرانسپورٹیشن کیا کرتے ہیں وہ بیاپار کیا کرتے ہیں تو دنیا میں کئی دیش بیاپاری دیش ہیں لیکن بھارت خالی بیاپاری دیش نہیں ہے عدیوگ ایک دیش رہا تو ادیوگ چلتے رہے چھتیس طرح کے ادیوگوں کے تو دستاویجی پرمان اب تک مل چکے ہیں کچھ اور پرمان اگر ہم ڈھونیں گے تو سیکڑوں قسم کے اور ادیوگوں کے پرمان مل جائیں گے آنے والے سمیں میں تو یہ سارے ادیوگ چلا کر دنیا بھر میں بیع پار کر کے ہم سونا چاندی ہیرے جبھارات لائے تین ہزار سال ہم نے یہ بیع پار کیا اس میں اتنا سونا چاندی ہیرہ جبھارات اس دیش میں آ گیا کہ ہم نے سونے کے مندر بنا لئے مندروں میں ہیرے جڑوا دئیے مندروں کی دیواروں میں ہیرے جڑوا دئیے آپ نے سنا ہے سومنات کا ایک مندر سونے کا مندر تھا جس کو لوٹنے میں محمود گجنبی کو سترے سال لگے تھے اب ایک ہی مندر کو لوٹنے میں کسی کو سترے سال لگیں تو کلپ نہ کر سکتے نا کتنی سمپتی ہوگی اس مندر میں محمود گجنبی کے سم Nay میں لکھی گئی ایک پستک ہے وہ پستک یہ بتاتی ہے کہ مندر کی دیواروں میں جڑے ہوئے ہیروں کو نکالنے کا کام سترے سال تک وہ کرتے رہے اور تب بھی جا کے پورے ہیرے نہیں نکال پائے وہ مندر کی دیواروں سے تو جس دیش کے مندروں کی دیواروں میں ہیرے جڑے جائیں جس دیش کے مندروں کی مورتیاں سونے کی بنائی جائیں جس دیش کے مندروں کے منڈپم سونے کے ہوں چھترپم سونے کے ہوں جس دیش کے مندروں کے کیوار سونے کے ہوں کھڑکیاں سونے کی ہوں اندازہ لگا سکتے ہیں اس دیش کے گھر کیسے رہے ہوں گے انگریجوں کے جو اتحاس کار رہے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ بھارت میں جب وہ گھومنے کے لیے آتے تھے تو کسی گھر میں کھانا کھانے کے لیے جاتے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ گھروں میں جاتے تھے تو سونے کے سکھوں کا ڈھیر لگا ملتا تھا یہ جو انگریجوں کا ایک بڑا عدی کاری رہا نا ٹی وی میں کالے جس نے بھارت کی سکشہ پدیتی بدلی کانون پدیتی بدلی نیائے پدیتی بدلی وہ خود کہتا ہے کہ وہ جب بھی بھارت کے کسی ویقتی کے گھر میں گیا سونے کے سکھوں کا اس نے ڈھیر دیکھا اور جب اس نے پوچھا کہ یہ سونے کے سکھے کتنے ہیں تو جو بھارتی ویقتی اس نے کا گنے نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس فرصت نہیں ہے گننے کی ہم تو تول کر رکھتے ہیں سونے کے سکھے تول پوچھو دس بیس کلو پچاس کلو سو دو سو کلو تو پتا چل جائے گا گننے کی عادت نہیں ہے ہم کو گنی تو وہ چیز جاتی ہے جو تھوڑی ہوتی ہے زیادہ چیزیں گنی نہیں جاتی ہیں میں آپ کے گھر میں ایک کلپنا کر کے بتاتا ہوں اس سے آپ اندازہ کریے گا آپ کے گھر میں گہوں کا ڈھیر لگا ہے اور میں یہ کہوں کہ گہوں کے کتنے دانے ہیں جرہ بتاؤ آپ کہیں گے کیا مرختہ کا سوال ہے کتنے کلو گہوں ہیں یہ بتاؤ کونٹل کتنا ہے ٹن میں کتنا ہے کلو میں کتنا ہے وہ گہوں تو آپ بتا دوگے میں یہ پوچھوں دانے بتا دو گن کے تو آپ کو گئے یہ تو سمبھو نہیں ہے چنے کا ڈھیر لگایا آپ کے گھر میں اور میں کہوں کہ چنہ بتا دو ایک ایک دانا کتنا چنہ ہے دس ہزار بیس ہزار پچاس ہزار چنے کے دانے آپ کہیں گے یہ سمبھو نہیں ہے چنے کا کلو بتا سکتے ہیں دس کلو ہے بیس کلو ہے سو کلو ہے پانچ سو کلو ہے تو جب سونے کے سکے جرورت سے زیادہ ہو جاتے ہوں اور گننے کی سبماونہ ختم ہو جاتی ہو تب وہ تول کر رکھے جاتے ہیں تو انگریج اتحاسکار بتاتے ہیں اور یہ بات ایک انگریج نہیں کہہ رہا ہے یہ دو انگریج نہیں کہہ رہا ہے دو سو سے زیادہ انگریج اتحاسکار یہ کہہ رہے ہیں اپنی اتحاس کی کتابوں میں اور دستاویجوں میں کہ بھارت کے گھروں میں سونے کے سکھوں کا ڈھیر ایسے رہتا ہے جیسے گہوں اور چنے کا ڈھیر رہتا ہے کیونکہ سمردی اور سمپتی بہت ہے تو ایسا دیش بھارت رہا سونے کا دیش چاندی کا دیش ہیرے جوہارات کا دیش موتی مانک پننوں کا دیش اس لیے ساری دنیا کی نظریں بھارت پر ٹکی رہیں اور اس لیے بھارت کے بارے میں انگریجوں نے ایک اوپوما دی کہ یہ سونے کی چڑیا ہے یہ سونے کی چڑیا ہے تو یہ سونے کی چڑیا مطلب سونے سے بھرپور چاندی ہیرے جوہارات موتی مانک سے بھرپور دیش رہا ایسا دیش تھا اگر ایسا دیش تھا تو سمپون سودیشی اور سواولم بھی ہی رہا ہوگا اس کے علاوہ یہ دیش بن نہیں سکتا ایسا تو اس کی خود جب ہم لوگ کرتے ہیں آج کل اور آگے بھی کرتے رہیں گے تو پتہ چل رہا ہے کہ اتنا سودیشی اور سواولم بن اس دیش میں رگ رگ میں بھرا ہوا تھا کہ یہ دیش عدبود بنا اب میں مول بات پہ آ رہا ہوں کہ بھارت کا یہ جو سواولم بن اور سودیشی پن تھا یہ آیا کہاں سے تو یہ آیا ہماری گرامین ارثوی وستہ میں سے انگریجوں کے آنے کے پہلے تک بھارت کی ارثوی وستہ کو دو حصوں میں باٹ کر اگر ہم دیکھیں تو ایک تھی نگری ارثوی وستہ اور ایک تھی گرامین ارثوی وستہ جو گرامین ارثوی وستہ تھی وہ مول میں تھی اور نگر کی جو ارثوی وستہ تھی وہ گرامین ارثوی وستہ پر آدھارت ہوا کرتی تھی مطلب سیدھے شبدوں میں کہوں تو گاؤں ہمارے سمپون سواولم بھی ہوا کرتے تھے اور نگر ہمارے گاؤں کے اوپر مربھر ہوا کرتے تھے مطلب سیدھا سا یہ ہے کہ گاؤں میں اتپادن ہوتا تھا اور نگر میں جا کر وہ بکا کرتا تھا نگروں میں ویپار ہوتا تھا اور گاؤں میں اتپادن ہوتا تھا ہماری ارثوی وستہ جو تھی وہ تھوڑے حصے میں نگر کی ارثوی وستہ تھی اور بڑے حصے میں گرامین ارثوی وستہ تھی سندگھاٹی سببیتہ کا اگر تھوڑا اتحاس آپ پڑھیں تو سندگھاٹی سببیتہ کا اتحاس ساری دنیا میں انوکھا اور عدوط اتحاس ہے جو یہ بتاتا ہے کہ بھارت میں شروع سے نگریے سببیتہ کا وکاس ہوا ہے دنیا کے دیشوں میں نگریے سببیتہ کا وکاس کئی کئی سو سال کے بعد ہوا ہے لیکن بھارت کے بارے میں ساری دنیا کے اتحاس کارب یہ ماننے لگے ہیں کہ نگریے ارثوی وستہ کا وکاس گرامین ارثوی وستہ کے ساتھ ساتھ بھارت میں ہوا ہے سندگھاٹی سببیتہ کے بارے میں اگر آپ نے بچپن میں پڑھا ہوگا تھوڑا بہت اتحاس کی کتابوں میں تو پتہ چلتا ہے کہ بہت سبی وستہ اور بہت اچھے قسم کے نگر اس دیش میں بسائے گئے تھے اور ان نگروں میں اترکت اتپادن کا سامان آ کر بکا کرتا تھا جو گاؤں سے آتا تھا تو گاؤں تھے پراتھمک اتپادن کی ایک آئی اور نگر تھے اس اتپادن کو خپت کرانے والے گاؤں کیسے ہوا کرتے تھے جن انگریج اتحاس کاروں نے بھارت کی گرامین ارثوی وستہ پر عدیان کیا ہے اور جن انگریج ساشکوں نے بھارت کی گرامین ارثوی وستہ کو توڑا ہے دونوں کے آدھار پر میں بات کرتا ہوں آپ سے کچھ انگریج ایسے آئے جنہوں نے بھارت کی پوری گرامین ارثوی وستہ کو تحسنیس کر دیا توڑ دیا ان میں سے ایک انگریج تھا اس کا نام تھا ڈلہوزی جس کے بارے میں میں بہت بار کہہ چکا ہوں ایسے ہی ایک انگریج تھا ویلیم وینٹنگ جس نے بھارت کی گرامین ارثوی وستہ کو پورا تار تار کر دیا تو جن انگریجوں نے بھارت کی گرامین ارثوے وسطہ کو توڑا انہوں نے بھارت میں کیا دیکھا گاؤں میں اور جن انگریجوں نے بھارت کی گرامین ارثوے وسطہ پر ادھیان اور ابھیاس کیا اتحاسکار کے روپ میں انہوں نے کیا دیکھا بھارت کے گاؤں میں تو وہ میں ان کے ہی شبدوں میں سناتا ہوں بس ہندی میں کروں گا ان کا انگریج ہی لکھا ہوا ہے میں ہندی میں سناوں گا ایک انگریج اتحاسکار لکھ رہا ہے بھارت کے گاؤں کے بارے میں وہ یہ کہہ رہا ہے بھارت کے بہت سارے گاؤں میں گیا ادھیان کیا اور ادھیان کرنے کے بعد وہ پہلا ایک واقع لکھتا ہے گاؤں کے بارے میں کہ بھارت کے گاؤں میں باہر سے صرف ایک چیز آتی ہے اور وہ ہے نمک پھر سے سنیے گا انگریجی میں لکھا ہوا اکوٹیشن ہے اس کا میں ہندی کر رہا ہوں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھارت کے گاؤں میں باہر سے بس ایک ہی چیز آتی ہے وہ ہے نمک اور باقی سب چیزیں گاؤں سے بن کر شہروں میں جاتی ہیں نگروں میں جاتی ہیں میں نے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھارت کے گاؤں اپنے اتھپادن میں اتنے سواولم بھی ہیں کہ وہاں ہر چیز پیدا ہوتی ہے وہاں کچھ باہر سے لانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے باہر سے بس ایک ہی چیز لائی جاتی ہے وہ نمک کیونکہ نمک بھارت کے ہر گاؤں میں پیدا نہیں ہوتا اور یہ سچا ہی ہے آپ جانتے ہیں بھارت میں ہر گاؤں میں نمک پیدا نہیں ہوتا اور ہو نہیں سکتا نمک پیدا ہونے کے دو راستے ہیں ایک راستہ ہے بھگوان کی بنائی گئی ویوستہ کے آدھار پر پرکرتی کے آدھار پر نمک کا بننا اور ایک ویوستہ ہے منشیوں کے دوارہ نمک کا بنایا جانا بھگوان کے آدھار پر اور پرکرتی کے آدھار پر جو ویوستہ ہے نمک کی وہ یہ کہ یہ مٹی ہے نا جیسے پرم پجنی سوامی جی بار بار کہتے ہیں اس مٹی میں سب کچھ ہے اس مٹی میں لوہا ہے اس مٹی میں تاوہ ہے اس مٹی میں سونا ہے اس مٹی میں جستہ ہے اس مٹی میں باکسائٹ ہے اس مٹی میں ہیلومینیم ہے اس مٹی میں گیوں ہے چاول ہے چنا ہے دال ہے مٹر ہے تیل ہے سب کچھ ہے اسی مٹی میں نمک بھی ہے اور مٹی کا نمک سمیں کے کال کے پرواہ میں پہاڑ بنتا رہتا ہے پتھر بنتا رہتا ہے اور وہ پھر ہم اپنے اوپیوک کے لیے لیتے رہتے ہیں تو کئی ستھانوں پر بھارت میں نمک کے پہاڑ ہوتے ہیں اب دربہ کی اپنے دیش کا یہ ہے افسوس اپنے دیش کا یہ ہے کہ جتنے نمک کے پہاڑ اس دیش میں ہوتے تھے وہ سارا علاقہ پاکستان میں چلا گیا لاہور سنایا آپ نے یہ لاہور کے آسپاس جب آپ گھومیں گے کراچی کے آسپاس جب آپ گھومیں گے اسلام آباد کے آسپاس جب آپ گھومیں گے اور پاکستان کا ایک ہیدر آباد علاقہ ہے بھارت میں ایک ہیدر آباد ہے ایک پاکستان میں بھی ہے تو یہ لاہور کراچی سندھ ہیدر آباد یہ علاقے میں بڑے بڑے نمک کے پہاڑ ہیں لاہور کے آسپاس تو سب سے زیادہ ہے کبھی لاہور بھارت کا انگ تھا یہ تو انگریجوں کی کٹلتا کی نیتی سے اور بھارت کے کچھ نیتاؤں کے کرسی پریم کے کارن پاکستان بن گیا ورنہ پاکستان بننے کا کوئی کارن نہیں تھا آپ کو سن کر حیرانی ہوگی ایک اتحاس کی جھانکری میں دینا چاہتا ہوں جن مسلمانوں نے پاکستان مانگا ان کو ملا نہیں اور جنہوں نے کبھی مانگ نہیں کی ان کو جبرجستی دے دیا تو پاکستان لوگوں نے نہیں مانگا جن لوگوں نے مانگا ان کو نہیں ملا اور جنہوں نے کبھی مانگ نہیں کی پاکستان کی ان کو دے دیا پنجاب سندھ بلوچستان کے علاقے کے مسلمانوں نے کبھی نہیں بولا کہ ہمیں پاکستان چاہیے یہ تو بنگال اور بیہار کے کچھ مسلمانوں نے جو جنہ کی پارٹی کے ممبر تھے محمد علی زنہ کی پارٹی کے ممبر تھے انہوں نے کہہ دیا کہ ہم کو پاکستان چاہیے تو بنگال اور بیہار کو تو پاکستان ملا نہیں پاکستان مل گیا پنجاب سندھ اور بلوچستان اور اس علاقے کے لوگوں کو جنہوں نے کبھی مانگا نہیں تو یہ پاکستان تو بنا ہے لوگوں کی مانگ پہ نہیں بنا کچھ لوگوں کے کرسی پریم کے کارن اور انگریجوں کی کٹلتا اور چالا کی بھری نیتی کے کارن بنا تو دربا کے اب ہمارا یہ ہے کہ ہمارے نمک کے سارے پہاڑ پاکستان میں چلے گئے اور کافی کچھ نمک آج کل وہاں سے آتا ہے تو اور بھی بھارت میں کچھ علاقے ہیں لیکن چھوٹے سے علاقے ہیں جہاں پہاڑ میں نمک ہے تو مٹی بنی بھگوان نے بنائی ہزاروں سال میں یہ مٹی بنتی ہے اور اس مٹی میں ہزاروں سال میں پہاڑ بنتے ہیں اور ان پہاڑوں میں ہزاروں سال میں نمک کے پہاڑ بنتے ہیں تو ایک نمک تو پہاڑوں سے آتا ہے جس کو آپ کالا نمک کہتے ہیں جس کو آپ سیندہ نمک کہتے ہیں جس کو آپ اپواس کا نمک کہتے ہیں یہ تو پہاڑوں سے آتا ہے اور دوسرا نمک ہے جو منشوں دوارہ بنایا جاتا ہے وہ سمدر کے پانی کو اکٹھا کر کے اس پانی کو سورج کی دھوپ میں تپا کر سکھا کر باشپ بن کے پانی اڑ جاتا ہے نمک نیچے رہ جاتا ہے تو نمک ایک ایسی چیز ہے جو بھارت کے گاؤں میں آیا کرتی تھی باہر سے باقی کوئی وستو بھارت کے گاؤں میں نہیں آیا کرتی تھی ایسا انگریجوں کے دو سو اتحاسکار اپنی کتابوں میں لکھ رہے ہیں کچھ نہیں آتا تھا سب بھارت کے گاؤں میں ہوتا تھا گےہوں چنا چاول دال مٹر اور ایک انگریج اتحاسکار نے تو بڑی محنت کی ہے کہ بھارت کے ایک ایک گاؤں میں کیا کیا ہوتا تھا اس کی سوچی بنائی ہے تو آپ حیران ہو جائیں گے ایک ایک گاؤں میں دو دو ہزار سے زیادہ وستویں پیدا ہوتی تھی گےہوں چنا چاول دال مٹر تو یہ تو انگلیوں پہ گنے جانے والے نام ہیں نا ایسی دو ہزار سے زیادہ وستویں بھارت کے عدکانش گاؤں میں پیدا ہوا کرتی تھی اور گاؤں کتنے تھے اس دیش میں لگ بگ سات لاکھ پچاس ہزار کے آس پاس گاؤں تھے انگریجوں کے آنے کے پہلے کیونکہ بھارت کتنا پڑا تھا اندازہ ہے آپ کو پورا بنگلہ دیش بھارت کا انگ تھا پورا پاکستان بھارت کا انگ تھا اور پاکستان کے آگے تک بھارت کی سیمائیں لگا کرتی تھی افغانستان تک تو بھارت میں لگ بگ ساڑھے سات لاکھ گاؤں تھے ہمارے قریب سوالاکھ گاؤں بٹوارے کے چکر میں بھارت سے کٹ کر پاکستان اور بنگلہ دیش میں چلے گئے آج ہمارے دیش میں چھلا کرتی سزار تین سو پینسٹ گاؤں رہ گئے ہیں کیونکہ سوالاکھ گاؤں ہمارے بٹوارے میں چلے گئے اور ان گاؤں میں اتھپادن کی دو دو ہزار چیزیں جب ہوا کرتی تھی انہی چیزوں سے ہمارے دیش میں ادیوک چلا کرتے تھے آپ کو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہی ہوگی کیونکہ آپ میں سے کئی گرامینڈ چھتر کے لوگ ہوں گے کہ مول اتھپادن جو ہوتا ہے جس کو آدھنک ارتھشاستر میں کہتے ہیں پرائیمری پروڈکشن جس سے ادیوک چلتے ہیں جیسے کپاس کا اتھپادن مول اتھپادن ہے اس کو آدھنک بھاشا میں ہم کہتے ہیں پرائیمری پروڈکٹ جیسے گیون کا اتھپادن مول اتھپادن ہے اس کو کہتے ہیں پرائیمری پروڈکٹ چنے کا اتھپادن مول اتھپادن ہے ہمارے دیش کے گاؤں میں مول اتھپادن ہونے والی دو ہزار سے زیادہ وستو ہیں تھی اب ان کا سنشودن اور پروسسنگ کر کے شہروں میں سامن جانے کے لیے تیار ہوتا تھا تو گاؤں میں اتھپادن کا بڑا بھاری تنتر تھا گاؤں میں کپاس سے لے کر ہر طرح کی چیز پیدا ہوتی تھی گاؤں میں کپاس ہوتی تھی کپاس کا سوت بنتا تھا سوت کا کپڑا بنتا تھا کپڑا بازاروں میں بکتا تھا شہر کے بازاروں میں بکتا تھا یوروپ کے بازاروں میں بکتا تھا اسی طرح گاؤں میں ریشم ہوتی تھی ریشم کے اتپادن سے سوت بنتا تھا اس سوت سے ریشمی کپڑا بنتا تھا وہ ریشمی کپڑا دنیا بھر کے بازاروں میں بکا کرتا تھا اسی طرح سے گاؤں میں گہوں چنا چاول دال آدھی ہوتے تھے اناج کے روپ میں اور یہ اناج گاؤں کے لوگوں کو کھانے کے لیے تو پریابت تھے ہی شہر والوں کو بھی اسی میں سے ملا کرتا تھا اسی طرح سے گاؤں میں جو کھدان ہوتی ہے خنج کی وہاں سے لوہا نکلتا تھا لوہے کا عیسک نکلتا تھا تاوہی کا عیسک نکلتا تھا چاندی کا عیسک نکلتا تھا سونے کا عیسک بھارت کے کچھ چھتروں میں نکلتا رہا کرناٹک میں خاص کر کچھ گاؤں میں سونے کا عیسک نکلتا رہا ہے آج بھی تھوڑا بہت نکلتا ہے تو چاندی ہے سونا ہے لوہا ہے تاوہ ہے آپ اگر سوچی بنائیں گے نا لوہا چاندی تاوہ آدھی آدھی ایسے نبے اتپاد ہیں جن کو ہم کھنج پدارت کہتے ہیں نبے طرح کے کھنج بھارت کے لگ بگ گاؤں میں ہی نکلتے ہیں گاؤں کی سیماوں میں نکلتے ہیں اور ان کھنجوں کے آدھار پر ادھوک چلتے تھے اور سارے دیش میں اور دنیا میں ان کا مال بکتا تھا اسی طرح سے بھارت کے جنگل سارے کے سارے گاؤں کے اور گاؤں سماج کی سمپتی تھے جنگلوں میں سیکڑوں قسم کے فل اور ہزاروں قسم کی جڑی بوٹیاں نکلتی رہیں اور بھارت کے گاؤں میں ان کی تھوڑی بہت پروسسنگ کر کے شہر میں تھوڑی زیادہ پروسسنگ کر کے دنیا بھر کے بازاروں میں بکتی رہیں تو گاؤں کی ارتھوے وسطہ کو تھوڑا اہم ادھیان کرتے ہیں میں اس کے وستار میں نہیں جانا چاہتا سنکیت میں کہہ رہا ہوں کہ ہر طرح کی چیز گاؤں میں پیدا ہوتی تھی یاد رکھنا آپ دو ہزار وسطویں بھارت کے گاؤں میں تھی جن میں نبے خنج اور اناج کا اگر گرنا شروع کریں تو سیکڑوں قسم کے اناج اور اس کے علاوہ بننے والا کپڑا بننے والی رسی بننے والی ستلی یہ سب گاؤں میں ہوتا تھا اور یہ سارا کام جو گاؤں میں ہوتا رہا اس کو کرنے کے لیے لوگ کون تھے ہمارے دیش میں کاریگر لوگ ہوا کرتے ہیں وہ گاؤں سماج کے سب سے ابن انگ تھے بھارت کی گرامین ارتبیوستہ ڈیڑھ سو سال پہلے تک ایسی تھی کہ اٹھارے قسم کے کاریگر سب ہی گاؤں میں ہوتے تھے سب گاؤں میں لوہے کا کام کرنے والے لوہار سونے چاندی کا کام کرنے والے سونار کپڑے کو بننے والے بنکر روئی آدھی کپاس کو سوت بنانے والے دھنکر تیل نکالنے والے تیلی ایسے بانس کا اور لکڑی کا کام کرنے والے بڑھائی ایسے اٹھارے قسم کے کاریگر سب گاؤں میں ہوتے تھے اور یہ کاریگری کا کام کر کے اچھی اچھی وستویں بنا کے دیا کرتے تھے اور اس جمانے میں جو ارتو بے وسطہ چلتی تھی وہ وستو بنمائی کی تھی کاریگر کام کرتے ہیں لکڑی کا اور کچھ وستو بناتے ہیں وہ کسی کو بیچتے تھے تو بدلے میں گہوں ملتا تھا ان کو یا چاول ملتا تھا یا چنا ملتا تھا یا دال ملتا تھا تو کاریگر کے پاس اگر ایک اکڑ بھی جمین نہیں ہے تو بھی اس کی جندگی چلتی تھی کیونکہ وہ لکڑی کا کچھ بھی بنا کے بیچے گا تو گہوں چاول چنہ دال گھر کی جرورت کا مل جائے گا کپڑا اس کو گھر کی جرورت کا مل جائے گا کوئی موچی ہے وہ اس کی جرورت کا جوتا بنا کے اس کو دے دے گا بدلے میں اس سے لکڑی کا سامن لے لے گا کوئی سنار ہے اس کی پتنی کو گہنے بنا کر دے دے گا بدلے میں اس سے کچھ اور لے لے گا تو یہ وستو ونمے کے آدھار پر سبھی کاریگر گاؤں کے کسانوں کے آسپا سردگرد گھومتے تھے کسان کیندر میں ہوتا تھا کاریگر اس کی پردھی پر ہوتے تھے کسان جو اتپادن کر رہا ہے اناجوں کا اس سے دوسری چیزوں کا لیندین چلتا رہتا تھا اس لیے اس ویوستہ کی سب سے بڑی خوبصورتی جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہر ویقتی کے پاس ہر چیز ہوتی تھی اس بارٹر سسٹم میں وستو ونمے میں سب سے بڑی وشیشتہ ایک ہی چیز کی ہے ہر ویقتی کے پاس ہر چیز ہوتی تھی گیوں بھی ہوگا چاول بھی ہوگا چنا بھی ہوگا دال بھی ہوگی مٹر بھی ہوگی کپڑا بھی ہوگا جوتے بھی ہوں گے لوہاری کے کام میں سے نکلنے والے سامن بھی سب چیزیں سب کے پاس ہوں گی کیونکہ ہر ایک کے پاس ونمے کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ سامن تھا تو ایسے کاریگروں پر آدھارت کسانوں پر آدھارت بہت خوبصورت گاؤں کی ویوستہ اس دیش میں چلا کرتی تھی اور ایک بات بتاؤں بھارت میں انگریجوں نے بہت ادھیان کیا ہے گاؤں کی نیای ویوستہ پر اور گاؤں کی چکتسہ ویوستہ پر تو پتہ چلتا ہے کہ بھارت کی ساری کی ساری نیای ویوستہ گرام پنچائت آدھارت ہوا کرتی تھی گاؤں پنچائتیں لگا کرتی تھی اور ان میں بڑے سے بڑے فیصلے ہوا کرتے تھی اور ایسے پنچائتیں لگا کرتی تھی ایک گاؤں کی پنچائت پانچ گاؤں کی پنچائت دس گاؤں کی پنچائت بیس گاؤں کی پنچائت جھگڑا جتنا بڑا پنچائت اتنی بڑی یہ مول صدحانت ہوتا تھا جھگڑا جتنا چھوٹا پنچائت اتنی چھوٹی اور گاؤں میں یہ جو سرپنچ اور پنچوں کی ویوستہ ہوتی تھی یہ پوری نیای ویوستہ کا ہی حصہ ہوتی تھی اور اس میں سارے جھگڑے سارے فیصلے ہوا کرتے تھے اور مہتو کی بات یہ ہوتی تھی کہ ان جھگڑوں اور فیصلوں میں وادی بھی سنتوشت ہوتا تھا پرتی وادی بھی سنتوشت ہوتا تھا کیونکہ نیائے کرنے والا ویکتی نسپکش ہوتا تھا اور وہ دھرم کی قسم کھا کے نیائے کیا کرتا تھا بھارت کی نیائے ویوستہ کے بارے میں تھوڑا میں نے ادھیان اور ابھیاس کیا تو ایک دو عدود باتیں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ بھارت میں یہ جو پنچائتیں چلا کرتی تھی فیصلے کرنے کے لیے سب سے مہتو کی بات ہے کہ پنچائت لگتی تھی مندر میں مندر جو تھا وہ پنچائت کا کیندر ہوتا تھا پنچائت جڑتی تھی مندر میں اور بھگوان کو ساکشی مان کے وہ سرپنچ بیٹھتا تھا دھرم کی گدی پر اور وہ پنچ جو ہے قسم کھاتا تھا سنکلپ لیتا تھا بھگوان کے سامنے کہ میں نیائے کروں کسی کے ساتھ انیائے نہ کروں اور کسی سے دویش نہ رکھوں کوئی بھید بھاو نہ کروں ایسی قسم کھا کر ایسا سنکلپ لے کر بھگوان کے سامنے سرپنچ بیٹھتا تھا اور اس کے پنچ بیٹھتے تھے اور وہ فیصلہ کیا کرتے تھے تو 99% فیصلے ایسے ہوتے تھے جو وادی کو بھی پسند آتے تھے پرتیوادی کو بھی پسند آتے تھے اور ان فیصلوں کے آگے جانے کے لیے کسی کو ضرورت نہیں پڑتی تھی تو سارا نیائے گاؤں میں ہی ہو جاتا تھا اور کچھ معاملے میں نے اب بیحاس کیے کہ جو بہت کرٹیکل ہوتے تھے جیسے کسی نے کسی کا مرڈر کر دیا جیپور کے پاس ایک گاؤں ہیں بسی بسی گاؤں کی پنچائت کے پچھلے ڈیڑھ سو سال کے ریکارڈز میں نے دیکھے ہیں پڑے ہیں تو اس میں میں نے پایا کہ ایک بار بسی گاؤں کی ایک پنچائت لگی اس میں کسی ویقتی نے کسی کا مرڈر کر دیا ہتیہ کر دی اور ہتیہ کرنا بھارت میں بہت بڑا جرم مانا جاتا ہے کیونکہ مانا یہ جاتا ہے کہ بھگوان کے بنائے ہوئے جیو ہیں کسی کو کسی کی ہتیہ کرنے کا عدکار نہیں ہے تو کسی ویقتی نے گلتی سے یا جیسے بھی جانبوچ کے کسی کی ہتیہ کر دی اس معاملے کو سلجھانے کے لیے بسی گاؤں کی پنچائت بیس دنوں تک بیٹھی ایک دن بیٹھی تین چار گھنٹے دوسرے دن پنچائت بیٹھی تین چار گھنٹے بیس دن تک لگاتار پنچائت بیٹھتی رہی اور جب تک معاملے کا انتیم فیصلہ نہیں ہو گیا پنچائت وہاں سے اٹھی نہیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو گمبیر معاملے ہوا کرتے ہوں گے وہ پنچائتوں کے دوارہ اس طرح سے سلجھائے جاتے تھے کہ گاؤں گاؤں میں بیس بیس دن کی پنچائتیں لگا کرتی تھے سادہران معاملے ایک دو گھنٹے میں ہی نپڑ جاتے ہوں گے تو اس طرح سے پوری نیائے ویوستہ چلتی تھی اور اس نیائے ویوستہ کا جو کیندر تھا دھیان رکھئے گا وہ بھارت میں دھرم تھا اور دھرم وہ نہیں جو کرم کانڈ والا ہے دھرم وہ جس کو آچرن میں ہم اتار سکتے ہیں اور یہ وہ دھرم تھا جس کی ویاکھیا مہرشی دیانند سرسوتی نے کی ہے دس لکشن انہوں نے بتائے ہیں دھرم کے وہ دس لکشن بھارت کی ہر پنچائیت ویوستہ میں نیائے کرتے سمیں دکھائی دیتے مہرشی دیانند سرسوتی نے آری سماج کی جب استھاپنا کی اٹھارے سو پچھتر میں تو انہوں نے دھرم کی پریبھاشہ دی اور دھرم کو دس لکشنوں سے یکت بتایا اور انہوں نے کہا یہ لکشن اگر کوئی ویاکتی رکھتا ہے یا جس میں یہ دھارن کرتا ہے وہ ہی دھارمک ہے یا دھرم وہی ہے تو وہ دس لکشن جو میں نے دیکھے مہرشی دیانند سرسوتی جی کے لکھے ہوئے وہ بھارت کی گرامین ویوستہ کی جب پنچائیت چلتی تھی یا پنچائیت جڑتی تھی تو وہاں سب دکھائی دیتے ہیں پنچوں میں اور سرپنچوں میں وہ کرمکانڈ والا دھرم نہیں تھا وہ سمپردائے والا دھرم نہیں تھا وہ دھارن کرنے یوگ یہ جو منش کو منش بنائے انسان کو انسان بنائے اس کے آدھار پر فیصلے اور نرنے ہوا کرتے تھے اور حیرانی اس بات کی ہوتی ہے اتر سے دکشن پورپ سے پشم بھارت کی سبی گرام پنچائیتیں لگبک اسی آدھار پر چلا کرتے ہیں تو نیائے ویوستہ میں ہم سواولم بھی تھے پادن میں اور ادیوگ میں ہم سواولم بھی تھے اور اسی طرح سے گاؤں کی چکتسا ویوستہ چلا کرتی تھی لگبک اس دیش کے ہر گاؤں میں کم سے کم ایک ویدے ہوتا تھا اور ہر پانچ گاؤں میں ایک سرجن ہوتا تھا یہ اٹھارے سو ساٹھ تک کی کہانی ہے بھارت کی بھارت کے ہر گاؤں میں ایک ویدے جو جڑی بوٹیوں سے چکتسا کرے اور ہر پانچ گاؤں کے بیچ میں ایک سرجن جو جرورت پڑھنے پر سرجری کرے اور سرجری گمبیر سے گمبیر جیسے کسی کا کان کٹ گیا جیسے کسی کی ناک کٹ گئی تو کان کو جوڑ دینا کسی کے شریر کے انگ کا کوئی ایک بڑا حصہ گل گیا سڑ گیا جل گیا اس حصے کو دوسرے جگہ سے چمڑا اتار کر ٹرانسپلانٹ کر دینا جس کو آج ہم رائنو پلاسٹی کہتے ہیں انگریجوں کی بھاشا میں وہ بھارت کی گرامی ارتھویوستہ کا مہتپون انگ تھی ہر پانچ گاؤں کے بیچ میں ایک سرجن تھا اس دیش میں ہڈی جوڑنے والے ہار ویدے ہوا کرتے تھے اور وہ ہار ویدے تو ابھی بھی ایسے بہترین ہار ویدے میں نے دیکھے ہیں میری آنکھوں سے کہ گمبیر سے گمبیر ٹوٹی ہوئی ہڈی کو دونوں ہاتھ سے پکڑ کر ایک بار جوڑ دیں گے اور اس کے اوپر کوئی لیپ لگا کر پٹی باندیں گے اور بیس پچیس دن سے لے کے تین مہینے میں وہ پوری ہڈی جڑ جائے گی اور آپ ایک سرے کرا لو تو ہڈی کا انچ سے انچ ملا لو اتنی بہترین جڑائی ہڈی کی وہ کرتے ہیں ان کے پاس کوئی ایک سرے مشین نہیں ہے الٹرہ ساؤنڈ کا کوئی سسٹم نہیں ہے ایم آر آئی کی کوئی ویوستہ نہیں ہے لیکن ہاتھوں میں ایسی کلا ہے ہاتھوں میں اتنا ہنر ہے کی پکڑ کے بٹھا دیا تو ہڈی کا وہی حصہ وہاں بیٹھے گا جہاں پر اس کو جڑنا ہے وہ ایم بی بی ایس نہیں ہے وہ ایم ڈی نہیں ہے وہ بی ایم ایس نہیں ہے وہ بی ایچ ایم ایس نہیں ہے لیکن بھگوان کا دیا ہوا ہنر اور پرکھوں سے سیکھی ہوئی کلا اتنی جبرجست ان کے ہاتھوں میں ہے کہ ہاتھوں سے ہڈیاں جوڑتے ہیں بھارت کے اتحاس کے دستاویج بتاتے ہیں کہ ہر گاؤں میں جو ویدی ہوتا تھا ایسے ہی لگ بگ ہر دو گاؤں میں ایک ہار ویدی ہوا کرتا تھا ہر پانچ گاؤں میں لگ بگ ایک سرجن ہوا کرتا تھا سب طرح کے چکتسہ کے کام یہ گاؤں میں ہو جائے کرتے تھے شاید ہی کوئی ایسا ویقتی ہوتا تھا جس کو گاؤں سے باہر چکتسہ کے لیے جانا پڑتا تھا اور بچوں کا جنم کرانا ہو تو اس کے لیے تو بھارت میں ایسی عدود ویوستہ رہی ہے کہ ہر گھر کی ماں گائنکولیجس سے کم نہیں رہی اس دیش میں میں نے ایسی ماتاؤں کو دیکھا ہے اس دیش میں دکشن میں اتر میں پورب میں پشم میں کہ بچے کا جنم اتنی آسانی سے کرا دیتی ہے کہ کوئی اچھا سے اچھا گائنکولیجس نہیں کرا سکتا اس کام اس تری روک وششک جو ہوتے ہیں نا ان کو بھی تکلیف آ جاتی ہے ایسی ماتاؤں کو میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے بچوں کا پرسف کراتے ہوئے اور سب گھر میں لگ بگ ایسی ماتائیں ہوا کرتی تھے ایک گھر میں نہ ملیں تو پڑوسی کے گھر میں تو آرام سے ملا کرتی تھے تو بچوں کے جنم ہوں یا ان کے دوسرے بیماریاں ہوں یا بڑے ہونے پر بیماریاں ہوں سب طرح کی چکتسہ ویوستہ اس دیش میں تھی اور جن انگریجوں نے بھارت کی چکتسہ ویوستہ پر عبیاس کیا جیسے ایک بہت بڑا انگریج تھا ڈاکٹر بنجامین کر کے ایک ڈاکٹر لینکیسٹر جس نے سکشا اور چکتسہ دونوں پر عبیاس کیا وہ کہتے ہیں کہ بھارت کی چکتسہ ویوستہ دیکھ کر تو ہم ابھی بوت ہیں کہ ایسی سندر اتنی ویوستت ساری چکتسہ یہاں چلتی ہے اور انگریجوں نے جو سب سے بڑی ویشیشتہ بتائی بھارت کی چکتسہ ویوستہ پر وہ یہ کہ کسی کو ایک پیسہ بھی کھرچ نہیں کرنا پڑتا بڑی سے بڑی چکتسہ کرانے کے لیے کیونکہ سمپون چکتسہ نشلک ہوتی ہے اس دیش میں تو آپ بولیں گے پھر ویدیوں کا کام کیسے چلتا تھا سرجنوں کا کام کیسے چلتا تھا ان کا بھی تو جیون ہوتا ہے روزی روٹی ان کی بھی ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ گاؤں کے سب لوگ مل کر ویدی جی کا گھر چلاتے تھے گاؤں کے سب لوگ مل کر سرجن کا گھر چلاتے تھے گاؤں کے سب لوگ مل کر ہار بیڈی کا گھر چلاتے تھے میں نے ویدیوں کو چکتسکوں کو اپنی اپجی وکا کے لیے چنتہ نہیں کرنی پڑتی تھی جو بھی ان کے گھر آتا تھا کچھ نہ کچھ لے کے آتا تھا اور ہمارے دیش میں تو کہا گیا ہے چکتسک کے گھر جاؤ گرو کے گھر جاؤ اور بیٹی کے گھر جاؤ تو کھالی ہاتھ نہیں جانا کچھ نہ کچھ لے کے جانا اب چکتسکوں کے گھر اتنے لوگ آتے ہوں گے تو کچھ نہ کچھ لے کے آتے ہوں گے تو اس سے ان کی ویوستہ چلتی تھی بہت عدبت چکتسا ویوستہ رہی اور اس کا کارن یہ تھا کہ ہزاروں قسم کی جڑی بوٹیاں چونکہ اس دیش میں گاؤں گاؤں میں ہوتی رہی اس لیے چکتسا ویوستہ سواولمبی رہی اسی طرح سے سکشہ ویوستہ ہماری سمپون سواولمبی تھی گاؤں میں لگ بگ ہر گاؤں میں ایک گرکل تھا کوئی کوئی گاؤں میں تو دو گرکل تھے کوئی کوئی گاؤں ایسے ہیں جہاں تین گرکل تھے لیکن کم سے کم ایک گرکل تو ہر گاؤں میں تھا اور گرکل جب میں شبد استعمال کر رہا ہوں تو آج کی تلنا میں جب آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو باروی ککشہ تک کا ودیال ہے اس کا مطلب تھا انگریجوں کے آنے کے پہلے کا گرکل باروی ککشہ تک کی سکشہ آج جس ودیالے میں دی جاتی ہے جس کو ہم ہائر سیکنڈری سکول کہتے ہیں ویسے اس دیش میں سات لاکھ بتیس ہزار سے زیادہ گرکل تھے انگریجوں کے آنے کے پہلے گاؤں لگ بگ ساڑے سات لاکھ تھے اور گرکل سات لاکھ بتیس ہزار تھے معنی ایک آدھ کوئی گاؤں کو چھوڑ دیا جائے تو ہر گاؤں میں گرکل تھے اور گرکل کے اوپر اچھ سکشہ کے لیے اچھ ودیالے کے لیے کالیج اسطر کے کینڈر تھے جن کو آج ہم ڈگری کالیج کہتے ہیں اور جن کو ہم یونیورسٹی کہتے ہیں تو ڈگری کالیج اور یونیورسٹی دونوں ملائیں تو ایسے چودہ ہزار کینڈر تھے بھارت میں انگریجوں کے آنے کے پہلے تک دکشن میں اتر میں پورب میں پششم میں اور جس کو آج ہم ساکشرتہ کی در کہتے ہیں یہ ساکشرتہ کی در 97 پرتشت تھی پورے بھارت میں جو آج آزادی کے 60 سال کے بعد 63 سال کے بعد صرف 50 پرتشت ہے انگریجوں کے پہلے ساکشرتہ 97 پرتشت تھی عدبت سکشہ ویوستہ تھی ایک آدھ ہی گاؤں میں کوئی ملتا تھا جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہو سب کو پڑھنا لکھنا آتا تھا جو انگریج آئے ہیں اس دیش میں وہ اپنے دیش سے ہماری تلنا کرتے ہیں اتحاس کی کتابوں میں کئی انگریج کہتے ہیں کہ ہمارے دیش میں تو سب سے پہلا اسکول 1868 میں شروع ہوا لندن میں لیکن بھارت میں تو اس سے ہزاروں سال پہلے سے 732000 سے زیادہ اسکول چل رہا ہے وہ کہتے ہیں ہم سے زیادہ سکشہ میں بھارت ہونچا تو سکشہ میں ہم سواولم بھی تھے گرکلوں میں پڑھائے جانے والے وشہ بہت عدبت ہوا کرتے تھے آپ کے من میں ایک غلط فہمی یہ ہو سکتی ہے کہ گرکل کا معنی خالی سنسکرت پڑھائی جاتی ہوگی گرکل کا معنی خالی وید اور اپنشت پڑھائی جاتے ہوں گے گرکل ہمارے دیش میں انجینرنگ کے بھی ہوئے ہیں جہاں سیویل انجینرنگ پڑھائی جاتی تھی کنسٹرکشن گرکل ہمارے دیش میں ایسٹرو فیزکس کے ہوئے ہیں جو آج کا آدھونکتم شاستر مانا جاتا ہے گرکل ہمارے یہاں کیمسٹری کے ہوئے ہیں گرکل ہمارے یہاں سرجری کے ہوئے ہیں گرکل ہمارے یہاں میڈیسن کے ہوئے ہیں گرکل ہمارے یہاں میٹلرجی کے ہوئے ہیں میٹلرجی جس کو ہم دھاتو ویجیان کہتے ہیں دھاتو شاستر کہتے ہیں ساری دنیا میں آدھونکتم شاستروں میں یہ مانا جاتا ہے اس کے ہمارے ہاں سیکڑوں گرکل رہے ہیں تو 18 سے زیادہ وشہ پڑھائے جانے والے گرکل تھے اور ہر گرکل میں سنسکرت وید اور اپنشت یہ انیوار تھا اس لیے وید سب کو معلوم تھا اپنشت سب کو آتے تھے اور وید کے علاوہ جو دوسرے شاستر ہیں ان کا بھی گیان سب کو ہوتا تھا اس کے ساتھ میں ایسٹرو فیزکس آتی تھی ایسٹرونومی آتی تھی میٹلرجی آتی تھی یہ سب آدھونکتم ویدیائیں ہمارے گرکلوں میں پڑھائی جاتی رہی سکشہ ہماری سمپون سواب لمبی تھی چکتسہ ہماری سواب لمبی تھی کرشی اتھپادن ہمارا سمپون سواب لمبی تھا دود اتھپادن ہمارا سمپون سواب لمبی تھا دود اور دہی کے بارے میں تو بھارت میں آپ نے ابھی تک سنا ہے کہ دود اور دہی کی ندیاں بہتی تھی اب یہ دود دہی کی ندیاں بہنا تو یہ محاورہ ہے مطلب یہ ہے کہ کسی کو پانی مانگنا ہو تو دودھ اپلپ دھوتا تھا کسی کو پانی پینا ہو تو مٹھا اپلپ دھوتا تھا چھاچ اپلپ دھوتی تھے دیڑ سو سال پہلے کے گاؤں کے بارے میں جب میں پڑھ رہا تھا تو مجھے سب سے عدبت بات جو لگی کہ گاؤں کے لوگ پانی تو بہت کم پیتے تھے پانی دودھ پیتے رہتے تھے مٹھا پیتے رہتے تھے اور ہمارے یہاں گاؤں کی ارثوی عوستہ میں ایک مہتپن بات رہی ہے دودھ اور مٹھے جیسی چیزیں کبھی بیچی نہیں جاتی تھے گریب سے گریب آدمی کو اپلپ دھوتی تھی وہ بیچی نہیں جاتی تھی اس کا مطلب ایک ہی ہے ہر گریب آدمی کو دودھ اور مٹھا اپلپ دھوتا تھا میں نے میرے بچپن میں میری آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے یہ تو ابھی تیس سال پہلے تک کے بھارت میں دکھائی دیتا تھا میری دادی کو میں نے دیکھا ہے سبیرے وہ مٹھا بلوتی تھی خوب سارا دودھ ہوتا تھا دہی ہوتا تھا اور اپنے گھر کے لیے رکھ کے پڑوسیوں میں وہ بٹنے کے لیے چلا جاتا تھا اور اس کے بعد بھی بچتا تھا تو جانوروں کو کھانے اور کھلانے کے لیے چلا جاتا تھا مٹھا بٹتا تھا مکھن بٹتا تھا گھی بٹتا تھا دودھ بٹتا تھا دہی بٹتا تھا مہنے کسی کو خرید کے کھانے کی ضرورت نہیں تھی ایسی عدبت ارث بیوستہ سواولم بن کی تھی اور ایک چھوٹی سی آخری بات اور بتاؤں بھارت کی گرامین ارث بیوستہ کے بارے میں کہ شرم کا بھارت میں کبھی بھی لیندن نہیں ہوا مول لے نہیں تیہ ہوا تو گرامین ارث بیوستہ میں شرم ہمیشہ سے امول لے رہا بینا مول لکھا جس کا مول نہیں کر سکتے آپ ایسی چیز کو انمول کہتے ہیں بھارت میں شرم ہمیشہ سے انمول رہا گاؤں میں شرم کا بیواجن اس طرح سے تھا کہ جو کام کوئی ویکتی اکیلے اس طرح پہ کر سکتا ہے وہ اکیلے کرتا تھا جس کام کو کرنے کے لیے وہ اکیلہ سمرت نہیں ہے اس کو کرنے کے لیے پورا گاؤں اس کے ہاں اکٹھا ہوتا تھا آپ تو گاؤں میں رہے ہوں گے ہم تو گاؤں میں کافی بچپن میں رہے ہیں اور ابھی بھی بھارت میں اتر پورو کے میں نے کئی گاؤں ایسے دیکھے ہیں جہاں گاؤں کے کسی ویکتی کو گھر بنانے کی ضرورت پڑے تو پورا گاؤں اس کو سہیوک کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے کوئی اس کی ایٹ بنوائے کوئی اس کا گارہ تیار کروائے کوئی ایٹ چنوائے کوئی گارہ چنوائے گھر بن کے تیار ہو جائے کسی کو کوئی مولے نہ دینا پڑے کیوں؟ کیونکہ جس ویکتی نے اس کو مدد کی ہے جب اس ویکتی کا گھر بنے گا تو یہ جا کے اس کی مدد کرے گا تو شرم اس طرح سے بیباجت تھا ہمارے گاؤں میں سب کے گھر بنے ہیں ایک دوسرے کی مدد سے کسی نے گھر نہیں بنایا اس دیش میں پیسے لگا کے اس طرح کا شرم بیباجت تھا میں نے تو بچپن میں دیکھا ہے کہ کسی کا چھپر ہوتا ہے نا چھت جس کو ہم پھوسکی بناتے ہیں وہ چھپر کسی کا ڈالنا ہو تو سارا گاؤں دس منٹ کے لیے ایک اٹھا ہوتا تھا چھپر چڑھا کے ایک ایک اپنے گھر میں چلا جاتا تھا چھپر ایک منٹ میں تیار ہو جاتا تھا چھپر بنانے میں گاؤں اکٹھا ہوتا تھا چھپر ڈالوانے میں گاؤں اکٹھا ہوتا تھا دیوار کھڑی کرنے میں گاؤں اکٹھا ہوتا تھا دیوار کو چنوانے میں گاؤں اکٹھا ہوتا تھا اس طرح سے سب ایک دوسرے کے گھر بنایا کرتے تھے کھیت میں بھی ایسا ہی شرم بیباجن تھا کسی ایک کسان کے کھیت میں بوائی ہو رہی ہے تو بوائی کے سمیں گاؤں کے محلے کے لوگ اس کے ہاں آ جائیں گے اور ایک دن میں پوری بوائی کر کے چلے جائیں گے پھر وہ کسان دوسرے کے یہاں جا کے اسی طرح کا کر دے گا پھر تیسرے کے یہاں جا کے کر دے گا تو سمپون گاؤں کے کسانوں کی بوائی بھی ایسے ہی ہوتی تھی کٹائی بھی ایسے ہی ہوتی تھی نرائی بھی ایسے ہی ہوتی تھی گڑائی بھی ایسے ہی ہوتی تھی یہ ڈیڑھ سو سال پہلے تک ویوستہ چلتی رہی تو شرم کا بیبھاجن جو تھا شرم انمول تھا اس کا کوئی مولے نہیں تھا اور ایک دوسرے کی مدد ہم کیا کرتے تھے اور گاؤں میں یہ جو سارے کاریگر اور شرم آدھارت مزدور تھے ان کے بارے میں ایک عدود بات پتا چلی وہ یہ کہ یہ سواولم بھی تو تھئی سب اپنے جیون میں عزت اور حیثیت سب کی برابر تھی سممان سب کا برابر تھا گاؤں میں چھوٹے سے چھوٹے کاریگر کا سممان ہوتا تھا اور یہ سممان کے سمیں آیا کرتے تھے جیسے بچے کا جنم ہوا تو بچے کے جنم کے سمیں کون کون کاریگر گھر میں آئے گا اور کیا کیا کر کے جائے گا اس کی پوری ایک سوچی ہے سنار آئے گا بچے کا کان چھیدن کر کے چلا جائے گا کان میں بالی پہنا کے چلا جائے گا اور پھر اس سنار کا سممان گھر کے لوگ کریں گے پھر اسی طرح سے شہد بنانے والا آئے گا وہ بچے کی جیپ پر ایک شہد کی بون ٹپکا کے چلا جائے گا پھر اس شہد بنانے والے کا گھر کے لوگ سممان کریں گے ایسے کر کے ایک ایک طرح سے کاریگر آتے دائی آئے گی جس کو آج کل ہم اے این ایم کہتے ہیں نا وہ بھارت میں پرانے سمیں کی دائیاں ہوا کرتی تھی تو دائی آئے گی بچے کا پرسپ کرائے گی پرسپ کرنے کے بدلے میں اس کا جو سممان ہوگا وہ گھر کے سب لوگ مل کے کریں گے تو بچے کے جنم سے لے کے اور میں نے دیکھا اور سمجھا مرتیو کے دن تک سبھی کاریگروں کا سہیوگ اور سہباغ ہر ایک ایک چھوٹی گھٹنا میں بچے کا ویوہاں ہو رہا ہے تو سب طرح کے کاریگر آئیں گے میں تو ایک جگہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ گاؤں میں سب سے زیادہ اپیکشت اور پچھڑا ہم کس کو مان سکتے ہیں تو خراب شبد ہے لیکن میں استعمال کر رہا ہوں آپ کو ہجڑے جو ہجڑے ہوتے ہیں ان کو ہمارے سماج میں سب سے اپیکشت مانا جاتا ہے اور سب سے ہی درشتی سے دیکھا جاتا ہے آج کے سمجھے میں لیکن ڈیڑھ سو سال پہلے کے گاؤں میں جب میں دیکھ رہا ہوں کہ ہجڑے جو ہیں نا اور ویشیاں پہلے ہمارے گاؤں میں ویشیاں ہی نہیں ہوتی تھی گھنکائیں ہوتی تھی گھنکا اور ویشیاں میں جمین آسمان کا انتر ہے ویشیاں وہ ہے جو پیسے کے لیے شریر کو بیچتی ہے گھنکا وہ ہے جو اپنی کلا کی سادھنا کرتی ہے ایشور کی پرابتی کے لیے تو ہمارے گھنکائیں ہوتی تھی جو سنگیت کو مادھیم بنا کر ایشور پرابتی کے لیے پریاست کیا کرتی تھی ہم سب بھی یوگ اور پرانیام کر رہے ہیں نا آخر کار ایشور پرابتی کے لیے تو گھنکائیں بھی ہوتی تھی وہ سنگیت کو مادھیم بنا کر ایشور پرابتی کا کام کیا کرتی تھی تو گھنکائیں ہیں ویشیاں ہیں اور یہ ہجڑیں ہیں یہ تین ورگ گاؤں میں ہوا کرتے تھے جن کو آج ہم بہت اپیکشت اور پچھڑا مانتے لیکن میں نے ڈیڑھ سو سال پہلے کے گاؤں کا جب ابھیاس کیا تو پتا چلا کہ جب کسی کی شادی ہوتی تھی تو شادی میں سب سے مہتپونڈ چیز کیا ہوتی ہے ہمارے دیش میں شادی میں سب سے مہتپونڈ چیز اگر میں ڈھونتا 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 پہنچا تو وہ منگل سوطر ہوتا ہے جو پتی اپنی پتنی کے گلے میں پہناتا ہے اور اس کے بعد مانا جاتا ہے کہ یہ پتنی اس کی ہے وہ پتی اس کا یہ جو منگل سوطر بنانے کا کام تو سنار کیا کرتے تھے اور منگل سوطر بننے کے بعد وہ ہجڑوں کے گھر میں بھیجا جاتا تھا گھڑکاؤں کے گھر میں بھیجا جاتا تھا وہاں کی مٹی ان کے اوپر لگائی جاتی تھی اور واپس آ کر وہ کسی ودو کے گلے میں ڈالا جاتا تھا اتنا سممان ان کا ہوتا رہا اس دیش میں ہجڑوں کا بھی سممان تھا گھڑکاؤں کا بھی سممان تھا مانے ویوہا کے سمیں میں سب سے مہتپونڈ منگل سوطر جو گلے میں ڈالا جا رہا ہے وہ کسی گھڑکا کے گھر سے ہو کر اگر نہیں آیا تو سمجھ لو وہ پویتر نہیں ہے تو بہت کھوجتا رہا ہے کہ اس کے پیچھے کا درشن کیا ہے تو کہا جاتا ہے کہ ان کا جو آشیرواد ہوتا ہے وہ جیون پریانت رہتا ہے وہ کچھ کہانی ہے شری رام جی کے سمیں کی اور شری رام نے ان کو آشیرواد دیا کہ آپ جس کو آشیرواد دو گئے وہ جندگی بر ساتھ رہے گا اب وہ کہانی میں ہم نہ جائیں لیکن سممان کی بات اگر ہم کریں تو اتنا سممان ان کا ہوتا تھا ویباہ کے سمے میں اسی طرح سے جب مرتی ہوتی تھی کسی ویقتی کی گاؤں میں تو سب سے پہلا سممان کس کا ہوتا تھا سب سے پہلا سممان ہوتا تھا بانس کا کام کرنے والے کاریگر کا جو ارتھی بنا کے لاتا تھا گھر میں اور ارتھی رکھتا تھا اور دوسرے طرف اس کا سممان ہوتا تھا پھر دوسرا سممان ہوتا تھا جو کپڑا بنا کے لاتا تھا کیونکہ آپ کو معلوم ہے مرت شریر پر نیا کپڑا ڈالا جاتا ہے پرانا کپڑا اس کے لئے اپیوگ نہیں ہوتا تو نیا نیا کپڑا بنا کر کوئی بھنکر لے کے آتا تھا اس کپڑے کا سوت بنانے والا دھنکر آتا تھا پھر اس کپڑے کا اور کچھ پروسسنگ کرنے والے کاریگر آتے تھے اور مرت ویکتی کے شریر کو سممان پوروک وہ کپڑا اڑایا جاتا تھا سممان کے ساتھ اس کی ارثی پر اس کا شریر رکھا جاتا تھا وہ ارثی بنانے والا بانس کا کاریگر اور کپڑے بنانے والے تین طرح کے کاریگر پھر اس کے بعد جب ارثی کو لے کے جاتے ہیں گاؤں میں انتم سنسکار کے لئے تو گاؤں میں سب سے زیادہ جس کو اور خرابشنی میں آج کی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں ڈوم ڈوم وہ لوگ ہوتے ہیں جو مرت شریر کو جلانے کا کام کرتے ہیں تو ڈوم لوگ وہ ہانڈی لے کر جس میں آگ رہتی تھی وہ ارثی کے آگے آگے چلتے تھے اور انتم سنسکار کے لئے اسی کو بلائے جاتا تھا اور منتروں کا اچھارن کر کے اگنی دینے کا کام تو پتر کرتے تھے یا پتریاں جو بھی کرتے تھے لیکن وہ ڈوم برابر ان کے ساتھ میں کھڑا ہو کر یہ کام کروایا کرتا تھا تو یہ برابر کھڑے ہو کر کام کا کروانا یہ تو بہت بڑا سموان ہے یہ کوئی سامننے بات نہیں ہے اور بھارت کے اتحاس کا دین کرتے کرتے ایک دن میں ایسے کچھ ذسہ ویز دیکھنے لگا تو پتہ چلا کہ بھارت میں 565 جو ریاستیں رہیں انگریجوں کے آنے کے پہلے ان میں سے کم سے کم 70 سے زیادہ ریاستوں کے راجہ ڈوم تھے ویقتی کا جیون میں وہ ارثی کو انتم کندھا دیتے تھے سنسکار کرتے تھے مرتیو سنسکار جس کو ہم کہیں اگنی سنسکار کہیں اور باقی کے جیون میں راجہ تھے نرنے کرتے تھے فیصلے کرتے تھے نیای دیتے تھے انگریجوں کے آنے کے پہلے تک یہ ویوستہ رہی ہمارے بھارت میں 565 ریاستوں میں کئی راجہ تیلی تھے کئی راجہ دھنکر تھے بھنکر تھے یہ کام کے آدھار پر بنی ہوئی ہمارے جاتیاں ہیں یہ جنم سے بنی ہوئی جاتیاں نہیں ہیں اس گلت فہمی میں آپ مت رہیے گا کام کو مہت دے کر ہم نے یہ جاتیوں کا نرمان کیا اس دیش میں انگریجوں نے اس میں اونچ نیچ ڈالی اور اس کو آگے پیچھے کر دیا تو ایسی سندر گاؤں ویوستہ جس میں شرم امول ہے جس میں اتپادن بھرپور ہے دو دو ہزار وستویں ایک ایک گاؤں میں پیدا ہوتی رہیں پھر ان وستووں کی پروسسنگ کا کام کر کے شہروں میں بھیجا جانا دودھ کا اتپادن دہی کا مکھن کا آدھی آدھی ہر طرح سے سکھ سمردی سے بھرپور گاؤں تھے اس دیش میں اور گاؤں جب اتنے سکھ سمردی والے ہوں گے تو ان پر آدھارت شہر بھی اور نگر بھی سکھ سمردی والے ہی تھے پھر آپ کے بن میں ایک پرشنہ آئے گا کہ آج کے گاؤں پھر اتنے الٹے دکھائی کیوں دیتے ہیں ہم کو آج کے گاؤں میں تو کاریگروں کا سممان نہیں ہے آج کے گاؤں میں تو جاتی اور بھیدباؤ اتنا ہو گیا ہے کہ کوئی کسی کو سامنے دیکھنا پسند نہیں کرتا کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا گاؤں میں پہلے شادیاں ہوتی تھی نا ڈیڑھ سو سال پہلے تو شادی کرنے کے لیے کوئی ٹھیکے دار نہیں بلانا پڑتا تھا بوجن بنانے کو گاؤں کی ساری محلہ یہ کٹھی ہوتی تھی کوئی پوری بیلتی تھی کوئی آٹا ملتی تھی کوئی سبجی بناتی تھی اور پوری برات کو کھلاتے تھے اور گاؤں والے سم مل کے اسی میں کھاتے تھے تو شادی ہو ویبا ہو کسی کا جنم ہو کسی کی مرتی ہو سارا گاؤں ایک ساتھ کھڑے ہو کر سب کام کر لیتا تھا اب ہمارے گاؤں میں ایسا نہیں دکھائی دیتا بلکل الٹا چطر گاؤں کا ہے گریبی ہے بکمری ہے بیکاری ہے لاچاری ہے بیماری ہے یہ اور گاؤں میں ایک دوسرے پر وشواس نہیں رہا ایک دوسرے کی مدد لینا بند ہو گیا ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا بند ہو گیا یہ اتنا الٹا چطر ڈیڑھ سو پونے دو سو سال میں کیسے ہو گیا اس کی ایک ہی کرون کہانی ہے ایک ہی کرون گاتھا ہے کہ یہ الٹا چطر انگریجوں نے کر دیا اپنے آپ نہیں ہو گیا ہمارے من میں کئی بار ایسا لگتا ہے کہ شاید ہمارے گاؤں میں گراوٹ آتی چلی گئی گراوٹ آتی چلی گئی اس کے کارن آج کے گاؤں بلکل الٹے دکھائی دیتے ہیں یہ گراوٹ انگریجوں نے لائی ہے یہ اپنے آپ نہیں آئی ہے انگریجوں نے یہ گراوٹ لائی ہمارے گاؤں کی پوری ویوستہ کو توڑ دیا ختم کر دیا اور کیوں کر دیا اس کا ایک کارن ہے جو سب سے بڑا کارن ہے ویسے تو بیسیوں کارن ہے سب نہیں بتاؤں گا ایک کارن جو سب سے مہت تکا ہے جس کو انگریج بھی کہتے ہیں کہ یہ کارن سے ہمیں بھارت کی گراوٹ ویوستہ کو توڑنا پڑا وہ کارن کیا ہے گاؤں چونکہ سواولم بھی تھا اور سواولم بھی سماج کسی کا گلام نہیں ہوتا آپ یہ جان لیجے سواولم بھی سماج کو گلام نہیں بنا سکتے آپ جو اپنے پیروں پر کھڑا ہوا ہے اس کو پراؤولم بھی نہیں بنا سکتے جو اپنے ہاتھ پیروں کی مدد سے کھڑا ہوا ہے اس کو پراؤولم بھی نہیں بنا سکتے اس کو گلام نہیں بنا سکتے اس کو قید کر کے نہیں رکھ سکتے یہ انگریجوں کو سمجھ میں آیا بھارت کی سماج ویوستہ کا جب انہوں نے ادھیان کیا تب ان کو یہ سمجھ میں آیا کہ بھارت کو تو گلام بنانا ایک دم اسمبھو ہے سمبھو ہی نہیں ہے اس کو گلام بنانا پڑے گا تو گاؤں کی جو سواولم بھی ویوستہ اس کو توڑنا پڑے اب سواولم بھی عرثی ویوستہ کو توڑنے کے لیے انگریجوں نے کچھ قانون بنائے جن کے میں نام بتاتا ہوں سب سے پہلا قانون انگریجوں نے بنایا بھارت کے گرامین سواولم بن کو توڑنے کے لیے اس کا نام ہے انڈین سیویل سرویسز ایکٹ یہ جو انڈین سیویل سرویسز ایکٹ ہے یہ قانون 1860 میں بنایا انگریجوں نے اور ابھی 2010 میں بھی یہی قانون چل رہا ہے بس اس قانون میں بھارت سرکار نے آزادی کے بعد اتنا ہی پریورتن کیا ہے کہ انڈین سیویل سرویسز ایکٹ کو انڈین ایڈمنسٹریٹیو ایکٹ میں بدل دیا ہے باقی قومہ فلسٹاپ بھی نہیں بدلا جو 1860 کا انگریجوں کا بنایا قانون تھا ویسا ہی ہے اس قانون کے چلتے انگریجوں نے کیا کیا بھارت کے گاؤں پنچائت کی جو طاقت تھی وہ ساری طاقت چھین کر ایک انگریج ادھکاری کے ہاتھ میں دے دی اور اس انگریج ادھکاری کا نام رکھا کلیکٹر جس کو آج ہم کہتے ہیں ڈسٹرک مجسٹریٹ ہریانہ میں اس کو کہتے ہیں ڈپٹی کمیشنر تو بھارت کے کچھ راجیوں میں وہ ڈپٹی کمیشنر ہے کچھ راجیوں میں ڈسٹرک مجسٹریٹ ہے کچھ راجیوں میں ابھی بھی کلیکٹر ہے یہ انگریجوں کی بنائی گئی پوسٹ ہے جو اٹھارے سو ساٹھ میں انہوں نے لائی اور اس میں کیا کیا کہ گاؤں کا جو سرپنچ ہے گاؤں کی جو نیائے پنچائت ہے اور گاؤں کے سنسادنوں کو دیکھنے والی جو سمیتیاں ہیں وہ سب کلیکٹر کے نیچے ہوں گی اور کلیکٹر ان کے اوپر ہوگا جو کلیکٹر کہے گا وہ کانون ہے جو کلیکٹر کہے گا وہ نردیش ہے جو کلیکٹر کرائے گا وہ کام ہے اور باقی جو ہوگا وہ گہر کانونی ہے تو یہ کلیکٹری کی ویوستہ جب انگریجوں نے استحاپت کر دی گاؤں سماج کے اوپر اس کے بعد گاؤں ٹوٹنا شروع ہو گئے کیونکہ جو کام نیائے پنچائد گاؤں میں کرتی تھی جس کو ہم پنچائد کہتے ہیں وہ کلیکٹر کے ہاتھ میں چلا گیا جو کام رکھ رکھاو کا گاؤں کے پنچائد کرتی تھی وہ کلیکٹر کے ہاتھ میں چلا گیا تو سب کام گاؤں سے چھین کر کلیکٹر کے ہاتھ میں دے دیئے اور کلیکٹر اس دیش میں سب انگریج ہوئے شروع کے دور میں جن کو بھارت کا اے بی سی ڈی بھی پتہ نہیں تھا تو وہ کچھ کا کچھ کرتے رہے اور گاؤں اس میں ٹوٹتے سارے چلے گئے اسی طرح انگریجوں نے ایک قانون بنایا اس دیش میں پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ ایکٹ ایک بیوہاگ ہے اس کا نام جانتے ہیں پی ڈبلو ڈی یہ پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ یہ انگریجوں کا بنایا گیا بیوہاگ ہے اس میں انہوں نے کیا کیا کہ گاؤں میں جو کام بیکتی روپ سے کوئی بیکتی نہیں کر سکتا اکیلے وہ سب ہی کام کرنے کے لیے سرکاری سنسطہ ہوگی اور اس سنسطہ کا نام پی ڈبلو ڈی پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ گاؤں میں تالاب بنانا ہے تو پی ڈبلو ڈی بنائے گا سڑک بنانی ہے تو پی ڈبلو ڈی بنائے گا کونہ کھوڈنا ہے تو پی ڈبلو ڈی بنائے گا بھون بنانا ہے تو پی ڈبلو ڈی بنائے گا معنی جو کام پہلے گاؤں کے لوگ مل کر کر لیتے تھے کون کھوڑنا ہے تو گاؤں کے لوگ کھوڑ لیتے تھے تالاب بنانا ہے تو گاؤں کے لوگ بنا لیتے تھے بھون بنانا ہے تو گاؤں کے لوگ بنا لیتے تھے اب اس کام کو کرنے کے لیے انگریجوں نے ایک دپارٹمنٹ بنا دیا پی ڈبلو ڈی اور جس دن سے یہ دپارٹمنٹ بھارت کے استطعت میں آیا گاؤں کا سارا ڈھانچہ تحس نیس ہو گیا کیونکہ پی ڈبلو ڈی والوں کو اتنی ہوشیاری اور اتنی اکل تو ہے نہیں کہ کس گاؤں کی کیا ضرورت ہے کس گاؤں میں کونہ بننا ہے کہاں تالاب بننا ہے کہاں پر جوہڑ بننی ہے کہاں پر پوکھر بننی ہے یہ تو سب گاؤں والے جانتے تھے کیونکہ وہ وہاں رہتے تھے پی ڈبلو ڈی والا دور کہیں رہتا اس کو کچھ پتہ نہیں اس نے انڈ بند شنڈ کچھ کرنا شروع کیا اور اس دیش کا سارا بنتہ دار کر دیا گاؤں کی پبلک ورس کی ویوستہ کو اسی طرح سے انگریجوں نے ایک قانون بنا دیا IPC انڈین پینل کورٹ جس کے آدھار پر نیائے ہوگا گاؤں والے جو اپنی بدھی اور من کے آدھار پر نیائے کیا کرتے تھے وہ IPC کے آدھار پر چلا گیا CRPC بنا دیا Criminal Procedure Code پھر CPC بنا دیا Civil Procedure Code تو ساری نیائے ویوستہ جو گاؤں کے پنچوں کے اور سرپنچوں کے اور نیائے سدسیوں کے ہاتھ میں ہوتی تھی اور جو دھرما آدھارت ہوتی تھی وہ سب انگریجی قانون آدھارت ہو گئی اسی طرح سے انگریجوں نے ایک قانون بنا دیا Indian Forest Act اور اس قانون کے چلتے ہوا کیا کہ جو جنگل گاؤں سماج کی سمپتی ہوتے تھے وہ ایک جھٹکے میں اس قانون کے بعد انگریجی سرکار کی سمپتی ہو گئے پھر انگریجوں نے ایک قانون بنا دیا Land Acquisition Act جمین ہڑپنے کا قانون جو ڈالوزی آ کے کر گیا تو اس قانون کے چلتے پہلے کیا تھا کہ جمین گاؤں کے ناگرکوں کی ہوتی تھی اس قانون کے بعد گاؤں کی ساری جمین انگریجی سرکار کی ہو گئی گاؤں کے لوگ اس پر ٹیننٹ ہو گئے ٹیننٹ مانے کرائے دار پہلے تھے وہ جمین کے مالک پھر ہو گئے وہ کرائے دار ایک قانون نے بھارت کے کروڑوں کسانوں کو جمین کے مالک سے کرائے دار بنا دیا اب وہ جمین ان کی نہیں ہے وہ ساری جمین سرکار کی ہے تو سرکار کی جمین ہونے کا مطلب جب سرکار چاہے تو جمین کو لے لے اور جب چاہے تو اپنی دیا پر آپ کو کھیتی کرنے کے لیے دے دے تو جمینیں چلی گئیں کسانوں کی کاری گری ختم کرنے کے لیے انگریجوں نے ایک قانون بنا دیا Society's Registration Act 1860 میں اور اس میں کیا ہوا کہ گاؤں کے لوگ جب سب ایک دوسرے کی مدد کر کے ایک دوسرے کا کام کراتے تھے نا Society's Registration Act آنے کے بعد کیا ہوا کہ NGO بننا شروع ہو گئے گاؤں گاؤں میں اور گاؤں کا سب کام NGO کریں گے گاؤں والے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھیں گے ماں نے NGO کے پراولم بھی کر دیا پورے گاؤں کو اور اسی Society's Registration Act کے نام پر اور لاکھوں NGO ہندوستان میں انگریجوں کے جمانے سے فلفول رہے ہیں کوئی گریبی دور کرنے میں لگا ہے کوئی بیکاری دور کرنے میں لگا ہے کوئی بھکمری دور کرنے میں لگا ہے گریبی بڑھ رہی ہے بیکاری بڑھ رہی ہے بھکمری بڑھ رہی ہے گریبی دور ہو رہی ہے تو NGO کی ہو رہی ہے بیکاری دور ہو رہی ہے تو NGO میں کام کرنے والے لوگوں کی ہو رہی ہے اور بھکمری دور ہو رہی ہے تو انجیو کے لوگوں کی ہو رہی ہے میں نے ایسے ایسے انجیوز دیکھے ہیں اس دیش میں جن کے چیف ایکزیکیوٹیو آفیسر کو چالیس چالیس ہزار روپے مہینے کا ویتن ہے اور گاؤں میں گریبی دور کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں چالیس ہزار کا ویتن لے کے گاؤں میں گریبی دور کرنے کے کام میں لگے ہوئے تو وہ اپنی گریبی دور کر رہے ہیں گاؤں کی نہیں انگریجوں نے اتنی چطرائی کے ساتھ یہ قانون بنایا کہ پورے گاؤں کا سواولمبن تحسنیس ہو گیا ان قانونوں کے چلتے بھارت کے گاؤں برباد ہوئے پھر انگریجوں نے گاؤں کو لوٹنے کے لیے قانون بنائے ایک قانون بنا دیا لگان کا جتنا اتپادن کرو نبے پرتیشت انگریجوں کو لگان میں دو پھر قانون بنا دیا سنٹرل ایکسائز کا کہ کوئی اتپادن کرو اس پہ سنٹرل ایکسائز بھرو ساڑھے تین سو پرسنٹ پھر بیچنے پہ کر لگا دیا اتپادن پہ کر لگا دیا آنے لینے پہ کر لگا دیا تو ترے ترے کے کر کے قانون بنا کے اور دوسرے قانون بنا کے اس گرامین سواولمبی ارتھ ویوستہ کو انگریجوں نے جڑ تک کھوٹ ڈالا اور پوری طرح سے اکھاڑ کر فیک دیا اب اس کا دشپرینام یہ ہوا کہ گاؤں آج ہمیں گریب دکھائی دیتے ہیں بھکمری کے شکار دکھائی دیتے ہیں پراولمبی دکھائی دیتے ہیں گاؤں میں اتنی دردشہ ہے جتنی ہمیں کلپنا نہیں ہے کیونکہ ہم میں سے کئی لوگوں نے تو کئی گاؤں دیکھے نہیں ہیں میں تو بھارت میں پچھلے پندرے سال سے گھوم رہا ہوں دکھشن اتر پورا پششم ایسے ایسے گاؤں میں نے دیکھے ہیں جہاں کے ناغریکوں کے پاس پہننے کو دو کپڑے نہیں ہیں ابھی تھوڑے دن پہلے ہمارے بھارت سوایمنٹ ٹرسٹ کے فاؤنڈرے ٹرسٹری شری سبحاش چندرہ جی آئے تھے اور یہاں انہوں نے پندرے منٹ کا ویاکھیان دیا تھا اس میں ایک بڑی مارمک بات انہوں نے کہی تھی کہ وہ جب پہلی بار کسی گاؤں میں گئے اور وہاں انہوں نے دیکھا کہ آدیواسی مہلائیں بنواسی مہلائیں شریر پر ایک وستر دھارن کیے ہوئے اور جب وہ دوسری مہلاؤں کو ملنے کے لیے بلاتے تھے تو ایک مہلہ اندر جاتی تھی تھوڑی دیر بعد دوسری آتی تھی تو انہوں نے دھیان کیا کہ دونوں کے کپڑے ایک ہی ہوا کرتے تھے ایک مہلہ اپنے کپڑے اتارتی تھی دوسری پہنتی تھی تب ان کے پاس ملنے کے لیے آتی تھی تو سبحاش چندرہ نے جب کہا تو میری آنکھوں میں آنسو آگئے کیونکہ ایسے گاؤں میں نے دیکھے ہیں میری آنکھوں سے اتنی گریبی اتنی بھکمری اتنی بدحالی سبحاش چندرہ جی اس دن بتا رہے تھے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے گاؤں کے لوگوں کو آم کی گھٹلیاں بینتے ہوئے تاکہ وہ بھوش میں سبجی بنا کر اس کو کھا سکے اتنی گربت میں لوگ کیسے پہنچ گئے ایک سو پچھتر سال تک پہلے کا بھارت اتنا اچھا سوست سمرد سمپتی والا گاؤں گاؤں سواولمبی اور ایک سو پچھتر سال میں اتنا گربت اتنا گر گیا تو اس کے گراوٹ کے پیچھے کا جو کارن ہے وہ کارن ہے انگریجوں کے بنائے گئے کانون اور ان کی بنائی گئی نیتیاں ان کانون اور نیتیوں کے چلتے ہم نیچے تک گر گئے گریب بکمری بدھالی کے شکار ہو گئے اب آتا ہوں آج کی بات پر کہ اب ہم کو پھر ہمارے دیش کے گاؤں سواولمبی بنانے ہیں اور نگروں کو شہروں کو گاؤں کے آدھار پر کھڑا کرنا ہے تو گاؤں سواولمبی ہو جائیں تو ہمارے شہر اور نگر بھی سواولمبی ہو جائیں گے اور گاؤں اور شہر سواولمبی ہو گئے تو بھارت پھر سے سواولمبی ہو جائے گا بھارت سوابیمان کا جو مول ادیش ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں ہمارے دیش کی ویوستھاؤں کو پھر سے سواولمبی بنانا ہے کسی پر نربھر نہیں ہونا پر نربھرتہ سب سے بڑا بشاپ ہے جس میں سے سارے درگن نکلتے دنیا کے سارے سماس شاستری ایک بات کہتے ہیں کہ جن دیشوں کا سواولمبن چلا جاتا ہے ان کی آزادی کبھی بھی چلی جاتی ہے اور جن کی آزادی چلی جاتی ہے ان کا سب کچھ چلا جاتا ہے ان کی سمردی چلی جاتی ہے ان کی سمپتی چلی جاتی ہے ان کا گیان چلا جاتا ہے ان کا چرطر چلا جاتا ہے ان کے جندگی سے ہر چیز ختم ہو جاتی ہے جن کی آزادی چلی جاتی ہے اور آزادی جانے کا ایک سب سے بڑا کارن ہے پراولمبن سواولمبن کا ختم ہونا تو ہم نہیں چاہتے کہ بھوش میں بھارت کی آزادی پھر چلی جائے ہم نہیں چاہتے کہ ہم ابھی بھی پراولمبی ہو کر جئے ہم نے دو سو دھائی سو سال انگریجوں کا پراولمبن جھیلا ہے اب اس کو جادہ دن جھیلنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اور گرج نہیں ہے اپنے سماج کو سواولمبی بنانا اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا اب اپنے سماج کو سواولمبی بنانا پیروں پہ کھڑا کرنا تو یہ شروعات گاؤں سے ہی ہوگی کیونکہ ابھی بھی ہمارے دیش میں آزادی کے بعد 6,38,365 گاؤں ہیں تو گاؤں کو ہی پہلے سواولمبی بنانا پڑے گا شہروں کی سنکھیا تو 680 ہے اور گاؤں 6,38,365 ہے تو 6,38,365 کی تلنا میں 680 تو بہت چھوٹی سنکھیا ہے اگر آپ نکالیں گے تو ایک پرتیشت سے بھی نیچے نکلتی ہے تو شہر تو سواولمبی ہوئی جائیں گے کیونکہ بہت تھوڑے ہیں گاؤں کو سواولمبی ہم بنا لیں یہ ہمیں کام کرنا پڑے گا اب آپ بولیں گے جی گاؤں سواولمبی ہوں اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا تو سب سے پہلا کام ہمیں جو کرنا پڑے گا کہ گاؤں جن کانونوں کے چلتے پراولمبی ہوئے ہیں ان کانونوں کو جڑ مول سے ختم کرنا پڑے گا اور زیادہ کٹھور شبدوں میں کہوں تو ان سب کانونوں کو آگ لگا دینی پڑے گی جن کانونوں نے ہمارے گاؤں کو پراولمبی بنایا آپ اگر مجھ سے پوچھیں گے کہ گاؤں کے پراولمبن کو ختم کرنے کے لیے سواولمبن بڑھانے کے لیے سب سے پہلے کون سا کانون ختم ہونا چاہئے تو میں کہوں گا لینڈ ایکیزیشن ایکٹ سب سے پہلے ختم ہونا چاہئے دوسرا کانون جو ختم ہونا چاہئے وہ انڈین ایڈمنیسٹریٹیو ایکٹ تیسرا کانون ختم ہونا چاہئے گاؤں کے سواولمبن کے لیے انڈین پولیس ایکٹ جو انگریجوں کے سمیقے ہیں IPC, CRPC, CPC اور میں بہت دکھ کے ساتھ کہتا ہوں کہ انگریجوں کے سمیقے ایسے چونتیس ہزار ساتھ سو پہتیس کانون ہیں جنہوں نے ہمارے گاؤں کو جکڑ رکھا ہے پکڑ رکھا ہے چھوڑتے نہیں ہیں وہ گاؤں کو سواولمبی ہونے کے لیے تو یہ سب کانون ہمیں ختم کرنے پڑیں گے اور ان کانونوں کو ختم کرانے کے لیے بھارت کی سرکار پر بھارت کی سنسد پر اور بھارت کی ویدھان سباؤں پر دباؤ ڈالنا پڑے گا اور اتنا دباؤ ڈالنا پڑے گا کہ سرکاروں کو دو میں سے ایک چیز چننے کو ہو جائے یا تو وہ یہ سارے کانون کو ختم کریں چونتیس ہزار سات سو پہتیس یا ان کی سرکار ایک منٹ میں دھراشا ہی ہو جائے یہ دو میں سے استطی بن جائے گی تو سب کانون بدل جائے ہمارے دیش میں درباغی سے جو تنتر چل رہا ہے نا جس کو ہم لوگ تنتر کہتے ہیں پارلیمنٹری ڈیموکریسی کہتے ہیں یہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی کا ایک ہی نیم ہے کہ اس پر بہت زیادہ دباؤ اگر آپ ڈال سکتے ہو تو یہ کوئی بھی کام کرنے کو سرنڈر ہو جاتی ہے پارلیمنٹری ڈیموکریسی اگر اس کے اوپر دباؤ نہیں ہے تو یہ چھٹا سان کی طرح سے ہوتی ہے جو کسی کو بھی روند دیتی ہے یہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے بارے میں دنیا کے سارے ودوانوں کا ایک مت ہے کہ اس کے اوپر اگر جنتا کا دباؤ ہے جنتا کے کنٹرول میں ہے اگر پارلیمنٹری ڈیموکریسی تو یہ سورگ کا نرمان کرتی ہے لیکن بھرشت نیتا اور ادھکاریوں کے کنٹرول میں جب یہ چلی جاتی ہے پارلیمنٹری ڈیموکریسی تو یہی نرک کا نرمان بھی کر دیتی ہے تو آج اپنے دیش میں گاہے بگاہے پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے سنسدی لوگتنٹر ہے اب اس کے اوپر جنتا کا دباؤ اتنا بنانا ہے کہ یہ سورگ کا نرمان کرنے والی سنسطح ہو جائے ابھی تک یہ نرک کا نرمان کرنے والی سنسطح بنی ہوئی ہے کیونکہ اس کے اوپر اس سمیں جنتا کا دباؤ نہیں ہے بھرشت نیتا اور بھرشت ادھکاریوں کے دباؤ میں یہ چل رہی ہے تو ہمیں بھارت سوابیمان کی طرف سے اگلے تین چار ورشوں میں اتنا جنتا دباؤ کھڑا کرنا ہے کہ یہ سنسدی لوگتنٹر جنتا کے دباؤ میں آ جائے اور سورگ کا نرمان کرنا شروع کرے اور جنتا کے دباؤ میں جب یہ آ جائے گا تو اس کو ہم آدیش کریں اور ہمارے آدیش پر یہ سنسد اور ویدان سوا نیتی بنائے کانون بنائے وہ آدرش کا سپنا ہم دیکھ رہے ہیں آدیش ہم کریں گے نردیش ہم کریں گے کانون سنسد بنائے گی اور ویدان سوا بنائے گی ہم سنسد میں نہیں جائیں گے ہم ویدان سوا میں بھی نہیں جائیں گے لیکن ہمارا کیا ہوا آدیش سنسد اور ویدان سوا کے لیے نظیر بنے گا کانون اور نیتی کے آدھار پر ایسی ویوستہ ہم چاہتے ہیں بھارت سوا بیمان کے کسی کاری کرتا کو سنسد میں جانے کی ضرورت نہ پڑے کسی کاری کرتا کو ویدان سوا میں جانے کی ضرورت نہ پڑے لیکن سنسد اور ویدان سواوں کی حیثیت اتنی ہو جائے کہ وہ بھارت سوا بیمان کے کہے ہوئے واقعوں کو بولی گئی نیتیوں کو بنائی گئی ویوستہوں کو دیش کے لیے کانون بنانے کے لیے سہمت ہو جائے اتنی طاقت اور اتنا دباؤ تو کھڑا کر ہی دینا ہے آپ بولیں گے کیا یہ سنبھو ہے یہ بہت آسان ہے اسنبھو اس میں کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں اسنبھو کچھ بھی نہیں ہوتا ہر چیز سنبھو ہوتی ہے مہت تو اس بات کا ہوتا ہے کہ کرنے والوں کا سنکل کتنا مجبوط ہے اور کتنا طاقتور ہے ہر چیز سنبھو ہوتی ہے آج سے تھوڑے سال پہلے تک دنیا میں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ سوویت سنگ نام کا دیش دھراشا ہی ہو جائے گا لیکن ہو گیا آج سے کچھ سال پہلے تک کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ پوروی جرمنی اور پششمی جرمنی جو ایک دوسرے کے جانی دشمن ہے وہ دونوں مل کر ایک ہو جائیں گے ہو گیا کوئی کلپنا نہیں کرتا تھا کہ امریکہ کی جو فینینشل اکانومی ہے جو بطیع ارث وعوستہ امریکہ کی ہے وہ ایسی دھوست ہوگی کہ امریکہ کے نامی گرامی ایک سو چھپن بینک دیوالیا ہو جائیں گے بینک آف امریکہ سٹی بینک اینجیڈ گرنڈلیز سٹینڈرڈ چارٹڈ بڑے بڑے امریکہ کے بینک جن کے بارے میں ساری دنیا حیران ہے یہ سوچ سوچ کر کہ یہ دیوالیا کیسے ہو گئی ان کے دیوالیا پن کے بارے میں کسی کو کلپنا نہیں تھی لیکن وہ ہو گیا ایسے ہی کوئی نہیں سوچتا تھا دنیا میں کہ پندرے پرتیشت ووٹ کالے لوگوں کی امریکہ میں ہے اور پچیاسی پرتیشت ووٹ گورے لوگوں کی امریکہ میں ہے تو جہاں پندر پرتیشت ہی کالے ووٹ ہوں امریکہ میں وہاں ایک کالا آدمی راشترپتی ہو جائے گا دھائی سو سال کے اتحاس میں کسی نے کلپنا نہیں کی تھی پوری دنیا میں لیکن ہو گیا ابھی اور کچھ چیزیں ہو رہی ہیں یوروپ کے چوبیس دیشوں نے مل کر ایک کرنسی بنا لیا آپ کو معلوم ہے یورو ڈالر پہلے یوروپ کے ہر دیش کی الگ الگ کرنسی تھی اب چوبیس دیش اکٹھے ہو کر ایک ہی کرنسی میں کام کر رہے ہیں وہ یورو ڈالر ہے برٹین کو چھوڑ کر سارے دیش اس میں شامل ہو گئے کسی کی کلپنا نہیں تھی کبھی ایسا سمیں آئے گا دنیا میں کہ یوروپ کی ایک کرنسی ہو جائے گی وہ ہو گئی اب ایک کرنسی نہیں یوروپ کی ایک پارلمنٹ ہو گئی ہے پوری چوبیس دیشوں نے مل کر ایک کومن پارلمنٹ بنا لیا ہے اور اس کا پریسیڈنٹ انہوں نے گھوشت کر دیا ہے یہ چوبیس دیش پچھلے پانچ سو سال ایک دوسرے سے لڑتے رہے جھگڑتے رہے ایک دوسرے کو گالیاں دیتے رہے کوئی کسی کو دیکھنا پسند نہیں کرتا فرانسیسی لوگ انگریجوں کو پسند نہیں کرتے انگریج فرانسیسیوں کو پسند نہیں کرتے جرمن لوگوں سے فرانسیسیوں کو گھڑا ہے فرانسیسیوں سے جرمن لوگوں کو گھڑا ہے ایک دوسرے سے گھڑا اور نفرت کرنے والے چوبیس دیش کٹھے ہو جائیں اور ایک پارلمنٹ بنا لیں یہ کسی کو کلپنا نہیں تھی لیکن ہو گیا کومن مارکیٹ بن گیا چوبیس دیشوں کا کومن آرمی بننے جا رہی ہے کومن پارلیمنٹ ہو گئی کومن کرنسی ہو گئی جو ایک دم اسمبب دکھنے والی چیزیں ہو رہی ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ بھارت سوامیمان کے لیے کوئی بھی چیز اسمبب ہے ہم بھی وہ سب کر ڈالیں گے جو کچھ یوروپ اور امریکہ والے کر رہے ہیں اگر یوروپ اور امریکہ والے ایک دوسرے سے گھڑا اور نفرت کرتے ہوئے ایک ہو کر اپنی ارث ویوستہ کو مجبوط کرنے کے لیے یہ سب کر رہے ہیں تو ہم بھارتواسی بھی ایک ہو کر ہندو مسلم سکھ کیسائی سب مل کر ایک ہو کر اس دیش کی پوری ارث ویوستہ کو بدل سکتے ہیں کانونوں کو بدل سکتے ہیں اور انگریجوں کے ڈالے ہوئے وش کو ختم کر کے اس دیش کو امرت تلی بنا سکتے ہیں ہم بھی کر سکتے ہیں ہم ان سے کم نہیں ہیں ان کی دو آنکھیں ہماری دو آنکھیں ان کے دو کان ہمارے دو کان ان کے دو ہاتھ ہمارے دو ہاتھ ان کے دو پاؤں ہمارے دو پاؤں ہمارے پاس تو ان سے بہت زیادہ ہے ان کو تو بھگوان نے سورج نہیں دیا دھوپ نہیں دی پرکاش نہیں دیا جمین کے نیچے سنسادن نہیں دیے جتنی سمپتی ہماری جمین کے نیچے کسی دیش کے پاس نہیں شاید افریقہ کو چھوڑ کر افریقہ کے پاس ہم سے تھوڑی زیادہ سمپتی ہے افریقہ کو ایک باجو میں رکھ دے تو ہمارے برابر سمپتی تو یوروپ کے کسی دیش کے پاس نہیں ہے جمین کے نیچے نبے خنج جہاں ملتے ہو ایک سال میں تین سو پینسٹھ دن جہاں سورج نکلتا ہو اس دیش کے کسان اتنے مہنتی ہو ایک ایک اکڑ کھیت میں تیس کنٹل دھان پیدا ہوتا ہو ایک ایک اکڑ جمین میں سوا سو میٹرکٹن گنہ پیدا ہوتا ہو ایک ایک اکڑ کھیت میں بارے کنٹل جہاں کپاس ہوتی ہو ایک ایک اکڑ میں جہاں پچیس کنٹل تک گہوں ہوتا ہو اس دیش کو کیا کمی ہے اتنا بھگوان نے ہم کو دیا ہے بس اس کا صحیح صدوپیوک کرنے کی نیتی بنانے کی ضرورت ہے اور ویوستہ میں اس کو لانے کی ضرورت ہے اتنا کچھ ہم کو دیا نمک بھی ہم کو پاکستان سے لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اب کیونکہ دو لاکھ گاؤں ہمارے دیش میں سمدر کے کنارے ہیں اور بھرپور نمک بنا رہے ہیں اور نمک بنا کر ہم سب کو کھلا رہے ہیں اور بن رہا ہے کروڑوں میٹرکٹن نمک بن رہا ہے تو ہمارے دیش کو پھر سے سواولم بھی بنا کے اپنے پیروں پہ کھڑا کر دینا ہے جیسے دنیا کے دیش کھڑے ہو رہے ہیں ویسے ہم کھڑے ہوں گے تو اب آپ بولیں گے یہ شروعات ہم کہاں سے کریں شروعات ہماری ہوگی انگریجوں کے بنائے گئے قانون سے یہ قانون ہٹتے ہی ہمارا کام شروع ہو جائے گا اب پہلا قانون اگر ہم یہ لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کا بدل دیں تو جمین کا بٹوارہ بھارت کے کسانوں میں ہو سکتا ہے ابھی ہمارے پاس قریب قریب چونتیس کروڑ ہیکٹیئر جمین ہے پورے دیش میں اس میں سے قریب اٹھارے کروڑ ہیکٹیئر جمین پر ہم کھیتی کرتے ہیں باقی جمین ہماری یا تو جنگل کے نیچے ہے یا تو اوسر بھومی ہے جس پر کھیتی نہیں ہو سکتی تو اوسر بھومی ہے اور جنگل کے نیچے ہے جنگل کے نیچے والی جمین ان کو بھارت سرکار نے لے رکھا ہے کس قانون کے آدھار پر انڈین فوریسٹ ایکٹ اور ایک دوسرا قانون ہے فوریسٹ کنزرویشن ایکٹ یہ دو قانون کے آدھار پر جنگل کی ساری جمین سرکار کی ہے ان دو قانونوں کو بدلنا ہے بس اور بدل کے کیا کرنا ہے کہ جنگل کے نزدیک میں جو جو گاؤں ہیں ان سب گاؤں کی ساموہک حصے داری اس جمین کی ہے جو سرکار نے فوریسٹ کور کے روپ میں لے رکھی ہے قانون بدلتے ہی چمتکار ہوگا اس دیش میں آپ بولیں گے کیا جیسے ہی آپ یہ قانون بنائیں گے کہ گاؤں جو جنگلوں کے نزدیک ہیں ان کی ساموہک حصے داری اس جمین پر ہے تو جمین کا حصہ جب گاؤں والوں کا ہو جائے گا تو اس جمین پر وہ سب کر ڈالیں گے جس کی کلپنا آپ نے نہیں کیے اتنا وہ کر ڈالیں گے کیونکہ ہمارے دیش میں جنگلوں کے نزدیک جو رہنے والے لوگ ہیں وہ سب بنواسی ہیں درباقے سے ہم سب ان کو آدیواسی کہتے ہیں آدیواسی تو ہم سب ہی ہیں وہ بنواسی ہیں ہم بن میں نہیں رہتے وہ جنگل میں رہتے ہیں تو یہ جو بنواسی لوگ ہیں ان کے کنٹرول میں ان کے عدکار میں جیسے ہی جمین آئے گی تو ان کو اتنا گیان ہے جڑی بوٹیوں کو لگانے کا ان کو اتنا گیان ہے فلفول پیدا کرانے کا ان کو اتنا گیان ہے اناج کے اتھپادن کو بڑھانے کا اور ان کے طریقے سے وہ سب گیان کا بھرپور اپیوک کریں گے اور اس پوری اوسر جمین کو ایک ہرا بھرا ایک بہت سندر ویوستت یا تو کھیت بنا دیں گے یا جنگلی بنا دیں گے اوسر نہیں رہے گی آپ بولیں گے جی اوسر جمین کو کیسے کیا جا سکتا ہے بہت آسان کام ہے اوسر جمین کو ٹھیک کرنے کے کوئی مشکل راستے نہیں ہے بہت آسانی سے بھارت کی سترے کروڑ ہیکٹیئر اوسر جمین کو اوبجاؤ بنا سکتے ہیں بحس کا گوبر بیل کا گوبر گائے کا موتر بحس کا موتر بیل کا موتر معنی جانوروں کا جو گوبر ہے مل اور جانوروں کا جو موتر ہے اس کو ایک نشت انپات میں جس کو انگریجی میں کہتے ہیں ریشیو پروپورشن ایک نشت انپات میں ملا کر اوسر جمین پر تین سال تک ڈالتے رہنا ہے چوتھے سال میں وہ جمین سونا پیدا کرنے لگے گی کیونکہ یہ کر کے دیکھ لیا گیا ہے اس دیش میں ہمارے دیش کے ہزاروں کسانوں نے یہ پریقشن کیا ہے کہ جس جمین پر گھاس کا تنکہ نہیں اگتا اس جمین پر گائے کا گوبر گائے کا موتر لگاتا اور ملا کر تین ورش تک چھڑکتے رہنے پر اسی جمین میں سب سے زیادہ اتپادن ہو جاتا ہے آپ بولیں گے جہاں پتھر ہے وہاں بھی اتپادن ہو جاتا ہے پتھر والی جمین میں اتنا بھرپور آم آتا ہے اور اتنا بھرپور آم والا پیدا ہوتا ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے لوہا بہت ہے اور جس جمین میں لوہا بہت ہوتا ہے نا وہاں آم اور آمولے جیسے سیکڑوں فل بھرپور پیدا ہوتے ہیں تو ہم ہمارے دیش کی جو بچی ہوئی سترے کروڑ ہیکٹریہ جمین کو اپ جاؤ بنا کر گاؤں کے لوگوں کو سواولم بن دے سکتے ہیں اور بنواسی لوگوں کو دھن دھانے سے سمرد کر سکتے ہیں وہاں جڑی بوٹیاں اگائی جا سکتی ہیں فلوں کا اتپادن کیا جا سکتا ہے اور اس میں بہت سارا اناج بھی پیدا ہو سکتا ہے اس جمین کو صدارنے کا کام اگر ہم کر پائیں تو تو آپ بولیں گے یہ کام کون کرے گا پہلے قانون بدلنا ہے پھر یہ کام کریں گے ہم سم مل کے بھارت سواب ایمان کا ابھی ہماری کلپنا ہے ہر گاؤں میں ایک یوگ سکھشک ہوگا اگلے دو تین ورشوں میں تو چھلاکھڑ تیس ادار تین سو پینسٹ گاؤں میں ایک ایک یوگ سکھشک ہو جائے گا اس یوگ سکھشک کو اوسر جمین صدارنے کی ٹریننگ یہاں ہم دیں گے اور وہ ٹریننگ لے کے گاؤں میں جائے گا اور گاؤں کے لوگوں کو اکھٹھا کر کے چھوٹی چھوٹی باتیں بتائے گا اور وہ جمین کو ہم پوری طرح سے اب جاؤ بنا لیں گے یہ مشکل سے تین سال کا کام ہے پرنام جانتے ہیں کیا ہوگا ابھی ہمارے دیش میں اکیس کرول ٹن اناج پیدا ہوتا ہے جتنی بھومی پر ہم کھیتی کرتے ہیں پھر دگنی بھومی ہمارے پاس ہو جائے گی تو بیالیس کرول ٹن اناج تو ہم ایسی پیدا کر لیں گے اور بیالیس کرول ٹن اناج پیدا ہو گیا تو دنیا کے پچاس دیشوں کے ایک ایک بھوکے آدمی کا پیٹ ہم آرام سے اس اناج سے بھر دیں گے کوئی پچاس دیشوں میں بھوکا نہیں سوئے گا اتنا اناج ہمارے پاس ہوئے گا اور اس اناج کو بیچ کر ودیشی مدرہ کمائیں گے اور اس ودیشی مدرہ سے دیش کے سنسادنوں کو بڑھائیں گے ہم کھائیں گے پہلے اپنا پیٹ بھریں گے وہ کھیر کا ادھارن یاد رکھنا کھیر پہلے گھر کے لیے کھانے کو ہوتی ہے بچے تو پڑوسیوں کو کھلائی جاتی ہے ابھی اکیس کرول ٹن اناج دیش کے لیے ہوتا ہے پھر بیالیس کرول ٹن ہو جائے گا ہم دوسروں کو بھی دیں گے اپنا پیٹ بھر کے دوسروں کا پیٹ بھریں گے اور بھارت تو بھومی ہی ہے پیٹ بھرنے والوں کی پیٹ بھروانے والوں کی یہ تو بھومی ہیں بھگوان نے دیا ایسا تو فلوں کا اتپادن بڑھا سکتے ہیں اناج کا اتپادن بڑھا سکتے ہیں اور اس جمین کو اوبجاؤ بنانے کے لیے ایک چھوٹا سا کام اور کرنا پڑے گا بھارت دیش میں انگریجوں کے زمانے کا ایک قانون چلا آ رہا ہے اور وہ قانون جانوروں کو قتل کرنے کا قانون ہے جانوروں کو قتل کیا جاتا ہر سال اس دیش میں دس کروڑ جانور کاٹ دیے جاتے ہیں گائے بیل بھینس بکرے بکری دس کروڑ اور مرگے مرگی کتنے کاٹے جاتے ہیں اس کا تو سرکار کو بھی معلوم نہیں تو دس کروڑ جانوروں کو ہر سال ہم کاٹ دیتے ہیں کاٹنے کا قارن کیا ہے ان کو کاٹ کر ماس پیدا ہوتا ہے گائے کا ماس بیل کا ماس بھینس کا ماس بکرے بکری کا ماس وہ ماس دوسرے دیشوں میں نریات کیا جاتا ہے نریات کر کے ہم کچھ ویدیشی مدرہ لے کے آتے ہیں اور اس ویدیشی مدرہ سے ڈیزل اور پیٹرول خرید کر اپنی گاڑیاں چلاتے ہیں تو سرکار بار بار ایک کترک دیتی ہے کہ جانوروں کو کاٹنا بند نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ہمیں ماس نریات کر کے جو ویدیشی مدرہ مل رہی ہے وہ ویدیشی مدرہ ہم چھوڑ نہیں سکتے کیونکہ اس سے ہم کو ڈیزل پیٹرول خریدنا ہے اور یہ ڈیزل پیٹرول ہر سال اس کا اپوہوک بڑھتا ہی جا رہا ہے کنزمشن بڑھتا ہی جا رہا ہے اس لیے جانور کٹنا بہت ضروری ہے اس کترک کے آدھار پر 63 ورشوں سے لگ بگ 10 کروڑ جانور ہر سال کٹ رہے ہیں اب آپ سوچو ہر سال جس دیش کے 10 کروڑ جانور کٹیں تو اس دیش کا تو سارا دھن ختم ہو رہا ہے آپ جانتے ہیں جانوروں کی قیمت کیا ہے جانور ہمارے ایسے عدود جیو ہیں جن کو بھگوان نے پتا نہیں ایسا وشیش بنایا ہے میں نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے کہا اوسر جمین کو اپ جاؤ بنانا ہے بنجر جمین کو اپ جاؤ بنانا ہے تو اس میں سب سے بڑی چیز ہے وہ گوبر ہے گائے کا ہو بیل کا ہو بیس کا ہو جانوروں کا ہو اور دوسری سب سے بڑی چیز ہے وہ موتر ہے تو گوبر اور موتر دینے والے تو جانور ہیں اور ان جانوروں کی مدد سے ہم ہمارے دیش کی سترے کروڑ ہیکٹیئر جمین کو ارک اور اپ جاؤ بنا سکتے ہیں تو ان جانوروں کی قیمت تو بہت بڑی ہے ہم ان کو کاٹیں کیوں ان کو جندہ رکھیں کیونکہ جانور کٹ گیا تو ختم کھیل اس کا لیکن وہ جندہ ہے تو کم سے کہیں بیس سال تک گوبر دے گا موتر دے گا کیونکہ سامن روپ سے گائے اور بھینس کی جو عمر ہے ہمارے دیش میں وہ بیس ورش تک ہے بیس ورش وہ جندہ رہے گا تو گوبر دے گا موتر دے گا اس کے گوبر اور موتر کا اپیو کر کے ہم جو خات بنائیں گے وہ سترے کروڑ ہیکٹیئر جمین کو اپ جاؤ کرے گا کیونکہ سترے کروڑ ہیکٹیئر جمین کو اپ جاؤ کرنے کے لیے دنیا کے کسی دیش کے پاس کوئی کیمیکل نہیں ہے ہماری سرکار جھک مار کے پریشان ہو چکی ہے ترے سٹھ سال میں بھارت سرکار نے دنیا بھر کے اتنے دیشوں کو یہ کہا کہ بھارت کی اوسر اور بنجر جمین کو اپ جاؤ بنانے کے لیے کوئی ہم کو کیمیکل دے دو دنیا کے دیشوں نے کئی طرح کے کیمیکل ہمیں دیئے ایک جپسم نام کا کیمیکل آتا ہے باہر کے دیشوں سے ہم آیات کر کے جمین پہ چھڑکتے ہیں تھوڑا اتپادن اس سے بڑھ جاتا ہے تھوڑے دن میں پھر وہیں پہنچ جاتا ہے تو دنیا کے پاس کوئی کیمیکل نہیں ہے اور بھگوان نے یہ ساری طاقت جانوروں کے گوبر میں دے رکھی ہے موتر میں دے رکھی ہے تو کیوں نہ جانوروں کا گوبر اور موتر اپیو کیا جائے اس بنجر جمین کو اپ جاؤ بنانے کے لیے تو ان کا قتل کیوں کیا جائے تو یہ قانون ہمیں ترنت بند کرانا ہے جانوروں کے قتل کرنے کا قانون اس قانون کے ختم ہوتے ہی دس کروڑ جانور ہر سال جندہ رہنے لگیں گے ان کا جو گوبر اور موتر ہے وہ ہمارے کھیتوں کو اپ جاؤ بنانے کے کام میں آئے گا آپ کو معلوم ہے ہماری جو آج کی جمین پر کھیتی ہوتی ہے جس کو ہم قریب سترہ اٹھارے کروڑ ہیکٹیئر مانتے ہیں اس جمین کی کھیتی کے لیے پانچ لاکھ کروڑ روپیہ کسانوں کو خرچ کرنا پڑتا ہے یوریا کے ڈی اے پی کے سپر فوسفیٹ کے اپبھوک کے لیے یوریا ڈی اے پی سپر فوسفیٹ اور اس پر آنے والے کیڑوں کو مارنے کے لیے کیٹ ناشک اینڈوسلفان میلاتھیان بنزین ایکساکلورائیڈ کلوروپائری فوس ڈائیکرومیٹ مونوکروٹوفوس ایسے سات سو چھیاسی قسم کے کیٹ ناشک اور تین قسم کی راسائینک جہریلی خاد یہ کل ملا کر پانچ لاکھ کروڑ روپے کا خرچہ کسان کرتے ہیں تب سترہ کروڑ ہیکٹیئر جمین پر کچھ کھیتی ہوتی ہے اور یہ اس لیے ہو رہی ہے خرچہ کیونکہ گوبر اور گوموتر اپلبد نہیں ہے کسانوں کے پاس کیونکہ جانور کٹ رہے ہیں جو گوبر اور گوموتر دے رہے ہیں تو ان جانوروں کا قتل اگر ہم نے روک لیا تو یہ پانچ لاکھ کروڑ کا جو یوریا ڈی اے پی اور ہمیں انڈوسلفان چھڑکنا پڑ رہا ہے اس کی بچت ہو جائے گی اور بچی ہوئی سترہ کروڑ ہیکٹیئر جمین کے لیے اور کھاد ہو جائے گا اتنا بڑا سواولمبن پورے دیش میں آ جائے گا جانوروں کو قتل کرنے سے بچائیں اور اس قانون کو بدل رہا ہے اور جب اتپادن ہوگا نا اس اتپادن کا مول بھی پانچ سے دس لاکھ کروڑ تک تو ہوئی جائے گا تو ابھی ہم جو ان کا اتپادن کر رہے ہیں وہ دو گناہ ہو سکتا ہے اس کا مول لے دو گناہ ہو سکتا ہے اس کا نریات ہم دنیا بھر میں کر کے بھوکوں کا پیٹ بھر سکتے ہیں کیونکہ ہماری ضرورت کا پورا ہونے کے بعد ہم کسی کو بھی دے سکتے ہیں کئی طرح سے دیش کی سمردی بڑھنے کا کام ہو سکتا ہے دو قانون کے ختم ہوتے ہی لینڈ ایکوزیشن ایکٹ انڈیان فوریسٹ ایکٹ اور جانوروں کو قتل کرنے کا قانون یہ تین قانون بدلتے ہی کام شروع ہو جائے تو قانون بدلنے کے لیے تو پرم پجنیے سوامی جی اور جو کیندریہ ٹیم ہے وہ سرکار کو لگاتار دباؤ ڈالتی رہے گی اگلے چار پانچ ورشوں تک آپ کو کیا کرنا ہے آپ اس دباؤ کو بڑھانے کے لیے سدسیوں کی بھرتی کرتے جائیے یہ کام آپ کو کرنا ہے سرکار سے بات کرنی ہے منتری کو کنونس کرنا ہے سنست کو کنونس کرنا ہے ویدان سباؤں کو کنونس کرنا ہے مکہ منتریوں کو بتانا ہے یہ سب کام ہمارے جمعے ہیں ہم کر لیں گے اس کو لیکن یہ سب کام کرنے کے لیے جو طاقت چاہیے وہ آپ کی ہے کروڑوں کروڑوں بھارت سوابیمان کے سدسیوں کی ہے کیونکہ جیسے ہی کسی پردان منتری کے سامنے ہم یہ کہیں گے کہ دیکھئے جی یہ تین چار کانون ہمیں بدلوانے ہیں اور ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں پانچ کروڑ بھارت سوابیمانی یہ کہہ رہے ہیں دس کروڑ بھارت سوابیمانی یہ کہہ رہے ہیں بیس کروڑ کہہ رہے ہیں تو پردان منتری کو تو کرسی سہید بھون ہل جائے گا چنتہ مت کریا اور ان کو بہت بنمرتہ پوروک ہم کہیں گے کہ آپ کو بھوت پورو ہونا ہے کہ ابھوت پورو ابھوت پورو ہونا چاہتے ہیں تو یہ کانونوں کو بدل دیجئے جو انگریج ہمارے سر پر بٹھا کے چلے گئے آپ کا نام آنے والے اتحاس میں سون اکھروں میں لکھ جائے گا اور جو بھوت پورو ہونا چاہتے ہیں تو ابھی ہم کو منع کر دیجئے پھر ہم بیس کروڑوں لوگ دکھا دیتے ہیں اپنی طاقت کہ آپ کو کتنی جلدی ہم بھوت پورو بنا دیں اور ایک پردان منتری کو آپ نے بھوت پورو کر دیا تو آنے والا ہر پردان منتری ڈرے گا آپ سے کہ ان کی تو طاقت بھوت پورو کرنے کی ہے ان سے ڈر کے رہو بچ کے رہو جیسا کہہ رہے ہیں ویسا کرتے رہو تو کانون بدل جائے گا نیتیاں بدل جائیں گی ویوسطہ بدل جائے گی تو آپ کو طاقت بڑھانی ہے اور یہ طاقت کیسے بڑھے گی یہ طاقت بڑھانے کا ایک کام آپ کریے ہر دن دو پانچ دس بیس لوگوں کو بھارت سوابیمان سے جوڑتے جائیں آپ جڑ گئے اب آپ کے پڑوسی جڑیں پھر محلے کے لوگ جڑیں پھر گاؤں کے لوگ جڑیں پھر شہر کے جڑیں جلے کے تحصیل کے سب لوگ جڑتے ہی جائیں جڑتے ہی جائیں جڑتے ہی جائیں ہماری طاقت بڑھتی ہی جائے بڑھتی ہی جائے زیادہ نہیں کہتا میں نے تو حساب بھی جڑ رکھا ہے جس دن پانچ کروڑ بھارت سوابیمانی اکٹھے ہو گئے پرتیقش روپ سے اس دن پچاس کروڑ بھارت آپ کے ساتھ جڑ گیا اپرتیقش روپ سے کیونکہ ایک ویقتی کم سے کم دس لوگوں سے جڑا ہوا ہوتا ہے اپنے سماج میں پچاس کروڑ لوگ پرتیقش پانچ کروڑ پرتیقش اتنے ہی پریابت ہیں چونتیس ہزار ساتھ سو پہنتیس انگریجوں کے کالے کانونوں کو بدلنے کے لئے تو اب آپ حساب لگا کے جائیے کہ ہم میں سے ایک ایک کو کیا کیا کرنا ہے اور کتنی طاقت سے کام کرنا ہے تو یہ کانون بدلتے ہی گاؤں کے سوابلنبن کا کام ہم شروع کریں گے پھر اور ایک کانون ہمیں بدلنا ہے اس دیش میں تھوڑا آگے بڑھتا ہوں کہ ہماری کرشی ویوستہ میں بہت ساری ایسی چیزیں پیدا ہوتی ہیں جن کا ہم گاؤں میں ہی مولی وردھن کریں انگریجی میں ہم اس کو کہتے ہیں ویلیو ایڈیشن گاؤں میں ہی مولی وردھن کریں اور ان کو بازار میں بیچیں ابھی کیا ہو رہا ہے انگریجوں کی سمیں کی نیتی چلی آ رہی ہے اس دیش میں کہ گاؤں میں جو پراتھمک بستویں پیدا ہوتی ہیں جس کو ہم کچھا مال کہتے ہیں وہ ہم نریاد کرتے ہیں ایکسپورٹ کرتے ہیں اور دوسروں کو بیچتے ہیں کچھا مال بیچنا اپنے آپ کو فانسی لگانے کے جیسا ہے ہم کچھا مال بیچتے ہیں کیا بیچتے ہیں کپاس بیچ دیتے ہیں دوسرے دیشوں کو ہم لوہے کا ایسک بیچ دیتے ہیں دوسرے دیشوں کو ہم باکسائٹ بیچ دیتے ہیں باکسائٹ مانے ایلیومینیم بنانے والا ایس وہ ہم بیچ دیتے ہیں ہم کوپر کا اور بیچ دیتے ہیں دوسرے دیشوں کو تو نبے قسم کے بیش قیمتی کھنیجوں کو سیدھا کھوڑ کر دوسروں کو بیچ دیتے ہیں ہر سال یہ بیچنا ہمیں بند کرنا ہے ایک نیتی بنانی ہے پورے دیش میں اور اس کے آدھار پر قانون گڑنا ہے نیتی کیا بنانی ہے کہ بھارت سے کوئی بھی کچھا مال بکنے کو ویدیش میں نہیں جائے گا جو بھی ہم بیچیں گے پکا مال بنا کے بیچیں گے ہم کپاس نہیں بیچیں گے کپاس سے کپڑا بنائیں گے کھادی کا اور اسے بیچیں گے ہم آلو نہیں بیچیں گے آلو سے چپس بنائیں گے اور پانسو روپے کلو بیچیں گے اسے کچھ روپے کلو دس روپے کلو اور وہی آلو کا چپس بنا کر آپ کو معلوم ہے امریکہ کی کمپنیاں بھارت میں بیچ دیتی ہیں پانسو روپے کلو دیکھا ہے وہ پیکٹ آتا ہے انکلز چپس رفلز چپس ہوسٹس کا ٹاپ ریمن کا وہ آلو کے چپس کا پیکٹ کھولو تو آدھے سے زیادہ تو ہوا نکلتی ہے اس میں اور آلو کے چپس اگر گنو گے تو پندرے سے اچھی ہوئی ہے آلو بیچو پانچ روپے کلو آلو کا چپس پانسو روپے کلو ساتسو روپے کلو تو کیوں بیچے ہم آلو بھارت میں ایک لاکھ نبے ہزار گاؤں میں آلو ہوتا ہے اور بھرپور ہوتا ہے اور یہ بھارت کی جلوائی اور بھومی ایسی ہے جو آلو کے لیے بہت اپیوکت ہے تو جب ایک لاکھ نبے ہزار گاؤں میں آلو ہو رہا ہے تو اس گاؤں سے اس کا چپس گاؤں میں ہی بنوائیں گے کیونکہ گاؤں میں ہر ماں ہر بہن ہر بیٹی اور ہر بھائی آلو کا چپس بنانا جانتا ہے کیونکہ اس کو بنانے میں کوئی مشین نہیں لگتی یہ تو ہاتھ کا کام ہے ہم نے دیکھا ہے ہولی کے سمیں اس دیش کی سبھی ماتائیں آلو کا چپس بنا لیتی ہیں کوئی گاؤں میں دیوالی کے سمیں بنا لیتی ہیں سالور کا بنا کے اکٹھا کر کے رکھ لیتی ہیں ان ماتاؤں کے ہاتھ میں ایسا جادو اور ہنر ہے کہ جو آلو سب سے جلدی سڑتا ہے اس کو چپس بنا کے وہ ایک ایک سال تک گھر میں رکھ لیتی ہیں نورمل ٹیمپریچر پر فریز میں بھی نہیں رکھنا پڑتا اتنا ہنر اگر ہماری ماتاؤں کے ہاتھ میں ہے بہنوں کے ہاتھ میں ہے کیوں نہ دیش کے لیے اس کا صدوپیوگ کیا جائے تو گاؤں گاؤں آلو کا چپس بنانے کا گرہ ادیوگ چلایا جائے آلو ہر گاؤں میں چپس وہیں بنے پیکٹ میں وہیں بھرا جائے اور امریکہ میں بکے یوروپ میں بکے کھاؤ بھارت کا آلو کا چپس ابھی تک وہ ہمیں کھلا رہے ہیں پھر ہم کھلائیں گے ان کو آپ بولیں گے جی ہم نہیں کیوں بڑھائیں جن کا بڑھنا ہے ان کا بڑھے امریکہ والوں کا بڑھنا ہے تو بڑھے یوروپ والوں کا بڑھنا کیوں کیونکہ ان کے پاس آلو کے علاوہ ہے ہی نہیں کچھ اور کھانے کو آپ کو معلوم ہے امریکہ میں جو سب سے بڑا اور یوروپ میں جو سب سے بڑا کھادی پدار تھے نا ہم کو نہیں کھانا ہے تو سب نریاتی کر دیں گے اپنے پاس تو آلو کے علاوہ بہت کچھ ہے کھانے کے لیے اور ہم آلو اس لیے نہیں کھائیں گے کیونکہ یوگی ہو گئے ہیں پرانا یام ہی ہو گئے ہیں یوگ اور پرانا یام منا کرتا ہے کیونکہ آلو کھاؤ گے گول گول ہو جاؤ گے پھر مشکل آئے گی تو ہم تو لوکی کھائیں گے کریلا کھائیں گے ٹماٹر کھائیں گے کچھ اور کھائیں گے آلو دوسروں کو کھلائیں گے وہ بھی آلو کے روپ میں نہیں چپس بنا کے میں ایک دن حساب نکالا ایک لاکھ نبیہ ہزار گاؤں ہر گاؤں میں ایک ایک گھر میں چپس بنانے کا کام اگر ہم کروا سکیں اور اس کی مارکیٹنگ اور پیکیجنگ کو ایک سنستا اپنے ہاتھ میں لے ایک مدر انڈسٹری بنے اس کے نیچے گاؤں کی چھوٹی گرہ ادیو کام کریں تو بہت بڑی فتح بہت بڑی ویجے ہم کر سکتے تو آلو نہیں بیچیں گے چپس بیچیں اسی طرح کا اور ایک ادھارن دیتا ہوں بھارت کے چار لاکھ گاؤں میں کپاس ہوتی ہے چار لاکھ گاؤں اور جو کپاس ہوتی ہے نا وہ کپاس ہم کئی بار سیدھے نریات کر دیتے کپاس کی گانٹ بناتے گانٹ نریات ہو جاتی ہم نیتی بنائیں گے کپاس نریات نہیں ہوگی کپاس کا سود بنے گا سود سے کپڑا بنے گا کپڑا نریات ہوگا کپاس بک جاتی ہے بارے پندرہ روپے کلو اور کپڑا بنا کر بیچو نا تو وہ ہی کپڑا بکتا 300 300 300 روپے کلو کلو کے حساب سے بات کر رہا ہوں جو کپاس ہم 12 15 روپے کلو میں بیچ دیتے ہیں اسی کپاس کا کپڑا انتراشتری بزار میں 300 روپے کلو میں بکتا ہے تو ہم سیدھے کپڑا کیوں نہیں بیچ ہے اور بھارت کا کپڑا تو ایسا ہاتھ سے بنا ہے آپ جو قیمت مانگو گے وہ دینے کو لوگ تیار ہیں کیونکہ ہاتھ سے بنے کپڑے کو پہننے کا سیکڑوں سال سے وہ بھول گئے ہے کیونکہ مشین کا بنا کپڑا پہننے کو ملتا ہے اور مشین سے ہی وہ بنتا ہے تو امریکہ اور یوروپ میں لوگ دنیا مرکی دیشوں میں نریات ہو کر لاکھوں کروڑوں روپے دیش کی آمند نہیں بڑھا سکتی ہے میں نے ایک دن حساب نکالا تھا کہ چار لاکھ گاؤں میں کھالی سود بنے کپڑا بنے اسی کام میں پندرے کروڑ لوگوں کو جندگی بھر کے لئے روزگار مل سکتا پندرے کروڑ لوگ آپ سوچو ایک تو بیروزگاری بھی ختم ہو ہماری تو دھیان میں دلانا چاہتا ہوں وہ آپ کو یہ کہ ہم کپاس نریات کر رہے ہیں تو دیش کی بیروزگاری بڑھا رہے ہیں اور روزگار کا نریات کر رہے ہیں اگر ہم کپاس سے کپڑا بنا آ رہے ہیں تو دیش کی سمردی بڑھا رہے ہیں روزگار بڑھا رہے ہیں اور باہر سے روزگار کا آیات کر رہے ہیں اسی طرح کا اور ایک ادھارن دیتا ہوں ہمارے بھارت دیش میں بہت بڑے پیمانے پر ان پیدا ہوتا ہے گہوں چاول چنہ دال مٹر کئی بار سرکار کے پاس بفر سٹوک میں بڑھ جاتا ہے تو دوسروں کو نریات کر دیتے ہیں گہوں نریات کر دیتے ہیں کئی بار کچھ اور نریات کر دیتے ہیں ہم جو نیتی بنائیں گے وہ یہ کہ کسی بھی دیش کو نریات کرنا پڑے اگر بفر سٹوک بڑھ گیا تو بفر سٹوک بڑھنے کا مانے رکھنے کی جگہ نہیں ہے اور وہ گہوں سر جائے گا اس لئے اس کا نریات کر کچھ پیسہ کما لیا جائے تو ہم گہوں نریات نہیں کریں گے گہوں کا آٹا بنائیں گے آٹا نریات کریں گے گہوں کے آٹے میں سے میدہ نکالیں گے میدہ نریات کریں گے گہوں کے آٹے میں سے میدہ نکالنے کے بعد سوجی نکالیں گے سوجی کا نریات کریں گے گہوں میں سے تین چیزیں بنا کے ہم نریات کر سکتے گہوں نریات ہوتا ہے دس گیارے روپے کلو اور آٹا بکتا ہے چھبیس سے تیس روپے کلو تو گیارے روپے کلو کی چیز سے اگر چھبیس روپے کلو کا باؤ ملتا ہے تو گیارے روپے کلو کی کیوں بیچیں ہم تو چھبیس روپے کلو کی بیچیں گے اور آٹے کو ایسا بنائیں گے آر گیار جیسا اس میں گیون ہیں چنا ہیں جو ہے پھر اس میں باجری ہے پھر ایسے نو جو دنیا کے دیشوں نے کبھی کھایا نہیں کبھی سواد بھی نہیں چکا وہ دیوانے ہو جائیں گے اس آٹے کے اس میں کلشیم بھی بھرپور ہے آئرن بھی بھرپور ہے اور دنیا بھر کے لوگوں کو کلشیم اور آئرن کی پورتی کے لیے جو گولیاں کھانی پڑتی ہیں یہ آٹا ان گولیوں کو ختم کر دے گ انت میں ان گولیوں کو بنانے والی کمپنیاں بھی جھک مار کے یہ ہی آٹا بیچیں گی گولیوں کو ختم کرنا پڑے تو ہم ہمارے دیش کو گاؤں کی اس طرح پر کئیسے سواولم بھی بنا سکتے اور یہ کدھارن دیتا ہمارے ہوتن سویٹ چیلی سوس اور وہ بکتی ہے یہ کہ it's ڈیفرین اس کا ڈیفرینس پتا ہے کیا ہے تین مہینے پرانی سڑی گلی ہے یہ ہی ڈیفرینس گھر میں ہم چٹنی تازہ بنا کے کھاتے وہ تین مہینے پرانا ہوتا اور وہ دو سو روپے کلو بک سکتا ٹمہ ادیوگ لگانے کی ضرورت نہیں اسی طرح دیش میں انگور ہوتا ہے اسی طرح دیش میں دو ہزار سے زیادہ چیزیں گاؤں میں جو ہوتی ہیں ان کو پکا مال بنا کے ہی بیچنا ہے کچھا مال نہیں بیچنا ایک اور ادھارن دیتا ہوں گنہ ہمارے دیش میں قریب قریب چار لاکھ گاؤں میں ہوتا جتنے گاؤں کو چلانے کے لیے سرکار کو ہزاروں کروڑ کی سبسیڈی دینی پڑتی ہے تب بھی چینی ملیں گھاٹے میں رہتی ہیں اور اتنے گھاٹے میں رہتی ہیں کہ کسانوں کے گنے کا مول نے نہیں دے پاتے وہ اسی سمیں جس سمیں گنہ کھریدتے اتنی بری حالت ہے چینی میلوں کی جو سرکار سبسیڈی دینا بند کر دے تو ساری چینی ملیں دھست ہو جائیں ایک منٹ میں کارن جانتے ہیں گنے کا رس نکال اور اس سے گھڑ بنانا یہ سب سے آسان تکنیکی ہے بھارت میں لیکن گنے کا رس نکال کے اس کا چینی بنانا یہ سب سے complicated technology ہے بہرت جٹل ہے گنے کا رس نکال کے جب چینی بناتے ہیں تیئیس طرح کے تو جہر اس میں ملانے پڑتے ہیں پرتیق اور پروک شروع سے اور وہ جہر ملتے ملتے وہ چینی نہیں رہتی جہر ہی ہو جاتی اور وہ جہر کھا 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 ہم اپنی ڈائیویٹیز بڑھاتے رہتے کہتے ہیں اور ایک ہوتا بورا بورا تو آپ سب جانتے ہیں پشمی اتر پردیش میں خانڈ جس کو کہتے ہیں تو بورا ہے گڑیا شکر ہے اور گڑھ ہے یہ تین اتھپاد پوری دنیا میں بھارت کے ڈیمانڈ ہے میں نے ابھی تھوڑے دن پہلے اسرائیل کی ایک کمپنی کا ایڈورٹیزمنٹ پڑھا بہت انٹریسٹنگ بات بتا دوں بہت روچ اسرائیل کی ایک کمپنی ہے وہ مٹھائی بناتی ہے مٹھائی بنانے کے لیے ان کو کچھ وہ چاہیے میٹھی چیز چاہیے تو وہ میٹھی چیز کا ویجی آپن کرتے ہیں کہ کسی دیش کے پاس ہوں تو ہم کو دو تو ان کا ویجی آپ پتہ کیسے آتا ہے وہ کہتے ہم کو ایو اپرےٹیڈ شگر کین جوس چاہیے یہ شبد پھر سے سنو دھیان سے ایو اپرےٹیڈ شگر کین جوس چاہیے اس کا سیدھا مطلب ہے گڑ چاہیے ایو اپرےٹیڈ معنی جس میں سے پانی نکل گیا اور جس شگر کین جوس میں سے پانی نکل گیا تو بچے گا گڑی تو بچے گا تو وہ سیدھے نہیں کہتے کہ گڑ چاہیے وہ کہتے ہیں ایو اپرےٹیڈ شگر کین جوس چاہیے ان کی ویب سائٹ پہ انہوں نے ڈال رکھا ہے میں نے کئی کسانوں سے کہا کہ ہم کو کرجا نہیں دیتی ہمارے پاس اتنا پیسا نہیں ہم تو نہیں دے سکتے تو میں نے کہا گڑ دے سکتے ہم نے کہا یہ تو دے سکتے جتنا مانگو اتنا دے سکتے ایک کلو دس کلو بیس کلو سو کونٹل دو سو کونٹل ایک ٹن دو ٹن ہزار ٹن جتنا بولو اتنا گڑ دے سکتے میں نے کہا بھئی یہ ایوپریٹیڈ شگر کے جوس کا مانے ہی گڑ ہے کہ اچھا میں نے کہا ہاں یہ انگریہ جی کا گھنچکر ہے بس اور کچھ نہیں ہمارے کسانوں کو انگریہ جی میں بڑے بڑے شبد بولو تو ان کو لگتا یہ بڑی بھاری آفت ہے اور سیدھے سیدھے گھڑ بنانا ہے وہ ترند بنا دیں گے اور یہ گھڑ اسرائیل کو چاہیے اور جو کھریدنے والی کمپنی ہیں انہوں نے ریٹ دیا ہے کہ ہم 65 روپے کلو سے لے کر 170 روپے کلو تک خرید سکتے 65 روپے کلو سے لے کر 170 روپے کلو تک کھرید سکتے ہم کو کوئی دے بس شرط اتنی ہے کہ اور گینک ہو مانے اس گنے کو پیدا کرنے میں یوریا نہ ڈی اے پی نہ ڈی اے پی بس اتنی سی بات ہے تو ہم تو کر سکتے ہیں یہ کام بس اس کے لئے کانون بدل کرنا ہے آپ بولیں کہ کانون کیا انگریجوں کے زمانے میں سب سے پہلی چینی مل لگی تھی اس دیش میں اور چینی کا اتپادن انگریجوں نے شروع کر آیا تھا اس سمیں انہوں نے شگر کے لئے کانون بنا دیا تھا کانون یہ ہے کہ کسان کئی علاقوں میں گڑ نہیں بنا سکتا کانون ی زمانے کا کانون ہے اور انگریجوں نے سوچ کر اس علاقے میں یہ کانون لگوا یا جہاں پر گنہ سب سے زیادہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ ان کو چینی مل کے لئے گنہ چاہئے گنہ تب ہی ملے گا جب گڑنا بنے تب ہی وہ بچے گا نہیں تو بچے گا کیوں تو انہوں نے دینا ہے اور راج اس طر پر یہ قانون بدلا جائے گا یہ کیندر کا نہیں ہے راج میں یہ قانون بنوا دیں ہر کسان کو چھوٹ ہو کہ وہ اپنا گنہ پیدا کرے گڑ بنائے بورا بنائے کھانڈ بنائے گڑیا شکر بنائے جہاں چاہے بیچے اگر گلوبالائیزیشن ودیشی کمپنیوں کے لیے ہو سکتا ہے تو گلوبالائیزیشن کسانوں کے لیے کیوں نہیں ہونا چاہیے ودیشی کمپنیوں کو پوری چھوٹ ہے اس دیش میں کہ وہ کچھ بھی بنائیں اور کچھ بھی بیچیں اور کہیں بھی لے جائیں تو یہ چھوٹ کسانوں کو کیوں نہیں ہم دے سکتے کہ وہ گڑو بنائیں گڑیا شکر بنائیں بورا بنائیں جہاں چاہیں وہاں بیچیں اور کتنا بڑا روجگار پورے دیش میں ہو سکتا ہے چار لاکھ گاؤں میں گنہ ہوتا دھیان رکھئے گا اس بات کو کروڑوں کسانوں کو روجگار ہم اس کام میں دے سکتے اسی طرح سے چھوٹی جاتے ہیں نشٹ ہو جاتے تو ہمارے کسانوں کو چھوٹی چھوٹی سمیتیاں بنا کر سمہو بنا کر یہ جو فل اور سبجیاں سڑ رہے ہیں یہ سڑنے والے فل اور سبجیوں کو ہی پروسسنگ کروا دیا جائے تو ساٹھ ہزار کروڑ کی آمندنی تو ایسے ہی ہوتی ہے دیش کو اور اسی کام کے لیے پتنجلی فوڈ پارک بنا سارے دیش میں ایسے دس بیس پچاس سو دو سو پانچ سو پتنجلی فوڈ پارک اگر ہو جائے اور ساٹھ ہزار کروڑ کا فل اور سبجیاں جو سڑکے برباد ہو رہا اس دیش میں وہ ان میں آنے لگے اور ان میں ڈبی کا کورن فلیکس بنا کے بیچا جاتا اور لوٹ رہے ہم کو ویدیشی کمپنیاں تو گھسے ہوئے ہیں اس بازار میں ان کو معلوم ہے کہ بھارت کے لوگوں کو مکہ پسند ہے تو مکہ کا وہ جو فولا جیسا بناتے ہیں جس کو وہ کورن فلیکس کرتے وہ بھی پسند ہوگا تو بنا مکہ ہم سے لے رہے مکہ ہم لیتے سات اٹھ روپے کھلو اور کورن فلیکس ہم کھلا دیتے ڈیڑھ سو پونے دو سو روپے کھلو اب یہ کورن فلیکس ہم کیوں نہیں بنا سکتے جو ویدیشی آکے کر رہے ہیں اس کام کو بھارت کے جتنے گاؤوں میں مکہ ہوتی ساٹھ ہزار سے جاتا گاؤں میں مکہ باجرہ ہوتا جن جن گاؤں میں مکہ ہوتا باجرہ ہوتا وہ سب گھروں میں یہ کورن فلیکس بنانے کا گرہ ادیوگ چلائے جا سکتا ہے لاکھوں کروڑوں ماتا ویہنوں کو کام دے دیش کے لوگوں کو کورن کو تیار میں ایک دن دیکھ رہا تھا کورن فلیکس کا دنیا کا بازار پتہ ہے کتنا پڑا ہے پچاس ارب ڈالر کا پچاس ارب ڈالر ایک ارب میں سو کروڑ ہوتے ایک ڈالر میں پچاس روپے پچاس ارب ڈالر کا کورن فلیکس کا بازار ہے پوری دنیا بھومی چاہیے وہ بھارت میں سب سے اچھی اور مکیہ کو جو بہت آسانی سے اپلپ دونے والی چیزیں چاہیے وہ بھارت میں آسانی سے اپلپ دیں ایسے ہی گیون کا ہو سکتا ہے گیون کا دلیا بنا کے سب کو کھلایا جا سکتا ہے جوکہ بنا کے کورن فلیکس وہ کھلایا جا سکتا ہے جو چولائی کا بنا کے کھلا جا سکتا ہے سب طرح کی اناجوں کا پروسسنگ کر کے سارے دنیا کو ہم کھلا سکتے ہیں میں انت میں آپ کو کرشی سیتر میں اتنی سی بات کر رہا ہوں کہ کھالی کرشی اتھپادن کو سواولمبن کی طرف ہم لے جائیں صرف کرشی اتھپادن کو اور گاؤں میں گرہ اتھپادن شروع کرا دیں ایک دن تو میں حساب لگا رہا تھا کہ بھارت میں جتنا گیہوں کا آٹہ کھایا جاتا ہے اور دنیا بھر میں جتنا گیہوں کے آٹے سے پاور روٹی اور ڈبل روٹی بنائی جاتی ہے اس کو دونوں کو جوڑ لیا جائے اور اس کا آٹہ بنانے کا کام بھارت کے ہر گاؤں میں شروع کر دیا جائے 20 کروڑ پریوار ہیں تو 20 کروڑ چکیاں اگر گاؤں میں دے دی جائیں پتھر والی جس کو ہم سب چلائیں اپنا پیٹ کم کریں اپنا ویٹ کم کریں چکی چلائیں آٹہ بنائیں اس آٹے کو پیک کر دنیا بھر میں بیچیں یہ اکیلا ادیوگ پورے بھارت کو سواولم بھی بنا سکتا اکیلا ادیوگ اتنی طاقت ہے اس میں تو اس طریقے سے ہم آگے بڑھیں بھارت کو دیزل اور پیٹرول میں بھی سواولم بھی بنا سکتے ہیں وہ کیسے بنا سکتے ہیں دیکھو بھئی ڈیزل اور پیٹرول جب جلتا ہے اور جو ارجہ وہ پیدا کرتا ہے اسی ارجہ کو پیدا کرنے کا دوسرا وکلب بھی ہے پوری دنیا میں ہزار سال سے اور اس وکلب کو کہتے ہیں LPG liquefied petroleum gas یہ LPG جو ہے نا ڈیزل پیٹرول کا وکلب ہے LPG ایک gas ہے جو ڈیزل پیٹرول کی مدد سے بنتی ہے اسی کے بلکل سمانان تر ایک اور gas ہے جو دنیا بھر میں آج کل اپیوک کی جا رہی ہے اس کا نام CNG compressed natural gas یہ جو CNG ہے یہ جمین میں سوتنت روپ سے پیدا ہوتی ہے اور LPG جو ہے وہ ڈیزل اور پیٹرول کی مدد سے بنتی ہے آج ہم ہم ہمارے دیش کا ڈیزل پیٹرول کا کھنن شروع کریں اور ڈھونڈ ڈھونڈ کے بھارت کے علاقوں کو چننیت کریں تو بیگیانک اور وشیشک یہ کہہ رہے ہیں کہ بھرپور بھنڈار ہمارے پاس ہے مانے آپ کی اور میری کمپنی ہے مانے آپ کے ٹیکس کے پیسے سے چلنے والی پبلک سیکٹر کی کمپنی ہے اس نے ہزاروں کروڑ روپے کھرچ کر کے کھوجا کہ یہاں تیل ہے یہاں گیس ہے لیکن سرکار نے وہ تیل اور گیس کھوج کے کسی نیجی کمپنی کو دے دیا کہ اب تم بیچو اس کو بھارت میں اور دنیا میں تو وہ منافع نیجی کمپنی کے کھاتے میں جانے والا ہے تو جو کام او ان جی سی نے کیا وہ کام او ان جی سی آگے بھی کر سکتا تھا کھوجنے کا کام جو کمپنی کر سکتی ہے وہ بنا کے بیچنے کا بھی کام کر سکتی ہے اس میں کوئی بڑی تقنیقی کی ضرورت نہیں کیونکہ کھوجنے میں زیادہ بڑی تقنیقی لگتی ہے بنا کر بیچنے میں اتنی بڑی تقنیقی نہیں لگتی تو وہ کام پورا او ان جی سی کو دے دیا جائے اور او ان جی سی کا منافع مانے دیش کا منافع تو اس معاملے میں او ان جی سی تقنیقی ہے ہنر ہے کوشل ہے سب کچھ ہے بس سرکار کو نیتی بدلنے کی ضرورت ہے اور اسی طرح سے میں نے کہا سی این جی گیس دو طرح سے ملتی ہے ایک تو جمین کے نیچے سے اور دوسرا گائے کے گوبر بھینس کے گوبر کو سڑھنے کے بعد جو گیس ہر سال کٹنا بند ہو جائیں تو جتنا گوبر اور موتر ہے اس سے ہم یہ گیس بھی بنا سکتے ہیں اور گوبر گیس کے پلانٹ گاؤں گاؤں لگا کر خاد کے لیے بڑی سامان بنا سکتے اور گیس کو سلنڈر میں بھر گاڑیاں چلا سکتے ڈیزل پیٹرول کی ایک بوند ہمیں خرج کرنے کی ضرورت نہیں ہے سارے دیش میں جانوروں کا گوبر اتنا پریابت ہے اگر ان کا قتل بند کر دیا جائے اس گوبر سے خاد بھی بنے گی اور گیس بھی بنے گیس کو سلنڈر میں بھر گھر میں جلائیں گے گاڑیوں میں بھی چلائیں گے آپ کو معلوم ہے ممبئی میں ڈلی میں ایسے بہت سارے واہن چلنا شروع ہو گئے اسی طرح بھارت کے ویگیانک لگاتار کام کر رہے ہیں یہ جو پانی ہے نا پانی کو اندھن کے روپ میں اپیوک کیا جا سکتا ہے اپنے بھارت سوایوی من پریابت ہے اپنے پاس بھگوان کا دیا ہوا بارش کا پانی اگر ایک ایک بوند ہم سمیٹ شروع کر دیں تو اتنا بھنڈار ہے پانی کا جو سماتے نہیں بنے گا میں ایک دن اب بھی حاص کر رہا تو جتنی ہمارے پانی کی ضرورت ہے اس سے ابھی بھی پانچ سو گناہ زیادہ پانی بھگوان ہم کو دیتا ہے جب کم بارش ہوتی ہے تب بھی یہ استhti ہے بس ہم اس کی بوندوں کو سمیٹ تے نہیں جو پانی آپ کی چھت پر گر رہا ہے اس کو آپ گھر میں اکٹھا کر لو جو پانی کھیت میں گر رہا ہے جو پانی پٹرول کی طرح سے جلائیں گے اپنی گاڑیوں میں ہمیں کسی عرب دیش پر نرور رہنے کی ضرورت نہیں ہے ہم تو پور سواولم بھی ہو جائیں تو بھارت میں سواولم بن کے راستے بہت ہیں بس اس میں دھیان دینے کی بات ہے چکت سا چھتر میں ہم سواولم بھی ہر بیماری ٹھیک کی جا سکتی ہے کینسر سے لے کے ڈائیبیٹیس سے لے ارثرائیٹس سے لے برونکائٹس سے لے برونکیل لیمونیا سے لے گمبیر سے گمبیر بیماری اور ہلکی سے ہلکی بیماری سم ملا کر اگر یوگ اور پرانہ یام سے ٹھیک ہو سکتی ہے تو چکتس سواولمبن کا اس سے بڑا ادھارن پوری دنیا میں نہیں ہو سکتا آئیور وید کا بھی اگر ہم علاج کریں تو اس میں دباؤوں پہ نربر رہنا پڑتا ہے اور وید جی کی کرپا درشتری اپنے اوپر ہونی چاہیے لیکن یہاں تو یوگ اور پرانہ جو سامراج بن گیا ہے دوا کمپنیوں کا اس کو دھست کر سکتے ہیں اور راوڑ کی لنکا کی طرح سے جلا سکتے ہیں اسی طرح سے سکھشا میں سواولمبن ہم لا سکتے ہیں ہمارے بھارت سواویمان کے ہر گاؤں میں ایک سکھشا اگر ہو گیا تو چھلا کڑتی سدار ان کو ہمارا یوگ سکھشک پڑھائے اور پڑھائی وہ پڑھائے جو مہکولے والی نہیں کیونکہ وہ اسکول کالج میں جائیں گے تو مہکولے کی پڑھائی پڑھیں گے اگر ہمارے اسکول میں آئیں گے تو بھارت سواویمان کی پڑھائی پڑھیں گے تو ان کو یوگ سکھائیں پڑھائی پڑھائی سکھائیں شریر وگیان بتائیں تھوڑا آئروویت سکھائیں تھوڑا نیچرو پیتھی سکھائیں جیون میں کام آنے والی ودیان اگر دینا شروع کریں تو میں تو گارنٹی دیتا ہوں کہ کوئی بھی ان اسکول میں نہیں جائے گا سب آپ کے ہاں بھرتی ہو جائیں گے آکے کیونکہ گاؤں کے ودیارتیوں کو جو گیان چاہیے وہ کسی اسکول میں نہیں آپ ان کو بتاؤ اوسر جمین کو کیسے اپجاؤ بنا سکتے ہیں گوبر گو مطر کیسے اپیوگ کر سکتے ہیں کھیتی کا اتبادن کیسے سوست رکھ سکتے ہیں اتبادن بڑھا کے روجگار کیسے نرمان ہوتا یہ سکشہ دینا اگر آپ شروع کر دو تو یہ سکول تھوڑے دن میں ویران نجر آئیں گے کیونکہ ان سکول میں یہی سکشہ نہیں دی جا رہی ہے فال تو سکشہ دے کے سمیں خراب کر رہے پیسے برباد کر رہے تو سکشہ میں ہم سواولم بھی ہو گاؤں میں یہ سب کام شروع کر دیں گے یوگ سکھائیں گے پڑھیں ہم سکھائیں گے ویدیہ دیں گے دان دیں گے سکشہ کا تو گاؤں والے ویسے ہی آپ کو مان لیں گے کہ آپ ہی سب سے ورشت ہیں اور آپ جب سب سے ورشت ہو گئے تو آپ نیائے بھی کرنے لگیں گے گاؤں والے اپنے معاملے لے کر آپ کے پاس آئیں گے فیصلے دینا شروع کر دیجئے اور فیصلہ دینے کے لئے دھرم کے دس لکشن یاد رکھئے مہرشی دیانند جی کی پستک لے جائیے یہاں سے پڑھتے نیائے کے لئے بھارت میں اتنے گرنت ہیں اتنے شاستر ہیں کہ جن کا تھوڑا سا اب بھیاس کر کے آپ بڑے بڑے معاملوں کو سلجھا سکتے ہیں ایک ہمارے بھارت سواویمان کے بہت بڑے سمرتھک سہیوگی اور شبیکشک ہیں ان کا نام ہے ڈاکٹر ویریندر ہگڑے کرناٹک میں رہتے ہیں دھرمستھل میں میں سب سے پہلی بار جب ان کو ملا تھا تو انہوں نے بہت سنگشپ میں پر سی آر پی سی کے آدھار پر سی پی سی کے آدھار پر تو ہسنے لگے کہنے لگے یہ نیایتوں میں جندگی میں نہیں کر سکتا میں تو بھارت میں جو دھرم کی پریبھاشا ہے جو نیتکتہ کی باتیں ہیں ان کے آدھار پر فیصلے کرتا ہوں وادی بھی خوش رہتا پرتبادی بھی خوش رہتا ستی کے آدھار پر پر میں نے ان سے پوچھا آپ نے کتنے مقدموں کے فیصلے کی ہیں تو مجھے کہا کہ کم سے کم بیس ہزار تو کری چکا ہوں اس سے جادہ ہی ہوں گے اب ایک نیایہ دھکاری بیس ہزار مقدموں کا فیصلہ کر سکتا ہے اپنے جیون میں تو مجھے لگتا ہمارا ایک ایک یوگ سکھ شک اگر تیار ہو گیا تو گاؤں میں چھوٹے موٹے معاملوں سے لے کر گمبیر معاملوں تک نیایہ میں ہم دکش ہو جائیں گے اور لوگوں کو نیایہ دلا پائیں گے یہ ای پی سی سی آر پی سی سی پی سی دھری رہے ایک طرف ہم تو گاؤں میں سمان انتر نیای ویوستہ استعاپید کر کے سواولم بھی ہو سکتے چکت سا میں نیای میں ادیوگ میں ویاپار میں کرشی میں اور اگر سب اس طروں پر سواولم بن آگیا تو دیش تو پھر کھڑا ہو جائے گا اور یہ دیش اگر پھر کھڑا ہو بھارت میں بجلی کی کمی ایک پرتشت بھی نہیں بجلی کی ویوستہ میں کھوٹ ہے ہمارے کیا ہوتا ہے بجلی بنتی ہے کسی بڑے بجلی گھر میں اور اس کا پھر ٹرانس میشن ہوتا ہے ہزاروں میل دور ہزاروں کلومیٹر دور جیسے بجلی بنتی ہے ایک جگہ تاروں کے دور ہوتی ہے اور کو معلوم ہے ہمارے دیش میں 33 پرتشت ٹرانس میشن لاؤس ہے سرکار کہتی ہے کہ ایک لاکھ میگا وارٹ بجلی ہم پیدا کرتے ہیں ہر گھنٹے اس میں 33 ہزار میگا وارٹ بجلی خرچ ہو جاتی ہے ٹرانس میشن میں میں سوچا کہ اگر یہ ٹرانس میشن میں خرچ ہونے والی بجلی کو ہی بچا لیں تو 1 33 میگا وارٹ بجلی آج ہمارے پاس ہے اور بجلی کی ایک یونٹ کی بھی کمی نہیں ہے تو آپ بولیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کا بہت سامن طریقہ ہے بڑے ادیوگوں کو اور ریل کو لگنے والی بجلی الگ کر دو گاؤں کے گھروں میں جو بجلی استعمال ہو رہی ہے وہ 230 بولٹ کی ہے ریل وے اور بڑے کار کھانوں میں جو بجلی استعمال ہو رہی ہے وہ 11000 بولٹ کی بڑے بجلی گھروں سے دے دو ریل کو اور کار کھانوں کو اور گاؤں کے 230 بولٹ کی بجلی کے لیے چھوٹے بجلی گھر بنا دو دس دس بیس بیس پچاس پچاس گاؤں کا سمو بنا کر اور اس کے لیے تھوڑا سا کھرچہ کرنا ہے وہ کھرچے کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا سویس بینک میں جو سو لاک کروڑ سے جمع ہے جس دن وہ بھارت میں آجائے گا اس کے ایک پرتیشت کے خرچے میں بھارت میں 33 ہزار میگا وارٹ بجلی پیدا ہو جائے گی تو ہم بجلی میں بھی شہروں کو سواولم بنا سکتے پانی میں بھی شہروں کا سواولم بن ہو سکتا سڑکوں میں بھی شہروں کو سواولم بھی بنا سکتے ہیں ہر دی اور چھمتا ہم میں آنی چاہیے اور اس کے حساب سے تقنیقی اور وگیان کا وکاس ہمیں کرنا ہے اور ویسے سنکل بوان لوگوں کو کھڑا کرنا ہے جو اس کام کو کر سکیں تو آپ سب ہی وہ سنکل بوان لوگ ہیں جو آنے والے سمیں میں اس دیش میں کھڑے ہوں گے اور شاید بھارت سواب امان ہی اس کام میں اگوائی کرے گا اور بھارت دیش کو جو بھی ضرورت کی تقنیقی ہے جو بھی ضرورت کے سنسادن ہے اس کو اپلبد کرانے میں نیتیاں بدلوانے میں کانون بدلوانے میں اور ویوستہوں کو سچارو روپ سے چلانے میں ہماری بھومی کا سب سے اگرنی ہونے والی ہے اس لئے آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کو آپ جس دن محسوس کرنا شروع کر لیں گے میری ایک چھوٹی سی بات کو ہمیشہ یاد رکھئے گا کوئی بھی کام دنیا میں اسمبھو نہیں ہوتا کرنے والوں کا سنکلب کتنا بڑا ہے مہت تو اس بات کا ہوتا ہے آپ کا سنکلب جس سے سب لوگوں میں بھارت سوا ویمان کی جوتی جلے ہر دل میں یہ پرکاش پیدا ہو جائے اور سارا دیش اکٹھا ہو کر دیش کے سوا ولم بن کو بڑھائے سوا دیش کے مارگ پر چل کر اور ہم اس کام میں سفل تا پائیں ایسی عشور سے کام نا کے ساتھ بنانے کا یا بھیان بھارت سوا بھی مارگ اس کا آرثی ملیانکن بھائی راجی جی آپ کے سامنے رکھ رہے تھے اسی کو ایک کوئی چیز کو دیکھیں تو چار لگ بگ چار لاکھ کروڑ روپے کا تو ڈیجل اور پیٹرول کی ہم بجت کر سکتے ہیں قریب پانچ لاکھ کروڑ روپے کے جو ہم خاد اور کیٹ ناشک جو باہر کی ودیشی کمپنیوں سے خرید رہے ہیں ان کی ہم بجت کر سکتے ہیں دیش کا جو پسود دن قتل ہو رہا ہے اور پورے دیش کے اندر اسے پاپ بڑھ رہا ہے کتنا پاپ گو ماتا کی ہتیہ کر کے انہیں پرانیوں کی ہتیہ کر کے ہم سب اس میں سہ بھاگی ہیں اسے کتنا ہم کو اپنے پورے دیش واسیوں کو اسے دکھ اور کتنا ہمارا انیک جنموں تک ہم اپنے پراربد کو اپنے کرماشے کو ہم پاپ سے بھر رہے ہیں اور ایک لاکھ کروڑ روپے کا تو ہم اس میں بھی نقصان ہی کرتے ہیں وہ جو قتل خانوں کو سب سیڈی عادی دے کر کے اور سات لاکھ کروڑ روپے دواؤوں کے خرطے کی بچت کر سکتے ہیں اور کم سے کم پانس سات لاکھ کروڑ روپے ہم آئیر وید پر آدھاری تجڑی بوٹیوں اور پھلوں کے جوس کو نریات کر کے ہم دیس میں لا سکتے عودیوگی کشیتر میں ہم نریات کو بڑھا کر کم سے کم دس سے پندرہ لاکھ کروڑ روپے کا نریات ہم کھڑا کر سکتے ایک جلے میں ایک بڑا عودیوگی پریسر بنا کر کے ایک جلے میں ایک بڑا انڈسٹل ایریا ہو اس میں اتنا ہم بھنے بھنے پرکار کے اتفاد جو دنیا کو جن کی ضرورت ہے ان کو پیدا کر کے کم سے کم دس سے پندرہ لاکھ کروڑ روپے کے ہم عودیوگی کشیترے میں اس طرح کی اتفاد بنا سکتے جو ویدیش میں نریات کر سکتے اور جو بھی بات ہو رہی تھی کہ جنگل کی جمین کا جو قانون اس کو بدلوا کر جو بھومی ہیں ان کو بھومی دلوا کر ان کو آتم سمان کی زندگی دل آ سکتے ہیں اور کم سے کم پانس سے دس لاکھ کروڑ روپے کا اترک تعلق پیدا کر سکتے ہیں ان سب کو میں پانچ سالوں میں تو ہم قریب سو لاکھ کروڑ روپے سے دیش کے آرث سمردی کو بڑھا سکتے ہیں اور سو لاکھ کروڑ روپے جو باہر جمع ہیں اس کو بھی واپس لے آئیں گے تو یہ تو ہمارا دیش پانچ ورشوں میں دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے روپ میں کھڑا ہو جائے بس اب کام کرنے کی ضرورت ہے عطید کا گرب ہمارے رہدے میں ہلورے لے رہا گرتمان کی پیڑائیں بیبسی دلدسال آچاری بھوک آباؤ دریدرتا یہ ہماری دل کا درد ہے اور سنم بھوشے کا سپنا لے کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور ہم ساتھ آپ کو آگے بڑھ ہم سب کو پربو شکتی دے کہ ہم بھار سو امان کے ایک سچے سینک اور سچے سادھک بن کر ایک سچے یوگی اور سچے یودھا بن کر ہم اپنے دھے کے اور آگے بڑھیں تو نشی تروب سے ہماری بھیجائے ہوگی آپ سبھی سنکل پتھ ہو کر اس یجی کے لئے سانسٹھان کے ساندونن کے پرتی پل جی یں اور اپنی طرح سے لاکھوں نہیں پورے دیش کے ہمارے سکھشک مل کر 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 بھائی بھینوں اور دوبارہ سے ایک ویبھاؤ شالی بھارت کا نرمان دوبارہ سے بھارت کو وشو کی مہاشکتی کے روح میں پرتی شتھاپت کرنے کا یہ اندولن اور دوبارہ سے بھارت کو وشو گرو بنانے کا ایویان سفل ہوگا انہی بھاؤناوں کے ساتھ بولی بھارت ماتا کی بند بند بھارت ماتا کی بھارت بھارت